گزارش نیک کے مجلس شروع ہوئے تاں سے جائیے او نہ دے گئے اپیل ہے بار بار گزارش ہے کہ مربانی کرو تساں مجلس گاشت شریف لے ہو بسم اللہ جی دروت جی بار محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد والی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ و سلامت رہو جی نعرہ تکبیر اللہ بیت دشمنات لانت بے شمار دروت بار محمد والی محمد اللہم صلی اللہ محمد والی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ محمد یا آیوہ الذین آمنو آمن اتق اللہ والتنظر یا آیوہ الذین آمن اتق اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد آمن اتق اللہ ان اللہ خبیرا بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آنَسُوا لَهَا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ فَأَنسَاهُمْ أَلْفُسَهُمْ أُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَزْدَوِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّارِ اصحاب الْجَنَّارِ وَالْفَاسِقُونَ اصحاب الْجَنَّارِ سُبْحَانَ الْقُرْآنَ وَعَلَى جَبَلِ اللَّا رَأِيْتَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَى جَبَلِ اللَّا رَأِيْتَهُ خَاشِئًا مُتَسَسِئًا مِلْخَشِئًا مِنْخَشِئًا مُتَسْئًا وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضُرِبْهَا يَاسِقُونَ يَتَفَكْرُونَ موسیقی 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 اللہ اللہ ورحمن الرحیم ورحمن الرحیم ورحمن الرحیم ورحمن الرحیم ورحمن الرحیم ورحمن الرحیم سبحان اللہ ورحمن الرحیم ورحمن الرحیم ورحمن الرحیم بسم اللہ ورحمن الرحیم 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 مدواوے سہرے دیا تیرے ایک بار کنگو کھڑتا تر ہنگے بلاوے آدابی آئی امد یڑک دیکھ کہ زین مظہومہ بیٹھی پیوں کوئی یاد دیواوے دے توڑا ہونتا کہکو آئے بھیج جب آبا جڑا سورا دوں گے نے اب نارت کبیر نارت رسالت نارت حیدری نارت حیدری نارت حیدری اتنی گولان دواز میں اپنے مرشن کا نام لو کے زمانے کو بتا چلے کہ مجلس شروع ہو چکی ہاتھ اچھے ہے رکھے رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے رکھے رسول خدا زمانے پھر دکھانے کو آ رہا ہے فدق کے چوروں پہ ظلفگار علی چلانے کو آ رہا ہے ہمارے گھر پہ علم گوارہ نہیں تجھے کیا بنے گا تیرا ہمارے گھر پہ علم گوارہ نہیں تجھے کیا بنے گا تیرا علی کا بیٹا نبی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے سلوات پڑھیں آلِ محمد اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحب علی عبادہ بلانتر صلوات حب علی قضا کر رہے ہیں لوگ سامین اکرام توجہ دہا ملہ بڑی میر بات ہیں حب علی قضا کر رہے ہیں لوگ جانے کس بات کی نماز عدا کر رہے ہیں لوگ اور جنت کے بارسوں سے عداوت کے باوجود جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہیں لوگ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَى عدبیاں میں اون جرنیل دی مجلس پڑدان جنو چوپ دی قید سنائی گئی عدبیاں جند مارن کی دے حیو کربل وے چوا پورے عرب دی فوج مگئی عدبیاں یباس تے باد محمد دی تے جیداد تے حیو لوٹی پائی گئی عدبیاں جند بھیندی چادان حیو چٹے ڈیوائی تے نیزی انا لہائی حیو اللہ حیو اللہ حیو اللہ حیو اللہ حیو PRIORM حیو اللہ آ تو بھی مانگ لے درِ شفیر سے شفا حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے تجھ کو کیا پتا کتنا بڑا حکیم ہے سجدہ کلال فترس میرے حسین کا پہلا مریض ہے داکر غائے علی نقی مصافرہ شام کو پلکا دیں بی بیانی تڑی زندگی ویچ ساڑے خائمیاں توں تے رکھی پکیاں باندھ پروازے آج باد تڑے او میری نسل دے قاتلہ کھڑے نمال دروازے روکیاں دیے کیا تھی پوندھا مرڈی زندگی چون تے تڑی ہون دی مار درازے ناجن کا دے آج کاتل پچھ دائی تے کھڑے ویرتنا پردہ پیان آئے او مغلوم دی مجلس ہے بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن انشاءاللہ توجہ کی تھی ہو جیسے وینت مکان ہو جیسے پردہ پیان مغلوم دی مجلس ہے تے جنکو اور ریت مریندی آئے آئے بسم اللہ آئے رہی آئے جنکو پکرن کا بھاں گوڑے آتے بھائیاں بھائین چڑے دی بسم اللہ بڑی مردور مجلس بسم اللہ قرآن بانیاں نو دیالہ دے جس مقصد واسطے ترکی آگے پردہ پیان مغلوم دی تسکرہ ہے آہ جنکو ریت مریندی ریئے آئے جنکو پکرن کا بھاں گوڑے آتے بھائیاں بھائین چڑے دی ریئے آئے جنکو پکرن کا بھاں شیعہ وارہ باندیو جو آئے اٹھے پال لٹی دی رہی اوہ جنکو پکرن کا بھائین چادر دے کے اسلام بچان دی رہی دو کتنے عمد نے دیئے تھے اولادِ بطول کو سونسون کے پتھروں کے کلے جے پکر گئے مہدر سامائے مصافرہ شام کو قرصہ دینے کے لئے ممبرِ مغلومِ کربلا پیانے کی سعادت اصل کریں گے سیجد لاکریم مصفرِ غم لاکر سید محمد عبادشاہ صاحب آف لاہور ان کے بعد پولانا زہیر عباد اور ٹھیک بارہ بجے خان غسیب العباد پروچ صاحب مہربانی کرو سارے جتنے عدرات بیت تشریف فرماؤ صفر ماتم پہ پہنچنے کی کوشش کرو چونکہ اب موت نہیں ہے یارہ بجنے والے ٹھیک بارہ بجے خان غسیب العباد پروچ صاحب میں برکے پہنچ جائیں گے مصفرِ غم سید محمد عبادشاہ صاحب خصافرِ شام کو پرسا دیں سلوات پڑھ لو کھلے دل دلال اللہم سیدہ کونین بزتِ سیدِ سکلین سلطانہ دارین ملکہِ اقلی محیات اترتِ رسول سیدہ بطول بی بی دی ذاتِ سر جھکا کے اکھا بند کر کے سنوات ہوئے اللہم ساڑھے جو ہر بندہ ہر مقامتے ہر موڑتے ہر نگرتے ہر ڈگرتے ہر ڈگرتے مکروز ہے آلِ محمد دا کرد سمجھ کے نہیں فرد سمجھ کے سلوات ہوئے بلندہ بازنا تاڑا چھے ماں کا پہ فرمیدہ جڑا شخص ساڑی ذاتِ درود پڑھدہ ہے مرن ویلہ دی زبان لکنت دا شکار نہیں ہوئے گی اس واسطے زبانہ دی لکنت دور کرن واسطے سلوات پڑھو اللہم بہت جل فرد نعرہ تکبیر جی میں خالق دا نام بلندے بلندہ بازنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیات 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 یزیدیت یزیدیت اہلِ بید دشمنہ دلانات پاک بطول دشمنہ دلانات سلوات ایمِ پڑھو جویں گھرانہ لائے کے سلوات ہیں اللہ ہواں صلی اللہ اجازت ہے ذکر دا آغاز کرئیے توڑے پیار نوے کے توڑے الفت نوے کے اس مبدت نوے کے چند ستنہ دی تلاوت کرنا چاہدہ ہر بندہ اِس ذکر دے وے چاہ نہیں سکدہ ہر بندہ اِس ذکر دے وے چاہ کے بولنی سکدہ اے چونیاں چچونے ہوئے بندے آئے بیٹھے ہو جتنے بھی بیٹھے ہو مولا توڑا 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 آیا قبول فرماوے جتنے بھی سادات ہوگئے سادات دے لے جڑییں حسرتاں لے کے اے مولا توڑیاں قبول و منظور فرماوے ایک سونے جائی سلوات ہوگئے بھلندہ بازنا سونے سونے دے بیٹھے ہو چار سترہ دے تلاوت کر رہے ہیں بسم اللہ اے زید ذکر دے ویچ بیٹھے ہو توجہ کرے آجے میں توڑی داد دا نہیں توڑی توجہ دا طلب گارا خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے ہر بندہ اِس ذکر جو میں آگے بھی آکھے آنی سکدا تھے ہر بندہ ذکر دے ویچ ذہن لے کے نہیں آسکدا چاچا جی توجہ کرے آجے اے در میرے پاس ہے ویک ہے جی میرے بانی توجہ کرے آجے بس توڑی توجہ دی ضرورت ہے میرے بزرگ بیٹھے ہو خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے اور کسی یزید کی مدھت میں کس طرح لکھ دوں یہ ہاتھ میرا صحیح مگر کلم حسین کا ہے میرے گنار ہے حیدری آبادرو آبادرو سرمبارک تھا سجد اندر نماز سرور پڑا رہے تھے سرمبارک تھا سجد اندر نماز سرور پڑا رہے تھے رسول آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے ہوئے وہ شبیرہ رہے تھے حسین فشت نبی پہ بیٹھے یہ کل جہاں کو دکھا رہے تھے پیئے گا کوسر ملے گی جنت اس کو محشر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا آبادرو آبادرو یا ایلی انہوں نے اکھو نا تسو یہ ڈا سونا سنتے بیٹھے ہو آسی بھی حاضری دینی ہے میری حاضری ہو گئی میں تے بحثیت بانی اس ذکر دے بھی چھامل ہو رہے ہیں توجہ کرے آجے حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیان بنا دے حسین سوچے تو پھر اپنے گھر کی ایک فضہ کو ماں بنا دے حسین چاہے تو اسی سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے حسین چاہے جہاں جہاں بھی جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے حسین کے گھر ہو دل کی مرضی تو لو پہ لکھے کو مات دے دے جسے کئی نہ ایک بخشے حسین چاہے تو ساتھ دے دے آباد بستے رہو بڑا سونا سونا دے بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ مولا تو ڈٹو رہا کبول فرماوے جنت بڑھ گئی ہے جنت آخ دی اس مقام نو ہے جتھیں نہ حسین دا ذکر ہوئے اجازت ہے میں ذکر دا آگاز کراں اعوذ باللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آباد بستے رہو جیندے رہو سلامت رہو مولا تو ڈٹو رہا کبول فرماوے ہر بندہ ذکر دی زینتنی بندہ اے تھے وہ زبان بول دیئے جس زبان تے ملائے تے علیہ دی محر لگی ہوئے ہر بندہ اس ذکر دے میں چاہا نہیں سکتا چھنے ہو جو چھنے ہوئے بندے آئے بیٹھے ہو سلامت رہو آباد رہو مستے رہو جیندے رہو سونا سن دے بیٹھے ہو میرا دل لے میں اس ہستی دی شام سنا ہوا اس ہستی دی ربائی سنا ہوا جیدہ بارہ امامہ دے وچوں میں باب الحوائج تہن جیدہ امام بھی نہ ہوئے پھر بھی باب الحوائج ہوئے ہائے 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 انہوں اببہ آساکھ دن علی باکسہ تکو نبی اندہ مشکل کچھ آئے ساٹے ملنگاند مشکل کچھ آئے غازی عباس علمدار تاجوکریاں دے ربائی سنا ہوا مولنگان دے دل تھار جامن سینے پہ دل لکھل کے تلیت آکھے لئے لکھرے ہر بندہ آکھے میں خیز ذکر دے میں چاہاں نہیں سکتا ان میں اس ذہن نو دعوت دینی ہے جڑا فکر عباس میں سنا چاندہ ہے جڑا ذکر عباس میں سنا چاندہ ہے عرض کر رہاں جو شبیح رہناز محمد دا تشبیر دناز عباسے تہذیب نے خود تسلیم کیتا تہذیب نواز عباسے عرض کر رہاں پل کے خاتون دے ویڑے وچو کی تائنج پرواز عباسے تائیں ملک وفا دے لوگا دھیں صدی اصل نماز عباسے عباد رو وستے رہاں خصوصاً بانی آنے مجلس تے واسطے میں دعا کر رہاں دے ذکر دے وے چلی اور رزق دے وے چلی اضافہ جنگ سفین دے ویڑے جنگ سفین دے ویڑے نالا ہور جنگاں بھی وے چھے ہیں خیبر دے ویڑے وے چھے ہیں آج اپنے کسے جوان نکھا لے جو تیرا جوان جنگ لڑے ہیں ازاداروں مظلومِ کربلاد پاک بابا ایلی بادشاہ مذکرائے اینج اپنے پھتران دی زیارت کی تھی کمر بنی حاشمدہ انتخاب کر کے میدان دے پاسے گھلے آئے اے لہی ناکھ دائے تو بالے اس گھل کی تھی ہے توجہ کرے آجیو ہلے نہیں پیڑا تو بالے اے میدان تو بالے اے میدان تو بالے اے میدان دے میں مرحب ثانیاں امیر المومنین دا سنا جوان میدان دے مچ مسکرا کے گھل کی تھی ہے سیدادہ میڈے حسب نصاب دی عظمت دوں خود واقف ذات جلیئے تیس جگت پاک شجاعت دی میرے گھر بچور سام چلیئے سیدادہ بھام مر اب ثانی لکھوں میں تیباس تیدائشت کیئے میری ایک انگلی دی دبنا سائسوں میں پیودا نام جا یا علی علیہ السلام آباد رو بستے رو بڑا سونا سن دے بیٹھی ہو دل میں ذکرِ عباس ہی سناوا کسیدہ بھی سرکارِ وفادِ شاندہ سناوا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا سناوا گا جی جی میں بزرگانہ حکم میں ہاں جی ہاں توانوی باؤں اور انگلاوے بڑا سونا سن دے بیٹھی ہو ذکرد آغاز کریے لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے بائین موبائل میرے گولوی یہ توجہ کرے آجے لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے اور یہاں دریاں کو کبھی پیاس لکھا جاتا ہے میرے مزاج سے میرا کلم بھی واقف ہے میں وفا دکھتا ہوں اب آس لکھا جاتا ہے آب آدھ رو آب آدھ رو لو ایک بڑا پیارا جوا کیا ذہنیں چاہ گیا سرکار وفا دیشان نے چاہ کیونکہ میں سبق سنانا ہے میرے سامنے میرے تو بڑے سینئر بڑے بزرگ بیٹھی ہو تو انہوں سبق سنانا ہے ازاداری ایک سبق دنا ہے جڑاسی پکا کر رہے ہیں اور قیامتہ ہی پکا ہندہ رہے گا اس کو بڑا موجزہ ہی کوئی نہیں کسے دا جوان تو جوان بندہ بھی مر جاوے نا لوگ تیجے دن بھول جاندے ہیں چوتھے دن بھول جاندے ہیں سال بعد بھول جاندے ہیں ذکر آل محمد ایسا ہے حسین کریم دا ذکر ایسا ہے کہ کوئی بھول نہیں سکتا ایڈا بڑا موجزہ ہے اس ذکر دا بڑا بڑا موجزہ ہے لوگ میرے بھائی جان بھی آگے ہیں اگے آکے بیٹھے جائے پھر تو اسے پچھوں داد نہیں دینی ہے اچھا ایک پہلوان عربدہ علی بادشاہ دے دروازے تے دستک جتی ہے علی بادشاہ دے بسم اللہ تعالی بادشاہ دیو انتوارڈیں البادہ پورا کرنا ہے جی انتوارڈیں البادہ پورا کرنا ہے جی تو اسی جڑی گال کیتی ہے کوشش کریں گے اسے لاب کیا ہے انہیں خیلوان ہی کوشش کریں گے، میں براپر روے عواز دو انہیں ٹھیک ہے ایک پہلوان آیا ہے توجہ دیتا ہے دیتا ہے اس آکھیا علی بادشاہ دے دروازے تے دستک دے کے ان جنہیں ہاتھ بانے کے ذکر سننا ہے وہ دے آستے تے چاچا گالی نے ایک گالو دے آستے جنہیں ہاتھ چانا ہے تے نجف علی بادشاہ دے ذریع دے نال مس کہنا ہے ہائے 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 حیدری اچھا اس پہلوان دستک دیتی سرکار بفا دروازہ کھولیا آکھیا مشکل کو شامہ دے مشکل کو شادہ گھرے میں ایک پہلوانا میرا دل لے کہلی بادشاہ دے نال میں زور کرا صرف حضمان لئی کہ میں بڑا بڑا پہلوانا تے علی بادشاہ جی کتنا زور ہے ہائے 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 تے نو کیا پتا سرکار بفا مسکرائے آکھیا پہلے تُو اُدھے پترہ دے ایک نوکر دے نال زور کر ہائے 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 اُدھے پترہ دے نوکر دے نال ایک زور کر پھر پتا لگ سی جو تُو اس قابل ہیں کہ علی بادشاہ دے نال زور کر لیں اچھا میدان مقرر ہو گیا بسم اللہ ایک ڈوتا ہے مولا غازی سامنے آگئے آکھیا تُسیتے اُو بلکل جوانی سرکار وفا دی کڑیل جوانی اے ساکھیا تُسیتے اُو جنہ دروازہ کھولیا آکھیا بے شک میں حسنین کریمہ دنو کرا میرا نا عباس ہے آئے 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 جڑے غازی نو سامن بیٹھے ہو اینج جو لیاں پھلا کے دماما کرو انشاءاللہ قبول ہوں توجہ کرے لیں اچھا ہون اس آکھیا کے پہلے میں زور کرا یا تُسی کر دے ہو آکھیا اسی قدام پہل نہیں کی تھی تُو زور کھا ہونے سرکار وفا نو اگوں گی دھکا دیں دی کوشش کٹی بچھوں گا ہر طرف ہون تھک گیا سرکار وفا کیا ان کا بو تھی آئے 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 سرکار انو چاہے آئے ہوا جے سات چکر لوائے نہیں سات وار زمین تے آئے سات وار آسمان تے آئے تلے آئے آئے تے ہاتھ بننے سرکار وفا کیا ہونکر سیدھو ان علی دے نال اور اگدہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے معلوم ہو رہا ہے تُو ہی حیدرِ قرار ہے مل کے نعرہ حیدری آہ باد رہو وستے رہو اُس سے سرکار وفا دی آمد دے حوال لینا ایک قسیدہ پڑھ رہے ہیں سُناوا نا جناب اینجلی بادشاہ دے ہتھا تے آئے سرکار وفا اجازت ہے کسیدے سُناوا پچھلے بندے بھی اے درکنات نہ لگ دیوے کھوئے بڑا مسئلہ بن جاندہ ہے انتظامیاں دا کام میں توجہ مجلس سمیں پڑھنی ہے ایک سون جیس سلوات بڑو میں کسیدہ شوئی ترہا اللہمہ فاطمہ کی آل کو نایاب یہ گوھر ملا فاطمہ کی آل کو نایاب یہ گوھر ملا جنہیں اردو ہی نہیں نہ پڑھ سکتا نہ سن سکتا کہ پھر انہوں شیعہ کے لاندہ بھی حق کوئی نہیں یقین کرو مشکل کشا اوہ ہستیے علی بادشاہ اوہ ہستیے سرکار وفا اوہ ہستیے انہوں دا ذکر کسے زبانیں چھوئے مومن نو ضرور سمجھاندہ ہے توجہ کرے آجے میں نے کہے تو میں ہچا گنارہ یاد یہ گوھر ملا فاطمہ کی آل کو نایاب یہ گوھر ہے ملا آئین کو ہے آباس کے سن ست میں پھر ہے دے ملا آباس کے سن جب جب یہ ہوئی ظاہر سورہ بابی انہیں سرلے بننے نے اینہ دے سامنے پڑنا بڑا اوکھا ہے تو کوشش کریں تو جو کرے آج جب جب یہ ہوئی ظاہر سورہ اللہ نے بکشی ہے یہ عزت کیڑی عزت جڑی کسے نہیں ہوئی نہیں ملی تو جو کرے آج جب یہ آن ہے دنیا میں تو خدا نے دے شاہ جب یہ آن ہے دنیا میں تو خدا نے دے شاہ آن ہے دنیا میں کہرار کو خود دیا اپنا مکان آرے گازی کو نسر کہ خدا کا گھے میں لہا آباد رہو اللہ ہرے وقت تھا کیسا ہائے ہائے او وقت نہ تو انہوں بڑھا کے بکھانے اینجے چاہے سرکار وفا میں تے نینو نقش تھی چہرے دھی نوکو پلک دھی اکھان دھی تلاوت کی تھی ہائے 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 هائے ہونہ دے لفظ آبادر جنہوں آئینے دائیں نہیں پتا انہوں میں کیا سنا ماں آئینہ آخ دینے شیشے میں گودے میں آباس کاما مولا لگے جب با میں نے گودے آباس کو مولا لگے جب با میں نے دیتا آئے کوئے آئینے کے سامنے موسکرا کر یہ کہا مجھ کو میرا مزر ملا دو میں آج جاگنا رہے آئے دری آباد روز دے رہو جین دے رہو بڑا سونا سونا دے بیٹھے ہو میری آواز آ رہی جی تصویر بھی آ رہی جی ایک سونا جا نعرہ سناؤ ملکہ نعرہ بسم اللہ آباد روز دے رو اچھا جڑی نعرہ دی آواز ہے نا بابا جی اے تو میرے تھا ہی نہیں پہنچ رہی اے تو نجف تھا ہی کی میں پہنچ رہی ہے تو جو کرے آج آباد روز دے رو خالی کے کانوں مکاں کا ہے چہرہ مرتضہ ہے خالی کے کانوں مکاں کا ہے کہ نہیں ہے وجہ اللہ ہے کہ نہیں ہے قرآن دی آیتے وجہ اللہ علی بہت ہو مکھے ڈالے پر حگر آباس کا دنیا کو دوبارہ بجے خالی کے اکبر میلا ملکہ اہدری آباد رو بستے رو ایک بڑا ہی پیارا کسیدہ اور میں جناب دی خدمت پیش کرنا چاہ رہے ہیں جے اجازت ہوئے اجازت ہے جناب ہون اے تے سرکار وفا دا سنے ہیں ہون انا دے بابے دی شان دا کسیدہ سنے اجازت ہے نا سنو اپنی کلم دا لکھیا کسیدہ بڑا ہی پیارا کسیدہ اور توڑی دماؤں واسطے ایک کسیدہ پڑھ رہے ہیں آباد رو وستے رو علی بادشاہ اوس بلندی دانائیں جتے سب بلندیاں جھک جاندیاں اے اوس بلندی دانائیں ساڑے واسطے گل نہیں اے پوری کائنات دے واسطے گل لے دل لے میں جناب نے اپنی کلم دا لکھیا ہے کسیدہ سنو اجازت ہے جناب پچھلے بلندیاں دیوی کوئی سلوات پھڑو بلند آوازنالاللہ حق جہانا پہ راب اکبر نے ایک نور جلے اتارا ہے کم مشکل کو شائی ہے جس کا دونوں عالم کا وہ سہارا ہے اب آدر واسدر و جیندر و ملکن آرہا ہے دویں کم میرے ذمہ نہ لاؤ کے پڑھا بھی میں سمجھا بھی میں تیر نارے بھی میں جتنا وقت ملی آئے اتنے دے وقت میں یقین کرو خود بھائی پڑھتا تو جو کرے جنہاں دے مولا کچھ القابات دے موتی کچھ مبدت دے پھول انما یرید اللہ دی دھاگے دے وچ پھروکے میں ایک ہار بنائے ہار اپنے مولا دے گھر لے چھوڑ گا تو جو کرے جنہاں ذہن بدار کرنا ہے قرآن دے حاصرہ ہے جس گھر کا اس گھرانے میں یہ وجہ اللہ ہے پر جنہاں وجہ اللہ دا پتا ہے تو جو کرے جنہاں ملکے ملکے دویں آچا گنا رہے حیدری قرآن دے حاصرہ ہے جس گھر کا اس گھرانے میں یہ وجہ اللہ ہے قرآن دے حاصرہ ہے جس گھر کا اس گھرانے میں یہ وجہ اللہ ہے یہی عین اللہ ہے اوزن اللہ ہے یہی رواللہ ہے نفس اللہ ہے یہی رواللہ ہے نفس اللہ ہے پاکہ ہمران کا پسر ہے وہ احمد مصبا کا پیارا ہے پاکہ ہمران کا پسر ہے وہ احمد مصبا کا پیارا ہے ہے انبیاء نے بھی وقت مشکل میں یا یلی یا یلی پکارا ہے میں آگے آنکھیں پچھے بندے صلاح کر کے بیٹھیں توجہ کرے آجی توٹے نعرے دی آواز تر میرے ترینی یا یلی دی آرہی اے آواز آن دی بسم اللہ حیدری عجیبی کچھ بندے جڑے توجہ نہیں کر سکے دو الفاظ دا استعمال کر رہے ہیں ایک لفظ زہرہ زہرہ اوطارہ جڑہ دہلیز ہے اسمت سجدہ ریز ہوئے بطول دی شادی دا پیغام لے کے آئے توجہ ہے نا جناب دوجہ ہے خرشی میں نے سورج توجہ کرے آجی سورج جڑہ علی بادشاہ نہیں پڑتا ہے توجہ کرے آجی زینبیدار کرنا ہے کھولیں آنکھیں توجہ نکلتا ہے بند کر لے بند کر لے تو رات ہوتے ہیں کھولیں آنکھیں توجہ نکلتا ہے بند کر لے تو رات ہوتے ہیں جن کی احمد سے بات ہوتے ہیں جن کی احمد سے بات ہوتے ہیں زورہ کو آسمہ سے خالق نے ان کی دہلیز پر اتارا ہے زورہ کو آسمہ سے خالق نے ان کی دہلیز پر اتارا ہے جسے خرشید بھی پلٹ آئے ان کی انگلے کا وہ ہی سارا ہے بس ایرو بائیاں ایک اسی دے سب زینت حسین دی مجلس تھی آمیل کے اس بی بی نو رو لویے جڑی انتظار تکر دی رہی مطا کوئی آنکھیں جو زینب تیرے ویر دے وڈے ارمان ہیں لیکن قاتل کبھی مقتول کا ماں تم نہیں کرتے آمیل کے اس بی بی نو پرسا دے لویے جڑی رو رو کے اپنے باب بی نو پرسا دے نہیں سکی انتظار کر دی تھی جو باب بی نو پرسا دیوان دیوانائی تشوی میرے دے ہاتھ رہے آکھو لانت عزداروں مظلوم دے ماتمداروں دربار شرابی میں دیئے خطبے لہجے میں لیکے دربار شرابی میں دیئے خطبے لہجے میں لیکے زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں تھی زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں تھی اور احساسِ کربلا تجھے ہو جائے گا ایک دن تنہا کسی عزیز کا میت اٹھا کے دیکھ او خیام صدا تد لوٹ لوٹ کے جڈا تھک گئی فاجر لے پردہ ہے ایشی مارے اباہہہہ سد لاشیو تے کر کے تو ہی نیادت لے ہاہہہہ ہے مظلوم دے ماتمداروں سوال کرو علی اکبر دلاشت نہیں آیا اور کہیں دلاشت کیوں نہیں آئے اب بعد دلاشت آئے تکڑے رنگیں چائے وہ ایک ہاتھ وچ سر آئے اوہ شبیر دہا بے ہاتھ چادر آئے زینب دے ہیں آدھے اٹھے دیکھ ابا تیڑی بھینی کو کوئی امن دی جا نہیں لتے گا اجامی نہیں سمجھا سکیا غازی نہیں لتے گا ازادانا مظلوم دے ماتم دانا غازی نہیں سینہ دی چا دردنام عباس ایک ہاتھ وچ سر آئے اوہ شبیر دہا بے ہاتھ چادر آئے زینب دے ہیں آدھے اٹھے دیکھ ابا جیڑی بھینے کو جیڑے رومن دی نیت کر کے آئے بیٹھے ہو کا بلند کرنا ہے ہائے بلند کرنی ہے ازاداروں کئی گھنٹے کھڑوتی رہی ہے سپائیاں دے نرگے دے بچ روکے آدھے کھڑی ہے مسلمانوں کوئی چادر دے ہو میں علی دی دھیاں ازاداروں چار گھنٹے کھڑوتی رہی ہے سپائیاں دے پیرے دے بچ پتھر مارا نہ لیاں پتھر مار لائن نیزے مارا نہ لیاں نیزے مار لائن ازاداروں مظلوم دے لاشے نو لٹا نہ لیاں لوٹ لیا ہے مظلوم اے کربلا دے لاشے تھے ازاداروں چار گھنٹے انتظار کر کے میڈیسائن پہنچئے روکیا دکھڑی ہے کوئی حسینے میں مدینہ علی زینبہ ازاداروں کا ٹے گا لچواز آئی ہے او میری سونی بھینڈ میری پیاری بھینڈ او میری پردے دار بھینڈ کی میں آئی ہے ازاداروں روکیا دکھڑے ہر سجن میں ڈلاشت آئے توساں میں ڈلاشت کیوں نہیں آئے میں تا انتظار کر داریاں ازاداروں بھینڈ دا نام آئے بھینڈ رونی ہے انتظار دا نام آئے بھینڈ رونی ہے روکیا دکھڑیا جانا ہنے ہتھیاں او تو فانی لہرا سہرا دیرے تے اڑا او تڑے قاتلہ پہلا آئے جسن منایاں او ساڑے خیمیاں کو فان لہاں کے ہے کہ میں بلدی بھاوے چاں آئے او ٹر دی رہیاں تڑے پتر بیمارے پوچھا ہاں کے ہے ہاں تڑے موک گئی نسا ہاں عبداللہ دی آئے تے دی نسا لے بچا آئے تے ہاں پیتے ہو گیا بھینڈ دے اسے دا مسائب ازا داروں دھیوی آئیے لیکن او سوے لے آئیے جو لے ساریاں مہملا تے سوار ہو گئی ازا داروں مہملا میں عد بناکے اٹھان دی کنڈا تے سوار انسینی حسین دے سینے تا توییز نہیں پیا لبدا ازا داروں مظلوم تے ماتم داروں باب دلہ سے تے کلی آئی بیٹھی ہے اجا ہاتھ بھی نہیں لائے لائین اوپتہ لگی ہے جو حسین دے لہ سے تے دی آگئی ہے کربلا دی زمین ہلیے ازا داروں دھیدے پاسے اس تازیاں نہ کیتے مارے لگائے رو کیا دی میں چمیا نہیں پاسے ہاتھ لائے نمکی تی گلاتی بھا ماتن کر ماتن ہاں کہیں کہیں جاتے ہیں نیوے کو جیہ دے ہاں تمہیں ماف چکر ماتن کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کہاں جب صرف زندہ رہی سونے سے گھبراتی ہوتے ہیں دعا ہے جتنے مومن اس دنیا کے بانیان کے ہاتھ کے اس حرز عرضی سے جتنے مومن چلے گئے مولا سب کے درجات بنات فرد ہے وکیلِ بلیتِ مولا علی مرتضا شاکرِ سخن بہت پیاری شیصیت مولانا زہیر عباس ممبر پہ پہنچ گئے ان کے بعد بارہ بجے کا وقت ہے خان وسیم عباس قلوج صاحب کا ان کے بعد سارے ناکرین حبیب رضا حیدری شفقت رضا صاحب جناب علامہ ماری ناصر حسینی صاحب اور چار بجے پیر اقوار حسین شاہ صاحب آپ بجا ڈالا ممبر پہ پہنچیں گے چار نومبر کو پیڈی پٹیمیاں زرید پاک شبی جنت الوکی پہ مجلیس ہے پیر مشتاق حسین شاہ پیر منظور شاہ ملک فکتین مراتب اور بھی کافی ذاکرین ہیں چار نومبر کو زرید پاک شبی جنت الوکی سات نومبر کو پیڈی پٹیمیاں بارگاہ قصر عالی امران محلہ مردان شاہ حلامہ ڈاکر ماجد رضا بجی آف کراچی اور ملک بھر کے ذاکرین ہیں پیر اقوار شاہ پیر مشتاق شاہ لیا قصر ممدوانا بہت زیادہ ذاکرین ہیں سات نومبر کو پیڈی پٹیاں بارگاہ قصر عالی امران محلہ مردان شاہ میں گزارش ہے مہربانی کرو تھوڑا بیٹھ بٹھے گیا تھا مہربانی کرو مہور پڑھوں تھا کہ تھوڑا تجھوڑے بندیاں ہونے پڑھ گیا ہے مہربانی کرو نوجوان تھوڑا بیٹھ بٹھے نوجوان تھوڑا گیا ہو تاکہ بہت تیاری شخیت مولانا عزائید عباد ممبر پہ پہنچ گیا ہے تو ان کے بعد دل میں گربریس کی مورت ہی نہ پڑتی ذینوں میں مبدت کی قدورت ہی نہ پڑتی نبی فرماتے کرتے سب انسان اگر پیار علی سے تو جہنم کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی عجیب کیف ہے عشقِ علی کی مستی ہے خدا عرشِ بھئی میں زندگی جی پہلے بار کلفامہ پاسدہ نہ آئے عشقِ عارشِ میں اپنی تری سال دی نوکری پہلے بار عشقِ حال دے نہا تو بغیر آیا ان دی وجہ ہے بے کہ میرا اچھے بچپن میں بچپن اچھے تھے آکے مجلساں سوڑنیاں پڑھیں گے میرا کھارے شاہب لوڑ کے سکتہ پڑھیں گے کھارے ساتھا انہاں اگر نہیں یہ سال نہ ہویا انہاں مسئلہ نہیں میں اپنا گھار سمجھ کہ میں چار سترہاں کوشش طرح محور بڑھاؤ جنہاں بابا جی ذاکر صاحب بار بار آن در انہاں بھی تو انہاں سمجھ نہیں آئی سمجھ بابا علم دے نوکرن اگر ذاکر انگریزی جبھی پڑھتے نہ سمجھ ہوں گے اے میں ذاکرین اگر بولانا شکر صاحب پہ پڑھے پڑھے لکھے لوگوں انہاں بار بار انہاں بھی تو انہاں سمجھ نہیں آئی جتنی انہاں سمجھ اتنی سانو بھی نہیں سمجھ عجیب کیسا ہے عشقِ علی کی مستی ہے میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے یہ میری زید نہیں وعدت کا حکم ہے لوگوں علی کا ذکر نہ ہو تو عبادت بہت پرستی ہے بولو سارے ملکی اگلے پچھلے اچھانا آرہا ہے ہاتھ اچھے حیلری علی کا ذکر نہ ہو تو عبادت بہت پرستی ہے وکیلِ ملیت مولا علی مرتضی وکیلِ حقِ جنابِ سیدہ علیہ السلام شاکرِ سخن جرابِ علامہ زحید عباس آف لاہور فضل و مسائد محمد و علی محمد بیان سلمانے کے لئے مسافرِ شام کو پرسا دینے کے لئے ممبرِ مظلومِ کربلا بیانے کی سادت حاصل کریں گے ان کے بعد خان وصیح علیہ السلام ممبر پہ پہنچ جائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب مولانا زحید عباس آف لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لے ولی اکن بھجت ابن العسن سلواتک علیہ وعلا عبائی فی حاضی ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیل من نحار و علیم و حافظم و قائدن و ناصرم و دلیلم و حالنا حتاو تسکنہو ارزکتاون و تومتیہو فی حات و علیہ یاؤ رب محمد وعال محمد بحواز بلند سلام اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند ماں سے سلام نارے تکویر نارے تکویر بڑا بلندر مقدس نامِ یک سباہ نواز تو نارے تکویر سبحان اللہ نارے رسالت ماشاءاللہ نارے رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کلے ایمان نارے حیدری پھر بھی کلے قرآن نارے حیدری حسینیت یزیدیت آلِ محمد کے ہر دشمن کے لانت ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں اللہ صلی اللہ اجازت حیدی نوکل شروع کیلئے اعوذ باللہ امین سیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء الرسلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى عَدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اِلَا يَوْمِ الدِّينِ بِشْمَا خاندانِ سیدہ پہ بلند سے بلند تارسل صلاة والسلام على سلام دعا ہے بانیان کی میرے موسینین کی یہ صفی ادا کریم اہلِ بیت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرم جتنے صاحبانِ بِلعاوہ ذائع صفی ادا پہ موجود ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ عجرِ عزیمتہ بلخصوص دعا ہے بانیان مجلس کے بڑے بھائی ان کے لئے اولادِ نرینہ اولادِ سالح اور میرے بڑے ہی عزتدار بھائی بلکل بھائیوں والا حق ادا کرتے ہیں جنابِ اویسا مولا ان کو بھی اولادِ سالح ادا فرمائے جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں شرفِ قبولیت ادا فرمائے سلوات اتنی بلند پڑھنے مجلس مزید رشقِ جنت ہو جائے رہے ہیں اللہ پہلا پہلا جملہ اس اعتماد اور اس یقین پر کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا موت آج ہے نہ وقتوں کا موت آج ہے ہاں جی جلدی عویس بھی کریں بندے کافی آپ کو دیکھ رہے ہیں پہلا پہلا جملہ اس اعتماد اور اس یقین پر کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا موت آج ہے نہ وقتوں کا موت آج ہے اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کے موت آج نہ ہو تاہی دل سے شکر گزار ہوں یہ ذکر تب بھی تھا جب مجموع نہیں تھے ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو مجلس ہو جاتی ہے شرط یہ ہے مارفت دونوں آلِ محمد کی رکھتی ہے اللہ آپ کو ہی سارے بھی زائد ملکے تاہی دل سے شکر گزار ہوں اتنا پیارا میارِ سمات بغیر ایک لمحہ ضائع کی ہے ڈائریکٹ میں ولایتِ علی کی آزان کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور اس فکرے سے آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کیلئے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا میں وہیں ملوں گا جہاں علی میں کیا بات ہے کائنات کی ملکہ آپ کو ہی سارے ولایت میں کہیں چندہ ہاتھ کھول دیں تو مجھے اتنا ہی بیارا ہے جتنا سارا مجمع بیارا ہے اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دیوارو سید الانبیاء کی حدیث بطور ثبوت کے پیش کروں گا سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا من انکرا ولایت اگا یا علی فقد انکرا ولایت اللہ یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ کھلے ہوئے چہری تو میری کمزوری ہیں امام حسین آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھیں بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو جب دیکھو علی کا ذکر جب دیکھو علی کا تذکرہ جب دیکھو علی کے فضائل تو میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں علی کو فضائل کی ضرورت نہیں فضائل کو علی کی ضرورت ہاتھ اٹھاؤ نا آغازِ مجلس ہے تو کیوں شرما کے بول رہے ہو امام حسین آپ کو سلامت رکھتا ہے تہیے دل سے شکر گزاروں جو ہاتھ اٹھا ہے اللہ کرے آل محمد کی بارگاہ میں خیرات لے کے جائے سیدہ قلال تمہیں حسان تہیے دل سے شکر گزاروں چاہچا جی کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت بات سے بات وہاں سے ہوتی ہے بات سے بات نکلتی ہے اس ناصل کو بتانے کیلئے کہ علی پڑھنا کیوں ضروری ہے علی کا ایک ماننے والا تھا کوفہ کا رہنے والا تھا بزرگوں سے دعا چاہئیے ہم اثر میں رسات دے رہیں گے اور ناصل میں امانت منتقل ہو جائے گی علی کا ایک ماننے والا تھا کوفہ کا رہنے والا تھا آپ کے اور میری طرح بشر تھا بشری غلطی کر بیٹھا بندے غلطیاں کر لیتے ہیں غلطی کون سی چاہچا جی کی چوری کر لیتے ہیں بندے پکڑ کے علی بات ساکھ سامنے لے آئے یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے تنزم کہنے لگے یہ آپ کا ماننے والا ہے اس نے چوری کی ہے علی نے دانستہ طور پہ زمانے کو کچھ بتانے کے لیے دانستہ سوال کیا تُو نے چوری کی ہے اب عویس بھائی شراجی صاحب میرے پاس کائنات میرے اختیار میں ہوتی نا تو میں اس کے جواب دینے کے انداز پہ قربان کر دیتا ہے اس نے بتایا ہے کہ حجت کے سامنے بولنا کیسے ہے تُو نے چوری کی ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا ہے ہائے ہائے کیا بات ہے آپ اٹھ گئے ہیں نا سارے ہاتھ ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنیں گی نا اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے تیہے 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 سے جوڑ کے گناہ آپ کے سامنے جھوٹ بول کے بیٹا میری مجلس کا فوکس آپ ہیں کیونکہ سب سے چھوٹے مجھے آپ نظر آ رہے ہیں آپ بات سمجھ گئے تو میری مجلس مکمل ہے آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا علی فرماتے کمبر جی مالک کمبر کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھے خاک شفاق کا ذائقہ آتا ہو اس زبان کو جو بے ساختہ علی بھی بولتی ہے کمبر جی مولا تلوار لا اب تلوار علی کے دستِ اتھر پر آئی اب گبریکے والو ٹبا شاہ بحلول والو چنیوٹ والو پنڈی بھٹیاں والو یہ فکرہ زمین پہ گیا تو لاہور تک دھوک لے کے جاؤں گا تلوار نے سب سے پہلے علی بادشاہ کے دستِ اتھر پر سجدہ شکر ادا کیا تیرا شکر ہے جس کے لئے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آگئے ہائے ہائے امام حسین آپ کو سلامت رکھیں سید عزیز شکر گزاروں سیدہ غلال آپ کو سلامت رکھیں چار پورے چنیوٹ والو میرے شاہنشاہ نے یہاں سے کٹ دی چار پورے نازم ممبر صاحب پھر دیکھو کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے اللہ آپ کو ہی سارے بھی علایت میں رکھے اور میں ہر ممبر سے کہا کرتا ہوں میری مجلس کے بعد کوئی بندہ میرے بانی کو پریشان نہ کرے جس نے بات کرنی ہوئے ان سے میرا ویٹس ایپ نمبر لیجئے گا اور مجھے میسج کیجئے گا کال بھی کرنے کی زحمت نہیں ہے صرف میسج کیجئے گا میں کتاب کا ویٹس ایپ سکرین شاٹ نہ سینڈ کروں جو جھوٹے کی سزا وہ میری اب آواز بچا کے گھر لے جا پھر تو جانا اور مخدوم ہے کون اینڈ یانے میں کچھ نہیں کہہ سکتا چار پورے میرے مولا نے کاٹ دیئے کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی ہتھیلی پر رکھے کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہوکے آواز دے کے کہنے لگا کوفے والو آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہیں ہاں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے امام حزین آپ کو سلامت ہے یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہیں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو دین کا دین ہے یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو یاسوب الدین ہے یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو بستر محمد میں محمد ہے یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو تیرہ رجب اللہ کے گھر میں اترا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ کعبہ کی دیوار نے جس کی ماں کو پہلا سجدہ کیا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے لیے تلوار آسمان سے اتری آپ تو آسمان اپنی چوپ کو مکرولا والے کی قریمی کو آواز دیتا ہوں دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے یا علی محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ اسی فکرے پہ یا تو بولے گا یا بی بی نے خیرات یا تانی کیا یہ انگلیاں اس نے کاتی ہیں جس کے لیے تلوار آسمان سے اتری ہے یہ انگلیاں اس نے کاتی ہیں جس کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے یہ انگلیاں اس نے کاتی ہیں جس نے شب حجرت مصطفیٰ کے بستر پہ اللہ کی رضاؤں کو خرید لیا یہ انگلیاں اس نے کاتی ہیں جو شب میراج پردہ اہدیت میں رسول سے اللہ کی جگہ باتیں کرتا رہا کچھ ایسی بلندی پہ جا کے علی کا ملنگ علی کی ولایت پڑھنے لگا بندے توڑ کے علی بادشاہ کے سامنے آئے یا علی آپ نے انگلیاں کار دی میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ورد چپ کر کے زمین پہ قرار لے گیا یا علی آپ نے انگلیاں کار دی وہ آپ کی ولایت کی قصیدہ پڑھ رہا ہے علی فرماتے جاؤ واپس لے گیا بندہ علی کے سامنے کھڑا ہوا علی فرماتے سنا ہے دیکھوں گا کہ کس کی آواز علی بادشاہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پہنچتی ہے سنا ہے تو میری ولایت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے امام حسین آپ کو سلام دے امام ہاں ہاں آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا علی فرماتے ہیں اچھا یہ تیرا میارے ولا ہے آپ پھر مجھے دیکھ مجھے بھی علی کہتے ہیں چپ کر کے نہیں بیٹھنا ممبر کے پاس بیٹھنا ہے تو پھر میرا سہارا بننا ہے میرا حوصلہ بننا ہے کائنات کی ملکہ کو ہی سارے ولایت میں رکھے علی فرماتے ہیں ادھر یہ کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ چاہتا تو ہوں کہ میرے کہنے سے پہلے اکثریت پہنچے جو پہلے پہنچا وائس وائی اسے میں کہتا ہوں باقی طرح شہبر مبدت کو تیار کرو میں تمہیں فصیل عرض کی سہر پر لے جاؤں سیدہ کلال تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے علی فرماتے ہیں یہ کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ چنیوٹ والوں بندے نے علی کا حکم حکم خدا سمجھ کر کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھے علی نے دست امامت فیرہ ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا یہ ہاتھ ہیں جو اللہ کے ہاتھ سے رزک لیتے ہیں اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کے ہاتھ سے اس کے ولایت لیتے ہیں علی نے ہاتھ پیرا بندے کا ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا بندے پھر تڑپ اٹھے یا علی عجیب آج رہے پہلے کٹ دیں پھر جوڑ دیں یا علی کٹ نہیں تھی تو جوڑی کیوں جوڑ نہیں تھی تو کٹی کیوں علی فرماتے خاموش وہ جوڑی کرنے کی سزا تھی یہ فضائل پڑھنے کی جزا ہا ہا امام حسین آپ کو سلامت رکھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے تہہے دل سے شوکر گزاروں اچھا جتنا پیارا آپ نے نعرہ لگایا نا میرا دل کر رہا ہے میں اپنی بات کو رکھوں پہلے آپ کو سلامی پیش کروں سیلوٹ مارنے جا رہا ہوں سارا مجمع سواب کے طور پر یہ چار میزے سنیں گا آپ سلوٹ وصول کریں گے سلامی وصول کریں گے میں کہنا ہوں ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے یو تو جلنا ہے جہنم میں منافق و مگرنا میں حیدر سے جلانے میں مزہ اللہ اکبر جیو یا سیدہ کھلال آپ کو سلامت رکھے تہہ دل سے تبیت جھوڑی ہے جناب تھی سنان سیدہ آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھیں علی پڑھنا کیوں ضروری ہے اپنی طرف سے علی نہیں پڑھتے آہا کائنات کی ملکہ آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھیں اپنی طرف سے علی نہیں پڑھتے رسول کے حکم سے علی پڑھتے آہا 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 اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے اور ایک میں ہی ولایت علی کا ذاکر نہیں کائنات میں جو صرف میں ولایت پڑھتا ہوں تاریخ میں بہت سارے علی کی ولایت کے ذاکر گزرے ہیں بہت سارے ذاکر چلو جلدی جلدی میں ایک علی کی ولایت کے ذاکر کا تذکرہ کر دوں اور آپ سے دعا لے لوں اور اگلی منزل کی جانے بڑھ جوں علی کی ولایت کا ایک بڑا مستند ذاکر گزرا ہے نام ہے میسم آئے آئے جو ہاتھ اٹھے اللہ کے لئے کسی دروازے کا مہتاج نہ ہو بزرگوں سے دعا چاہیے جو ہم اثر ہے میرا ساتھ دیں گے بھائی جانا میری جانا دیکھئے اوہ چندہ بیٹھ جائے یا یہ مجلی سے چاہیے پینے کی جگہ نہیں ہے علی کی ولایت کا مستند ترین جو لفظ مستند پہ بولا ہے اسے میں کہتا ہوا مستند ترین انکل جی ذاکر گزرے ہیں جناب میسم خجوریں بیشتے تھے امام حسین آپ کو سلامت رکھیں اور علی کو اتنے پیارے تھے اتنے پیارے کہ ایک دن جناب میسم علی کے ساتھ بازار میں چل رہے تھے سامنے خجور کا درخت اس ناصل کو بتانے کے لئے آپ سے تو دعا لینی ہے نا بھائی سامنے خجور کا درخت علی فرماتے میسم میں اس خجور کے ساتھ تمہیں پھانسی ملے گی ہاتھ جڑ کے کہتا ہے مولا میرا جرم علی فرماتے میری محبت کیا بات ہے کیا بات ہے امام حسین تمہیں سلامت رکھیں علی فرماتے میری محبت اب جتنے چہرے اس وقت پنڈال میں موجود ہے نا ایک ہاتھ نیچے رہ گیا تو سمجھوں گا خیرات سے خالی چلا جائے گا سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھیں علی فرماتے میسم اس درخت کے ساتھ تمہیں پھانسی جب ملے گی نا تو اس سے پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے پھر تیرے پیر کٹیں گے پھر تیری زبان کٹی جائے گی ہاتھ جڑ کے کہتا ہے مولا صرف مجھے اتنا بتائیں اب ایس بھائی آپ جانتے ہیں اکثریت شرائی صاحب آپ بھی جانتے ہوں گے بھائی جانا آپ بھی جانتے ہوں گے جتنے بزرگ چہرے ہیں یقیناً تائید کریں گے سوشل میڈیا ہر بندے کے پاس ہے صبح آٹھ سے نو شانے حسین زیلہ شیخ خبورہ میرا ٹائم ہوتا تھا اور اتنا کبلہ رش ہوتا تھا گاڑی سے اتر کے ممبر تک آتے آتے چار سے پانچ منٹ لگتے تھے پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اتنا مجمع ہوتا تھا اس جگہ یہ فکرہ کھایا اور پورا زیلہ شیخ خبورہ اٹھ کے علی کو سلام کرتا رہا ہے اب آپ کی قوت پرواز کو یہ سطر بتائے گی نا آج جوڑ کے کہتا ہے مولا میرے ہاتھ کٹیں گے پہر کٹیں گے زبان کٹیں گے پھر فانسی بھی لے گی صرف مجھے اتنا بتائیں جب میں فانسی پہ لٹکوں گا میں حق پر تو ہوں گا علی فرماتے ہیں میسم تو اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں لینے آئے گا ہاں ہاں کیا بات ہے اتنا تُو حق پر ہوگا اللہ آپ کو ہی سارے ولایت پر تُو اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں میں ہزار دفعہ کہوں گا تُو اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں لینے آئے گا وقت گزرتا رہا اچھا آج کل با کوئی ملہ ہوتا نا خجوری کٹوا دے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس وہ ملہ نہیں تھا چاچا جی وہ میسم تھا علی کا نوکر تھا روز خجور کو پانی دیتا اور خجور سے بھائی جن باتیں کرتا جلدی جوان ہو میرے مولا کا فعدہ پورا ہو جائے اللہ اکبر امام حسین آپ کو سلامت رکھے آ گیا وہ وقت ابن زیاد نے ہاتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں کمر میں لنگر گردن میں تاوک لا کھڑا کیا دربار میں ادھر بھی ہزارہ دشمن ادھر بھی ہزارہ دشمن درمیان میں جناب میسم گرفتار حالت میں شرائع صاحب تخت کے نشے میں مغرور انداز میں آواز دکھے کہتا ہے میسم اب جو داد آپ دے چکے ہیں وہ بہت نیچے کی بات ہے جہاں لے کے جانا چاہ رہا وہ بہت آگے کی سرادہ ہے میسم علی علی کرنا چھوڑ میسم آواز دکھے کہتا ہے بکواس بند کر اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دے امام حسین آپ کو سلامت رکھیں اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دوں میسم تمہیں پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس حطر پہ ویس بھائی دس بندے بولے نا اتنے عظیم استمام ہیں تو میں راضی جاؤں گا حالانکہ کتنا پیارا سن رہے ہیں صرف دس بندے بولے ہیں میں راضی بھائی جان جاؤں گا میسم علی علی کرنا چھوڑ میسم کہتا ہے اللہ کی عبادت کیسے چھوڑو کمینہ کہتا ہے شاباش 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 یہ کتنے مقدس سیرے ہیں جو پیساختہ علی کو سلامت رکھیں امام حسین آپ کو سلامت رکھیں لیکن بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے میسم تمہیں پھانسی پہ لٹکا ہوں گا میسم مسکرہ کے فرماتا ہے تو ظلم آزمہ میں علی کی محبت آزمہ کمینہ کہتا ہے میسم ایسے نہیں پھانسی ملے گی توجہ پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے پھر تیرے پیر کٹیں گے یہ بھائی جان سے لے کہ ہر علی والا چہرہ میری نظروں کا حدف ہے ہر چہرے کی مسکرہ ہٹ دیکھوں گا ہر اٹھا ہوا ہاتھ دیکھوں گا کہ اس کا ہاتھ کسکول بنتا اور کہ اس کے سر سے بات گدر جاتی ہے امام حسین تمہیں سلامت رکھیں میسم پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے پھر تیرے پیر کٹیں گے پھر تیرے زبان کٹیں گی اور پھر تمہیں پھانسی بھی لٹکایا جائے گا میسم زوردار کہکہ لگا کے ہسے چنیوٹ والا پنڈی بھٹیاں والا بندے چپ کر گئے سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر یقیدہ ساتھی نہیں دے رہا تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول بھائی جان جب زور شمیسم ہسے نہ ابن زیادہ آواز دیکھے گئے تھا دیکھا نا موت کے دکھ نے تیری آقل کو زائل کر دیا فطرت کا تقاضی یہ تھا میری منتیں کرتا گڑ گڑاتا التجاہ کرتا زندگی کی بھید مانتا تو الٹا ہس رہا ہے میسام آواز دیکھے گتا جاہلا موت کے دکھ سے نہیں ہس رہا اس لیے ہسا ہوں علی نے ترتیب یہی بتائی تھی آہا امام حسین آپ کو سلامت ہو بسم اللہ اللہ تمہیں ہزارے ولایت میں لکھتا علی نے ترتیب یہی بتائی تھی اچھا یہ تیرے معلہ کا فرمان ہے کمی نہ کہتا ہے میں تو تیرے معلہ کا فرمان نہیں سچونے دوں گا میسام آواز دیکھے کہتا ہے کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ آئے آئے اوقات دیکھئے تُو نے بوتھی دیکھئے تُو نے تُو میرے معلہ کا فرمان غلط کرے گا جلاد سے کہتا ہے باتیں لمبی ہیں جلدی جلدی نتیجہ دوں دو باتیں میں نے فضائل کی اور بھی کرنی ہیں جلاد سے کہتا ہے ہاتھ کٹو یہی ہوا ہاتھ کٹے پیر کٹے زبان چھٹ گئی اور عبرت کا نشان بنا کے کوفہ کے مرٹسی چوک میں جناب میسم کو بٹھا دیا دیا اب دائیں بائیں ارد گرد اس وقت سینٹیس محلے تھے کوفہ کے جو تاریخ میں ہسٹری میں میں نے روایہ دیکھی ہیں سو میل کی عبادی میں کوفہ آبات اور جوک در جوک لوگ جناب میسم کے ارد گرد جمع ہونے لگے جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی ہاتھ کٹ کے پیر کٹ کے زبان بچ گئی جناب میسم نے جب کوفہ والوں کو دیکھا نا اور آواز دیکھے کہنے لگا علی کا پرون آو کوفہ والوں آو تمہیں آج علی کے وہ فضائل سناوں جو میرے مولا نے میرے کان میں بتائے تھے امام حسین تمہیں سلامت رکھیں بے استادہ بندہ نہیں ہو بھی اتنی بڑی داعت کے بعد چھوٹے لیول کی شاید ترے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا میسم آواز دیکھے کہنے لگا آپ کوفہ والوں آو تمہیں بتاؤں آدم سے ہوا ملانے والا میرا علی ہے نوح کا بیڑا پار لگانے والا میرا علی ہے ابراہیم کی آگ کو گلزار کرنے والا میرا علی ہے پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری پلا سے پھٹے نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا کھاتا ہوں علی کا کھاتا ہوں کوئی بولے تو بھی کہوں گا کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا کوئی بولائے تو بھی کہوں گا کوئی نہ بولائے تو بھی کہوں گا میسم آواز دیکھے کہنے لگا آپ کوفہ والوں بارشیں برسانے والا میرا علی ہے زمین سے خزانہ دینے والا میرا علی ہے بادل اڑانے والا میرا علی ہے ماہوں کے شکموں میں بچوں کی تصویریں بنانے والا میرا علی ہے عزت آل محمد کی قسم ہے بھائی جانے اس بلندی پہ جا کے علی کا ملنگ علی پڑھنے لگا بندے دوڑے تڑپے چہرے بگرنے لگے شجرے اُبھرنے لگے جیسے چہرے پہ لانک پرستی دیکھیں نا جلابے میسم نے میسم آواز دیکھے گا لا علی سن کے چہرہ پگاڑنے والے سن تیرا اببہ وہ نہیں ہے وہ ہے تیرا باپ وہ نہیں ہے وہ ہے ہاتھ نیچے رہ گے تو دکھ لگے گا افلا بن فلا تیرا باپ وہ نہیں ہے وہ ہے افلا بن فلا تیرا اببہ وہ نہیں ہے وہ ہے جب میسم نے لوگوں کے اصلی اببے کھولنے شروع کر دیئے نا تو جلدی سے دوڑ کے بندے ابن زیاد کے پاس آئے اس نے لوگوں کے باپ بتانا شروع کر دیئے کمینہ کہتا جلات سے جلدی زبان کٹو کہیں میرا بھی نہ بتا دے اللہ اکبر جیو امام حسین تمہیں سلامت جلدی زبان کٹو اللہ اکبر کہیں میرا بھی نہ بتا دے کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں بلکہ رسول نے پڑھ کے بتایا کہ ایسے پڑھتے ہیں چپ کر گئے ہو میں بات اس سے بھی آگے کی کرنے جا رہا ہوں رسول نے علی پڑھ کے بتایا ایسے پڑھتے ہیں پتہ کس وقت پڑھا تھا بہت سارے موقع ہیں رسول نے جب علی پڑھا چلون میں سے بے ساختہ ایک یاد آگیا وہ سن لو اور میں منزل کی جانے پڑھ جاؤں شرائع صاحب ایک دن مسجد نموی ہے صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے اور رسول ممبر پہ بیٹھ کے علی پڑھ دے کتنے پیارے لگے ہیں آپ آپ نے تو بتایا علی سن کے بولا کیسے جاتا ہے یہ آپ جیسے میربانوں کی تربیت ہی تو ہے تو علی سننا ہمیں آیا ہے امام حسین آپ کو سلامت رکھیں اچھا 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 میں فکرہ بدل دوں کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھیں اتنا رش کچا کچا آسمان سے سوئی ٹپکاو زمین پہ نہیں پڑتی ہے بہت عزتدار مولا کے مددہ جناب اگر یورب باس نکوی صاحب زیبے ممبر ہو گئے ہیں بس یہ آگئے ہیں دو چار منٹ کی زحمت ہے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھیں اجازت ہے بھائی جانا رسول پڑھ رہے تھے علی تم چھپ کر گئے ہو میں فکرہ بدل دیتا ہوں چنیوٹ والوں پنڈی بھٹیاں آپ پہلے پہنچیں میں کہتا ہوں ہوا انکل جی فیصلہ کیجئے گا کتنا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے آئے 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 امام حسین آپ کو سلامت رکھیں نبی علی پڑھ رہے تھے اتنا عدمی ماحول ہے تو میں سطر بدل دیتا ہوں مصطفیٰ مرتضی سنا رہے تھے گل اکسی ہو جانیے تھے میں کرنی ضرور ہے درتا ڈرتا میں کسی کی ابے سے بھی نہیں کھاتا بھی علی کہوں گا آتا بھی علی کہوں گا کوئی بولے تو بھی کہوں گا کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا نبی علی پڑھ رہے تھے مصطفیٰ مرتضی سنا رہے تھے یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا اللہ اکبر امام حسین آپ کو سلامت رکھیں داد لینا کوئی کمال نہیں ہے داد لینے کا ہنر سیدہ نے زکیر کو اتنا عطا کیا بھی تیری سوچ بھی نہیں ہے اپنے کمال پہ ناز نہیں آل محمد کی عطا پہ ناز ان کی عطا پہ ناز کرنا تو انگل میرا حق کرنا ہے کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے آؤ چلو میں ممبر پہ تمہیں داد لے کے دکھاتا ہوں بھی داد لیتے کیسے ہیں علی کی عطا پہ ناز کر کے علی سردار بیٹھ ہوئے تھے ایک دن کوفہ کے ممبر پہ صحابہ کا مجمع تھا اتنا رش کندے کے ساتھ کندہ آسمان سے سویو ٹپکاؤ زمین پہ نہیں پڑتی تھی حوالہ میری زمانت ہے نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجنم ہو اچانک خطیب منزل میراج کی زبانِ ولایت سے فکرہ نکلا تہہے دل سے شکر گداروں آپ نے جملہ خریدا میں کہتا ہوا علی بادشاہ کی زبانِ ولایت سے فکرہ نکلا بات ایسی تھی پورے ماحول پہ خموشی چھا گئی علی سردار آواز دیکھا کہتا ہے آس زمانے والوں یاد رکھنا جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی اس نے ستر نبیوں کو قتل کیا بندے ایسے چھپ کر گئے جیسے تم خموش ہو گئے ہو کونے میں سے بندہ کھڑا ہوا آواز دیکھا کہتا ہے یا علی میں دہات کا رہنے والا ہوں مالا میں چکھ کا رہنے والا ہوں مالا میں گھبریکہ کا رہنے والا ہوں چنیوٹ شاہ بہلول کا رہنے والا ہوں مالا میں نے جانور والے ہوئے ہیں مالا ان کی حفاظت کے لئے میں نے کتہ بھی رکھا ہے مالا کتہ جو رکھا ہے اسے روٹی تو ڈالنا پڑتی ہے ڈالی اتنا بڑا گناہ ایک روٹی کے بدلے ستر نبیوں کا قاتل علی مسکر آ کے فرماتے ہیں بیٹھ جا میں نے چار ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی ہے اللہ وطمئر اللہ وطمئر امام حسین تمہیں سلامت رکھے میں نے چار ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کی ہے آپ کے اشارے کے کیا کہنے لیکن میں چاہتا ہوں سارا کاروان آپ کی طرح جھومتا رہے علی کے عشق میں علی فرماتے ہیں میں نے چار ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کی ہے بندہ آواز کے کہتا ہے مولا آپ کا کہنا حق آپ اللہ کی زبان ہیں مولا آپ کی زبان سے نکلا ہوا تقدیر نہیں ٹال سکتا لیکن یا علی میں بسر ہوں نا میری مجبوری ہے سرکار ویسے بھی میں نے زندگی میں چار ٹانگوں والا کتہ ہی دیکھے یا علی آپ کے اس کتے کی بات کرتے ہیں سننا چاہتا تو پھر سونا علی آواز دے کہ کہتے ہیں ادراک کی جاگیر میں جلوہ ہے جلی کا ادراک کی جاگیر میں ہاتھ بلند ہوں گے تو پھر تسلی ہوگی علی فرماتے ہیں ادراک کی جاگیر میں جلوہ ہے جلی کا توحید کے ہر عمر پہ قبضہ ہے ولی کا علی فرماتے ہیں اے فیصلہ یہ میرا با صورت انسان کتہ ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی اللہ اکبر امام حسینؑ آپ کو سلام ہو بس میں نتیجہ دوں اور بھائی کے حوالے ممبر کروں بات بھولی تو نہیں ہے نبی علی پڑھ رہے تھے تہہ دل سے شوکر گزاروں نبی علی پڑھ رہے تھے مصطفیٰ مرتضی سنا رہے تھے یاسینؑ کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا بھائی جان میری درم دیکھنا ہے مجھے سپیشل کہا گیا کہ بھائی جان کو مخاطب کرتے رہنا ہے امام حسینؑ آپ کو سلامت رکھیں نبی علی پڑھ رہے تھے یاسینؑ کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا ایک سطر اور بدل دوں پردے کے باہر والا پردے کے اندر والے کی باتیں سنا رہا تھا اور علی نبی نبی کی زبان پہ علی کے فضائل تھے اور رسول فرما رہے تھے یہ بھی علی یہ بھی علی چاہتا نیزا ہتھ کھولے میرے بانی احسان بولا تو ساپنی مرضی نہ آ لیں یہ بھی علی یہ بھی علی اچانک کونے میں سیکھ بندہ کھڑا ہوا یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں جاگی آپ میں نے بندہ دیکھ لینا ہے جو علی کے فضائل پر چھپ کر گیا جس کا چہرہ چھکے ہیں میں نے بندہ پکڑ لینا ہے آپ ہر وقت علی پڑتے ہیں ہر وقت علی کی بات ہر وقت علی کا تذکرہ ہر وقت علی کے فضائل ہر وقت علی پر حدیثیں ہر وقت علی کی معرفت عطا کرتے رہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا رسول اللہ واسدے کے کہتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباست باہر آئے بول نا بول نا چھپ کر کے بانا بہادری تھا کہنی نا امام حسین تمہیں سلامت رکھیں میں تو کب سے انتظار میں تھا میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباست تیرے اندر کی پلیدی تیرے اندر کا کفر تیرے اندر کا بگز تیرے اندر کی کجی تیرے اندر کا ٹیڑھا پن تیرے اندر کا مرض باہر آئے کتنے لفظ کا ہوں تو پھر تم بولوگے لفاظی کا خزانہ سیدہ نے سینے میں اتنا اتارا بھی تری سوچ بھی نہیں ہے لیکن میں نتیجہ دوں اور گزر جوں آپ کی دعا کے سارے تلے یا رسول اللہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا اللہ کرے زبان اب وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا رسول آباس دیکھے کہتے ہیں سنو اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نکتہ نہ ہوتا کیا بات ہے کیا بات ہے امام حسینؑ آپ کو جی کرنا امام حسینؑ آپ کا سایہ سارا جدہ وقت مشکل آگئے ہیں جدہ دور مشکل آگئے ہیں کتاب کا حوالہ خطیب کے پاس لازمی ہونا چاہے گی امام حسینؑ آپ کو سلام اب کٹتا ہے کسی مقصر کا کلے جا تو میری بلا سے کٹے اللہ کرے تڑپتا رہے علی کو سلام کرنے کی ہدایت علی اطا کر دے تو کرے ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے امام حسینؑ آپ کو ہی سارے ولایت علی میں رکھے رسول فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نکتہ نہ ہوتا آباس دیکھے کہتا ہے یا رسول اللہ تھوڑی سے اور مضحات کرے نا رسول آباس دیکھے کہتے ہیں یاد رکھ چاہتے جی پھر درہ تکلیف کرو پھر علی دانا چاہو نا درہ یاد امام حسینؑ تمہیں سلامت رکھے اللہ مسئلہ علیہ محمد ایک توفہ رسول نے اور بھی عطا کیا ہے بولتا ہوا اور گرجدار مجمع ہیں چھپا کے نہ جاؤں تیری امانت تم تک منتقل کر جاؤں رسول فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نکتہ نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا ہمسر نہ ہوتا یا رسول اللہ اور وضحہ کرے اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا رسول فرماتے ہیں کعبہ کو سجدہ نہ ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اے جمیں اللہ اللہ تمہیں شرامت رکھیں اے اچھا یہ نعرہ انہوں نے اتنا اچھا لگایا ہے ایک سوال کرنے کو دل کر رہے ہیں بھائی جانا کبلہ بزرگو ہے اجازت شادی ہے اجازت کوئی اور بھائی اس عزت دار مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں کس کس بندے کا ایمان ہے کہ علی تیرہ رجب کعبہ کے وسط میں اترے ہیں ذرا ہاتھ تو بلند کرے الحمدللہ سارا کاروان میرا رفی کے سفر ہے اگر علی اترے ہیں نا کعبہ کے وسط میں پھر بھائی چار مصر تو میرے اندر کی مجبوری بن گئی ہے بحیثیت شاعر آپ کو دینے جا رہا ہوں امام حسین آپ کو سلامت رکھیں میں کہہ رہا ہوں آیاتِ الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے آیاتِ الکتاب سے ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری ناکری کل رات قابر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا ولایتِ علی پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی میں قدموں پر رکھ سار رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا اب تیرے ناکر جانے تیرے شیعہ جانے ان کے عقیدہ جانے اور تو جان مولا میں ولایتِ تقسین کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں آیاتِ الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے تکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے باطل تیری نماز ہے اگر اس کے نام سے وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ دے آہاں سبحان اللہ جیو وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ دے جی جی آو آو مازردی ماشاءاللہ کسیر تعدادِ مجمع دی تے سادہِ میار نے یہ مجلس سنندا قبلہ نے میراج کرا دی تیے تے نامِ علی چانال ختمِ قرآن تا سواب ہے ملکے نعرہِ تکویر ہر بندے تے واجبی بھی نعرہِ تکویر نعرہِ رسال کل ایمان یک زبان نعرہِ نعرہِ سبحان اللہ کیا کہنے امام حسین آپ کو سبحان میں حضا تفق ہوں آیاتِ الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے تکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے باطل تیری نماز ہے گر اس کے نام سے وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ دے بندے کو غیرت مند ہونا چاہیے نا امام حسین آپ کو سلامت رکھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے آپ نے دوبارہ پڑھنے کے لئے کہا ہے آپ نے کہا ہے نعرہ لگایا چلو چار مزرے اور سامنے آگے پڑھ دوں ولی کا بوگز تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے سار چاہیں سار چاہیں سار چاہیں امام حسین تمہیں سلامت رکھے آج کل ربائیہ میں کم پڑھتا ہوں لیکن محول اتنا پیارا بن گیا میں چار مزرے بردوں ولی کا بوگز تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضی سے پھر بقاوت کر ہی دیتا آئے امام حسین تمہیں جی یا رسول رسول پڑھے تھے علی کے فضائل بات بھولی تو نہیں نتیجہ لیں اور جاؤں میں آپ کی دعا کے سارے تلے رسول علی کے فضائل پڑھے تھے امام حسین تمہیں سلامت رکھے جی ہزار دفعہ کہوں تہہ دل سے شوکر گزاروں رسول علی کے فضائل پڑھے تھے اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نکتہ نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا تین سوال کیے تین جواب لیے چوتہ سوال کیا یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا رسول اللہ واسدے کے کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو دیکھو مال حاضر رجل یا صلوانی نفسی دماغ پھر کیا ہے اس بندے کا مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر جیو بسم اللہ امام حسین تمہیں سلامت رکھے ایک حکم بھی بانیان کی طرف سے بار بار ملا ہے وہ بھی پورا کر دو امام حسین بھائی جان بھی فرما رہے ہیں آویس بھائی نے بھی کہا ہے یہ مجھے اپنے سر کے بھائیوں سے زیادہ پیار ہے امام حسین اللہ آپ کو شان حسین کے سائے تلے رکھے اس سے بڑی دعا کیا دے سکتا ہوں امام حسین آپ کو سلامت رکھے کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت رسول نے پڑھ کے بتایا ہاں ہاں رسول بار بار میری بات کا میار ہی رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے رسول اللہ پہ خاتم ہوتا ہے ہاں ہاں آز کل بندے ممبر پہ رولہ ڈال رہے ہیں تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو علال اعلان ذمہ داری سے حدیث بڑھنے جا رہا ہوں تقوی اختیار کرو اور سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی تیری محبت تقوی ہے امام حسین آپ کو سلامت لکھا ہاں ہاں جب میں نے بی قوم کے پیپر دیئے تھے بی قوم کے سلیبس میں میں نے اسلامیات میں یہ فکرہ پڑھا تھا کتنا آسانہ والا ہے اسلامیات کو تو چیلنج کوئی بندہ نہیں کر سکتا اس میں یہ تقوی کی تعریف لکھی ہوئی تھی تقوی کسے کہتے ہیں تقوی نکلا ہے لفظ وقی سے وقی کہتے ہیں ڈھال کو یعنی تقوی کوئی ایسی حقیقت ہے جو آتش جہنم کے سامنے ڈھال بن جائے امام ہاں ذمہ داری سے باہر کم از کم کیمرہ کو مجھے ریکارڈ کر رہا ہے نا جہاں تک میری آواز جانی چاہیے وہاں تک کو جا رہی ہے نا تقوی وہ ہے جو آتش جہنم کے سامنے ڈھال بن جائے ہاں کیا نمازیں ڈھال بنیں گی نماز واجب ہے علی والے پہ لیکن نمازیں آتش جہنم کے سامنے ڈھال نہیں بنیں گی ڈھال ہوتی تو نمازیں نمازیوں سمیت جہنم نہ جاتی امام حسین تمہیں سلام آجے روزیں ڈھال بنیں گے نہیں بنیں گے حج ڈھال بنیں گے نہیں بنیں گے تو پھر آؤ سید الانبیاء سے پوچھیں یا رضو اللہ آخر وقت کونسی حقیقت ہے جو آتش ہے جہنم سے بچا سکتی ہے عزتِ آلِ محمد کی قسم ہے رسول مذکر آکے فرماتے سوائے علی کی محبت کے اور کچھ نہیں ہے اللہ تمہیں سلامت ہے اللہ تمہیں سلامت ہے آجی بچ بات کنارے لگائیں اور جائیں آپ کی دعا کے سارے تلے رسول نے پھر علی پڑھ کے بتایا پتہ کب جب حجت الودا سے رسول فارغ ہوئے اور میدانِ غدیر میں پہنچے سبحان اللہ اے امام حسین آپ کو سلامت رکھ آپ جیسے زیرت حضرات سے دعا لینے کے لیے فکرہ بدلنے جا رہا ہوں بھائی جانی یہ میدانِ غدیر وہ مقدس معزز عزت والا میدان ہے جہاں رسول اور اللہ نے ملکِ علی پڑھا ہے امام حسین آپ کو سلامت رکھا ہے کب پڑھا لی جب رسول میں ہزار نفق ہوں یہ عزت والا وہ میدان ہے جہاں رسول اور اللہ نے ملکِ علی پڑھا ہے آپ نے دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا ایک توفہ حقیر کی جانے سے کمول فرمائی گا میدانِ غدیر کوئی عام میدان ہے عام میدان نہیں ہے چل چلاتی ہوئی ریت غیور بھائی کڑکتی ہوئی دھوپ تازہ تازہ سر مڈھے ہوئے اور دو طرح بندے میدانِ غدیر میں جل رہے تھے چنیوٹ پنڈی بھٹیاں والوں اٹھ کے بگھڑے ہو جانو تو ستر کی قیمت نہیں ہے جتو کہ محبت ہمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا اسی دعا در دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سے فارس پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خائرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کے خدمت کرتا رہوں دو طرح بھائی جانے بندے میدانِ غدیر میں جل رہے تھے پتہ کیسے اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی ممبر سے علی کی ولایت جلا سبحان اللہ و اکبر جیو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بار محمد و عالم محمد و عالم سلام ہاں جی تھک تو نہیں گئے ڈیڑھ یا دو منٹ کی بقایا نوکریہ جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تھے تھکانا مقصد ہی نہیں عبادت مقصد ہے وہ اپنے وقت میں بہترین ہوگی رسول کا عزت والا کاروان میدانِ غدیر میں آگیا اور وہاں وہ آیت نازل ہو گئی جو علی کی ولایت کا پروانہ بن کے رسول کے دل پر اُتری یاد تم سب کو ہے لیکن قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کرلوں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے وہ کلامِ الٰہی کی آیت جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کے پروانہ بن کے اُتری اب اس کا سلیس اور اُردو ترجمہ میرے بعد کسی مولوی سے کسی خطیب سے سن لیجئے گا مجھے کچھ مصروں کا سفر اتا ہوا وہ سنی ہے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو توجھ سے کام ہے ہا ہا امام حسین تمہیں سلام ہے فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی معنی زاکر بنائی نہیں ہے یہ ذکر شبیر پہ منبر شبیر کو وسیلہ بنا کے چودہ کی موجود کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پنڈی سے لے کے کراچی تک مجھ میں دھمال کھیلتے دیکھیں ان صدروں پہ اب تیری قوت پرواز تو یہ مصرے مجھے بتائیں گے نا رسول سے اللہ ارشاد فرما رہا رکو رکو میرے حبیب مجھ کو توجھ سے کام ہے تجھی پہ ہی درود ہے تجھی پہ ہی سلام ہے اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شم سے کبریہ شوائے جس کی انبیاء تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے چھوک گیا وہ میرا عبد ہو گیا مصرہ تو میں پڑ گیا ہوں شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گی اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے چھوک گیا وہ میرا عبد ہو گیا تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے اللہ کہہ رہا تیری حیات موجزہ صدا میرے غرور کا میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے اللہ کہہ رہا نماز روزہ اور زکاة تُو نے سب بتا دیئے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے اللہ کہہ رہا مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن بدن بغیر روح کے ہمیشہ نہ تمام ہے اللہ کہہ رہا جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے اللہ کہہ رہا چنانچے اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے اللہ کہہ رہا ازان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے اللہ کہہ رہا بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو میراج والی رات کا حسین انسلام ہے اللہ کہہ رہا وہ جن پہ ہو تیری نظر کجاب ہے وہ اتار لے کے ممبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے اللہ کہہ رہا وہ جس کو تُو نے دیکھا تھا وہاں میرے ہجاب میں اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ احتمام ہے اللہ کہہ رہا بلا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے یہی بلا عبادتوں کی زینت ایک دام ہے اللہ کہہ رہا یہی بلا عبادتوں کی زینت ایک دام ہے اللہ کہہ رہا میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے اللہ کہہ رہا میں اس کا ہوں عدو کہ جو علی کا بھی عدو ہوا یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے اللہ کہہ رہا بتا دو سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمان جشمیں اے وحی کے ترجمان جشمیں اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی ہے محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی ہے کیا سلیکہ تمہیں ماتن کھانا علی کی بیٹی بازار نہ جاتی ہے عطا دارو ذرا جلدی بیٹھنے کی کوشش کریں مسائب ایک منزل کا نام ہے اپنے لئے پڑھنے آتا تو فضائل پہ مجلس مکمل تھی چھوڑ کے جا چکا ہوتا اپنے لئے نہیں آیا پرسہ اسے دینا ہے جسے بھائیوں کی لاز پہ رونے نہیں ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ ماتن نہیں کریں انہیں روتی ہوئی آنکھوں سے ایک دفعہ کہو تو سہی نہ ہوتی یہ شام نہ اجڑتی علی کی بیٹی ہیں اسی ہزار بلب جلتا ہے ایک وقت میں اسی ہزار بلب روضہ رسول پر بطور کی قبر پہ ایک چراغ بھی ہوئی ہے کسی ایک بات کو سوچنے بیٹھیں زندگی ختم ہو جائے میں ہزار دفعہ کہوں اسی ہزار بلب ایک وقت میں روضہ رسول پر روشن ہوتا ہے لیکن بطول کی قبر پہ آج بھی دھوپ ہے آوازیں بلند ہو گئی ہیں سینوں پہ ہاتھ آ گئے ہیں بانی یہ مجلس کی سال کی محنت ہے چلو ایک جملہ سن لو زندگی کا پتہ نہیں دو جنازے آل محمد کے گھر میں شراج صاحب میرے حصے کا ماں صاحب اسی فکرے میں بند ہے کہیون بھائی اگر میں نے پہنچا لیا تو پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا ہو گیا دو جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں امت سے وہ رساں نے دفنایا نہیں چھپایا ہے عدم اللہ حجورکم دو جنازے ایسے ہیں وہ رساں نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے سمجھتے تو سارے ہو لیکن آنسو زیادہ آجائیں سیدہ راضی ہو جائیں اللہ کرے آنسو حسین کی ماں کے رومال کی زینت بنیں اللہ تیرہ ماں تم قبول فرمائے مجھ سے سوال کرو کس کس کا جنازہ ہے ہائے ضرور کرنا پہلا جنازہ ہے اس کا جس کے لئے بارویں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو اب بھی ہائے نہیں کر سکا شیعہ بندہ ہو کے ہائے نہ کریں میں مانی نہیں سکتا بارویں تڑپ تڑپ کے پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر اگلا سلام بارویں پڑتا ہے کائنات میں سلزل آتا ہے رو رو کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے لکسار اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے پہلا جنازہ ہے رسول کی بیٹی کا علی بادشاہ نے دفنایا نہیں امت سے چھپایا دلیل سنو گے دلیل اس کی یہ ہے جنازہ بطول کا ایک تھا کب نے علی نے چالیس بنائی تھی سینے پہ ہاتھ مار کے رونا ماتمی کی شان ہے تو پیدا ہی غریب کے ماتم کے لیے ہوا ہے سوائے معصوم کے کسی کو پتہ ہی نہیں علی نے بطول کو کس لہد میں اتارا ہے لیکن اگلا فکرہ میں ضرور پڑھوں گا کتاب کا نام ہے بیت العزان لکھنے والے شیخ عباس کمی علیہ الرحمن وہ لکھتے ہیں جب علی نے بطول کے تعویز اللہ حق کو بند کیا ہے دونوں ہاتھ بطول کی قبر پر رکھے اور چیخ مار کے میرا امام رویا عبداللہ ابن مسعود قدموں پہ بوسا دے کے کہتا ہے آپ چہرے پہ ماتم کر رہے ہیں اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے چیخ مار کے علی بادشاہ روئے عبداللہ ابن مسعود نے قدموں پہ بوسا دیا آواز ہے یا علی کون سا دکھ یاد آیا ہے علی آواز ہے کہ کہتے ہیں یار مجھے تو آج پتا چلا ہے بطول زخمی کتنی ہے مرحبا 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 ماتم کر کے رونا ماتمی کشان ہے شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا گھر سے آئی ماتم کرنا ہے تو پھر ماتم کرونا اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے مجھے تو آج پتا چلا بطول زخمی کتنی ہے اگلے فکر شیخ عباس پومی نے ایسے لکھے ہیں ہر ماتمی کی امانت ہے لیکن کلیجہ دکھے گا مجھے معاف کر دینا وہ لکھتے ہیں علی بادشاہ روگ کہتے ہیں بطول حق تو یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا ایک دفعہ روتی ہوئی آنکھوں سے کہو تو سیالی کاش تُو نے بطول کی لہت پہ خیمہ لگا دیا کم از کمال بطول کی قبر دھوگ میں تو نہ کھڑی ہوتی علی فرماتے ہیں حق تو یہ تھا میں تیری بطول میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا میں دن بھی تیرے دکھوں پہ روتا میں رات بھی تیرے زخموں پہ روتا بندہ کون سا ہے جو شیعہ تھا ماتم نہ کر سکا اوہ سیدو غیر سیدہ علی فرماتے ہیں لیکن بطول مجھے معاف کرنا میری مجبوری ہے مجھے گھر جانا ہے میری مجبوری ہے ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ ضرور رکھنا جتنے ماتمی عددہ دار ہو کوئی سینہ مجھے ماتم کے بغیر نظر نہ آنا چاہیے اور رونے والا علی فرماتے ہیں بطول مجھے معاف کرنا میری مجبوری ہے مجھے گھر جانا ہے بطول کی قبر میں سلزلہ آیا سیدہ کی آوازی علی مجھ سے پڑی کونسی مجبوری ہے علی فرماتے ہیں سیدہ مجبوری یہ ہے شہر تیرے قاتلوں کا ہے بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں مرحبا 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 شہر تیرے قاتلوں کا ہے بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں رونے والا یہ ہے پہلا جنازہ علی نے جیسے تفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں پتہ یہ فکریں میں کیوں پڑھنے جا رہا ہوں آپ نے مجھے دو دعاوں کا بسم اللہ میں ترہا نہ کروں اللہ ترہا ماتم قبول فرمائے اور سیدو غیر سیدو یہ فکریں میں آپ کی دعا کے زمن میں پڑھنے جا رہا ہوں پہلے تو دامن اٹھا کے دعا کروں اللہ بے اولادوں کی گود آباد فرمائے رونے والا دوسرا جنازہ ہے چھ مہینے کے لال کا جسے حسین نے دفنایا نہیں امت سے چھپایا تھا اور رونے والا سنی بھائی پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں مجرم ہے وہ بندہ جو شیعہ ہو کے ماتم نہ کر سکے بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں کائنات میں کوئی ماتو دکھا جس نے لال کا جنازہ اٹھایا ہو پہلو میں باب نے قابر بنائی ہو اللہ کے لئے مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکو اور رونے والوں جب زلفقار سے حسین قابر بنا رہا تھا نا تو زلفقار سے رونے کی آواز آ رہی تھی مولا آسمان چھے تیرے دشمن بھارنے آئی تھی تیرے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی لارکانہ سندھ انیس سفر کو یہ جملہ پڑھا ہے اس سے آگے حضادہ داروں نے پڑھنا ہی نہیں دیا اللہ کہے مر جاؤں گے سطرے نہ پڑھ سکو اور رونے والے شبیر کی آواز آئی زلفقار کیا کروں غازی کے بعد میں غریب ہو گیا مرحبا 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 غازی کے بعد میں غریب ہو گیا جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو ہائے تم پہ واجب ہے اور سیدو غیر سیدو ماں اور باپ نے مل کے چاند کو قبر میں اتارا یا سیدہ میرا ماتم قبول خرماؤ اور رونے والے میں زاکر بات میں ہوں ماتمی پہلے ہوں اب میں نے اپنا پرشا دینا ہے تو نے اپنا پرشا دینا ہے اور رونے والے ماں اور باپ نے مل کے چھ مہینے کا پھول لاحت میں اتارا ہے نا کیا استقلال ہے سیدہ رباب کا اور رونے والے ادھر سے باپ ریت ڈالتا تھا ادھر سے ماں ریت ڈالتی تھی مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکو اور رونے والے پیر معصوم کے چھپ گئے ماں ساتھ دیتی رہی کھٹنے معصوم کے چھپ گئے ماں ساتھ دیتی رہی سکم معصوم کا چھپ گیا ماں ساتھ دیتی رہی سینہ معصوم کا چھپ گیا ماں ساتھ دیتی رہی اور رونے والے بچ کیا معصوم کا چہرہ سیدہ رباب آواز دے کے کہتی ہے حسین اب تو جان اور تیرا لال جہنے اور رونے والے جتنا بڑا سابر تھا کربلا کا غریب آسمان کو دیکھ کہتے ہیں اللہ ریت بڑی گرم ہے مرحبا 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 اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے ایسے تھا کوئی اپنے چنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا مجی کر آن اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اللہ ری بسم اللہ ریت بڑی گرم ہے میرا لان بڑا نرم ہے اب میرا مسترکہ سوال ہے ماتمیوں سے ناظر میں ممبر صاحب سے لے کے جتنے کھڑے ہو تم بھی جتنے عددار بیٹھے ہو غیور بھائی سے لے کے ہر عددار تک میرا سوال ہے ہائے کر کے جواب دینا رونے والا ماں اور باپ نے دفنایا امت نے رہنے دیا بولو سارے عددار بول جی کہنا ہے اجازت رمز المصیبہ کی روایت پڑھ دوں ہے اجازت بھائی جان آ رکھ میرے سر پہ قرآن آ گئی شام غریبہ لوٹ گئی علی کی بیٹیوں کی چادریں حرامیوں نے کیے ہیں سروں کی گمتی رونے والا کمینے کہتے ہیں ہم نے بارے بہتر ہیں ساری کتر ہیں اس کا سر نہیں ملتا جس نے پوری فوج کرولایا ہے ایک حرامی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ٹیلے کی اور سے معصوم کو چھپا رہا تھا کمینہ کہتا ساؤ نیزے والے لے آو اور چنیوٹ والوں خالی ہاتھ نہیں تھے ہر حرامی کے ہاتھ میں دو دو نیزے تھے رونے والوں یہ نیزے کربلاہ میں مارتے تھے چملہ بدل دوں رونے والوں یہ نیزے کربلاہ میں نہیں لگتے تھے کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا میں جان بوجھ کے رکا ہوں میں جان بوجھ کے رکا ہوں ایک حرام زادے کا نیزہ جب بھاری ہوا تھا نا میں ذاکری کمانین سے واقف ہوں میں ذاکر کھر کا بچہ ہوں مجھے بتا اس روایت کو مسلسل پڑنا چاہیے تھا لیکن رکا بتا کیوں ہوں یہ حسین کے منبر پہ ہاتھ ہے علم عباس کا فریرہ لا میرے سار پہ رکھ میں نے کنے کار آنکھوں سے یہ فکر کتاب میں دیکھے ہیں اور رونے والوں حرامی کا بھائیہ جب نیزہ بھاری ہوا ہے نا حق بنتا تھا ہاتھوں سے ریت ہٹاتا نیزے کو نکال لیتا مر جاؤں یہ سطریں نہ پڑ سکو اور رونے والوں حرامی نے نیزہ نکالا نہیں زور لگا کے اور دبایا ہے اور رونے والوں نیزہ اسگر کے بدن سے بار ہو گیا اب جو حرامی نے نیزہ اکھانا نیزے کی نوک بے اسگر کا جلازہ کمینے نے وہاں پکڑا جہاں ماں کا گھیاں دے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑکے جھولے سے چل کے تیرے ہرمل کی سنت جانا صدیوں کا یہ سفر تھا عطا فرمائے ہیں بہت پیاری شخصیت ممبر پر موجود ہیں علاقہ سید ویورپ آس شاہدی جلدی جلدی اپلی علام سمار فرمائے ہیں اس سرزے آرزی سے جتنے مومن چلے گئے مولا صاحب کے درجات کو شیعہ قوم کے جتنے بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں یا دیں گے مولا صاحب کو مولا کا امتحان کے صدقے میں کامیابیو کامرانی عطا فرمائے ہیں چونکہ راکر حبیب رضا حیدری صاحب ملک شخص فطر رضا علامہ علی ناصر تلہڑا پیر اقبال حسین شاہد یہ سارے پہنچتے جائیں گے اور اپنے اپنے وقت پر پورسہ دیتے جائیں گے کل پنڈی پھٹنیاں پتن روڈ پر شبیعہ قازمین پر مجلی سے کافی زادرین ہیں چار نومبر کو ذریع پاک شبیعہ جنہ طلب کی پنڈی پھٹنیاں سالانہ مجلی سے پیر مشتاب حسین شاہد پیر منظور شاہد ملک سکتین مراتب اور بھی کافی زادرین ہیں جو مجلی سے کھڑپن ہوتی تھی وہ ذریع پاک پہ ہے ذریع پاک پہ ذریع پاک پہ چار نومبر کو ذریع پاک پہ سات نومبر کو بارگر قصریان عمران محلہ مردان شاہد پنڈی پھٹنیاں سالانہ محسوسی مجلی سے جس میں ڈاکٹر علامہ ماجد رضا عبدی آفکراچی ڈاکر سید اکبار حسین شاہد سید مشتاب شاہد سید دریجت شاہد سید نجمل حسین شرازی ڈاکر لیاکت شنک منگو اونہ سمید ملک بھر کے کافی نام بار ذاکرین علماء ہیں سات نومبر کو بارگر قصر اعلی محلہ مردان شاہد پنڈی پھٹنیاں یہ سالانہ مجلی سے اور چار نومبر کو بار بار چکے پہلے یہ مجلی سے کھڑپڑ گاؤں ہوتی تھی اس سال یہ ذریع پاک شبی جنوط البطی پہ ہوگی چار نومبر کو پھر مشتاب شاہ پھر مندور شاہ ملک فتہ انگراتب اور بھی کافی ذاکرین ہیں پانچ نومبر کو منگلہ شاہ جمال باب امیرن شاہ کا ڈیرہ ہے وہاں پہ کافی ذاکرین ہیں آٹھ نومبر کو مجلی سے کورٹ خوشحال نزد رسول پرتارڑ وہاں پہ صرف ایک درشیہ کا ہے اگر کوئی سہبان پہنچ سکے تو مرونی ہوگی کورٹ خوشحال نزد رسول پرتارڑ آٹھ نومبر کو مجلی سے ذاکرین کافی ہیں دس نومبر کو پوٹ کا سمشاہ کہ نزدیک دیرہ ہے باب رسول شاہ کا وہاں پہ بہت زیادہ ذاکرین ہیں بارہ نومبر کو مانجمہ کھڑھ وہاں پہ بھی شیعت آداز بہت کم ہے بارہ نومبر کو وہاں پہ مجلی سے مانجمہ کھڑھ تیرہ نومبر ایک خارم چاکہ مالینہ زنی پرترہ بہت زیادہ ذاکرین ہیں پندرہ نومبر کو شاہ عمال باقی شانہ سالانہ مجلی سے ملکی ذاکرین ہیں تو بہت پیاری شخصیت بابا جی پیر کو یونپ آتشاہ جی مئنبر پہ پہ پہنچ گئے ان کے بعد جیسے جیسے ذاکرین پہنچتے جائے گی ارامہ دینہ سلطلانہ صاحب حبیب رضا حیدری ملک شفقت رضا چار بجے کا تائم ہے پیر اخبار حسین شاہ صاحب وہ آج کی آخری شفیت ہے حسین وہ ہے جو زندگی کی صحبتوں کو ندھال کر دے حسین وہ ہے جو برپریت کا سانس لینا محال کر دے حسین وہ ہے جو اپنے چاہنے والوں کو خود کے گھر سنبھال کر دے حسین وہ ہے جو ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی کمال کر دے حسین اسرار زندگانی بس ایک سجدے میں کھولتا ہے حسین لو کے سنہ پہ اکثر خدا کے لہجے میں بولتا ہے مصور غم درپنے عدد سیدودہ کریم ذاکر سید غیور عباس نکلی مسافرہ شام کو پنسا دینے کے لیے ممبر مظلوم کربلا پہ آنے کی صادت حاصل کریں گے ذاکر سید غیور عباس نکلی سلامتے مسافرہ شامل مسافرہ شامل وکیل مولا ونیم النسیر عوض باللہ من شیطان لہی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد بالآہر بالعالمین صلات و سلام وعلا السید الانبیاء والمرسلین بشیرنا المسجد جذرنا الموید مصطفی لمجد محمود اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بالکار سم محمد اللہ وعلا دیبین طاہرین معصومین الان علیہ میں امام حسن علیہ السلام بھی جتنی عزت بلند باواز بلند صلات وری صلات اللہ اللہ سانس مکروز ہے مظلوم اس نے علیہ السلام کی بڑی دیدردار سعداد وغیر سعداد غازی وشان اجتماع بڑی برکلوز مہتدوائی صفی اللہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کی سانس مکروز ہے قربلا والوں کی سانسوں کا قرض اتارنے کیلئے باواز بلند سوات فرح اللہ مجرس 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 اللہ کی قبولیت اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالم محمد دعا ہے خالق کائنات بسید کی مضمور حسین علیہ السلام بسید کی باب الحوائد حضرت بازی اپاس سلمدار علیہ السلام بسید 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 کی شہداد عمیر قاسم علیہ السلام بسید کی شہداد یون محمد علیہ السلام بسید کی شہداد محمد ویبراہیم علیہ السلام برسد کی حضرت علیہ بن حل علیہ السلام برسد کی زمرہ شہدہِ گربلہ بارِ راہاں مجلسِ عذاب نے بارگاہ میں قبول فرما مضلوب کی آخری سجدے کے صدقے میں میرے حقیقی بھائی جناب نے امجیہ حسین صاحب ان کے برادران ان کے پسران کہ یہ صفح باطم بچھایا بارِ راہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے بھائی کو بہترین سے بہترین عجر عطا فرما رزق مال عزت اولاد معلومتہ میں جلائے خیر عطا فرما اس مقدر صفح ادا کے مقدرسترین مجلسی عذا میں جتنے عزتادار عمرین تشریف لائے ہیں بارِ راہاں سب کو بہترین سے بہترین عجر عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما جو تنگ دست نے بسید اس قطاب فرما جو مبروز نے ان کے پیپ ست کا زدہ فرما تب تک موت نہ آئی جب تک کر بلاؤ شام کی زیارات نصیب نہ ہو بولی دنیا میں جہاں بھی مظلوم کا تذکرہ ہو رہا ہے بارِ راہاں ایک ایک ادھادار کی محافظت فرما کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے میرے بھائی محسین عقاس کو بولا کانیابی و کامرانی عطا فرما حسین کی یوسف و بیٹے کے سب کے نوجوانوں کی زندگی دراز فرما تمام عددار داست دعا پر فرمائیے یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاطم سوابات بحق سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الحسان بحق مظلوم حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بے ظہورِ حجدِ قائمِ آلِ محمد آپ کے ذہنوں میں امامِ زمانہ کی جتنی عزت بلند ہے باوازِ بلند سوابات پڑھیں اللہمار تکریف فرمائیے تمہارا آگے تشریف لے آئی تمام عددار مورا آپ کی ذنی کی درازت میں آپ کی ذرا کوشش کیجئے آگے تشریف لے آئی یہ بڑی قبول سا فیرہ بڑی مخانی سا فیرہ اور ما شاء اللہ بڑے بسم اللہ مورا آپ کی زندہ کی درازت نمائے درود بھیجئے محمد وحیر بیت محمد وحیر بیت یہ ایسی قبولیت مجلس ہوتی ہے جو پورا سال یاد رہنے والی مجلس ہوتی ہے یقین چاہدئے بھی یہ ایک چہر پر اگاہ ہے کیونکہ مجلس شو ابھی ہوئی ہے تھکاوٹی اتنی نہیں ہے میں التباس یہی کروں گا کہ ایک ایک بندے کی توجہ بھی جانے میں کافی لمبا سفر کر کے آپ کے پر نوچے ہو کی زیانت کا شرف حاصل ہوگا اور یقیناً ہر سا فیرہ قبول ہے باطنیت کی ہوتی ہے پہلا جملہ غیور اپاس نے کوئی پڑھنے لگا ہے ایک ایک بندے کو مولا ایک قائلات کی عزت کا واستہ میں صرف عدب پڑھوں گا کوئی میں اتنا ایمائے کی بات بلکل نہیں کروں گا صرف عدب پڑھوں گا اور اپنے قد کی مطابق بات کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آیا ہے جملہ میں پہلا آنس کرنے لگا ہوں جتنے بزرگ بیٹھے ہو دعا فرمائیے گا نوجوان یقیناً دعا دیں گے بھات بلند ہی وہ ہوگا جو پرچمِ حضرت عباس اٹھاتا ہے جملہ میں بڑا کہنے لگا ہوں کہ جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں پر حسن جس کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں مولا آپ کی ذنی دعا سکتا ہے صبح صبح آکتہ ہو گیا پہلے چملے توجہ فرمائیے گا بسم اللہ بسم اللہ میرا بسم مولا آپ کی ذنی دعا سکتا ہے میں مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہم امام خوصر جب زاکر کو سنا کرو تو دل میں دعا رکھا کرو جتنا پڑھنے والی کی نیت ہوتی ہے اتنا سونے والی کی نیت ہوتی ہے تو پڑے جیدہ دادار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں میں آج بڑی تاریخی اور یادگار میں جنے سنانے کے منوے ہوں وہ میں جنے سناوں کو جو جنت کے دراز تک یاد ہے جو خوصر کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں اور خوصر جس کا محتاج ہو اسے سوالاک انبیاء کی لاج کو حسین ابن عری کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ کے محافظ کا نام ہے حسین ابن علی سبحان اللہ سبحان اللہ یہی طبعہ جو ہوتے چاہئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ محافظ کا نام ہے حسین ابن علی صدیان بھی تھے کال بھی حسین زندہ بات تھا آج بھی حسن زندہ پاس ہے لئین نے کہا بیت کر یا وطن چھوڑ امام حسن نے کہا کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں محمد کا بیٹا ہوں میری ربوں میں علی کا خون ہے بدول جیسی ماں کا منہ دودھ بھی آ ہوا ہے مجھ جیسے تو جیسے بیت نہیں کہا سکتا لئین نے کہا بیت کر یا وطن چھوڑ پنڈی بٹیوں والو امام حسن کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے ہے آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے پچھلے عزادار بیٹھے ہوئے میں لفظ اگلا پڑھوں گا بندوں کے چہرے پڑھوں گا میں نے لمحے کا انتظار میں نہیں کروایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے لئین یاد رکھ مدینے کی عزت مجھ حسین کی وجہ سے ہے سبحان اللہ جن کی رگوں میں علی آباد ہے دونوں بعدوں بلند کر کے نعرہ حیدری سبحان اللہ مدینہ کی عزت کیا تو یہ سمجھتا ہے یاد رکھ موجہ حسین کی وجہ سے مدینہ کی عزت ہے شیرائی صاحب میں لفظ کہہ رہا ہوں جو عدب سنتے ہو جن کو عدب سے پیار ہے جو چپ رہا مجھے دوکھو گا دراغازی خان تک کہ میں نے جملہ بھی پڑھا بندوں کی توجہ نہیں تھی لئین نے کہا بیت کر یا فتن چھو امام حسین نے فرمایا یاد رکھ لئین میں محمد کا بیٹا ہوں میری رگوں میں علی کا خون ہے بطول جیسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے لئین یاد رکھ جسے حسین چھوڑے گا مدینہ منورہ کہلائے گا جسے حسین بسا لے گا عرش مولا بن جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کی زندگی درات فرمائے سبحان اللہ بیت نہیں یہی توجہ چاہیے جیسی توجہ آپ ماشاءاللہ پورے مجمع کی جمع گفیر ہے اور ایک ایک چہرے پہ مودت حسین چلا کر رہی ہے جسے چھوڑوں گا مدینہ منورہ کہلائے گا جسے حسین بسا لے گا عرش مولا بن جائے گا غیور عباس نے کی جملہ کہہ رہا ہے میں نے پہلے کہا ہے عدب پڑھتا ہوں عدب سنتا ہوں لفظ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس سے بڑا جملہ ہی نہیں ہے محسین بھائی نو لاک کے سامنے نو لاک کے آگے بہتر کے ڈٹ جانے کو حسین ابن علی کہتے ہیں یہ حق ہے سبحان اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں نو لاک کے سامنے بہتر کے ڈٹ جانے کو ابھی تک تو میں نے آپ کو بیدار کیا ہے مجلس تو میں نے آپ پڑھنی ہے جو زندگی ساری نہیں بولا میرے سامنے بٹھا ابھی میں تین مہینے پہلے کربلہ و شام سے آیا ہوں ہر سال جاتا ہوں مقدومِ عالمیات کی عزت کی صدقے میں چار بالکل میں نے نئی لائنی لکھی محرمِ لہور میں پڑھی پہلی مرتبہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ دل ہے اور ہر دل میں عشقِ حسین ہے ہر دل میں مودتِ حسین ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نئی شہری سنو ہر دل میں عشقِ حسین ہے ہر دل میں مودتِ حسین ہے جو پرچمِ عباس اٹھاتے ہو دونوں بعدوں بلند ہوں گے جو میں شیر پڑھ رہا ہوں دوبارہ سنیے ہر دل میں عشقِ حسین ہے ہر دل میں مودتِ حسین ہے اس لئے غیور عباس لکھوی کہہ رہا ہے کہ جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے علی کی روح نبی کا نورِ عین رہتا ہے اگر آنا میرے دل میں تو آنا باوزو یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں بعدوں بلند کر کے نعرہِ حیدری بسم اللہ یہ وہ مقام ہے جس میں حسین سارے بولیے یہ وہ مقام ہے جس میں بھائی جنرہ حسین رہتا ہے اب سبح بیدار ہو سبح کی توجہ میری جانب ہے ایک نیا سلام سنواؤں میرا دل ہے کہ وہ یادگار چند شب سناؤں جو پورا سال یاد رہے ہیں بس یہی توجہ مجھے چاہیے تھی ہر تیر ہر ملا تیرا بیکار جائے گا امام حسین کا واسطہ ایک ایک چہرے پہ میری نگاہ ہے سب میری جانب دیکھئے گا ہر تیر ہر ملا تیرا بیکار جائے گا دوبارہ سنواؤں ہر تیر جنہوں نے زندگی ساری بھائی موسی نقوی شہید کو سناؤں آج میں اسی بہر میں چند لائنیں آپ کو سنانے لگا ہر تیر ہر ملا تیرا بیکار جائے گا کیوں پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آپ کی زندگی درست فرما ہر تیر ہر ملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے غریب سے غریب بندہ بھی کربلا جائے انڈی بھٹیا والو غریب سے غریب بندہ بھی کربلا جائے دو چیزیں ضرور لیتا ہے ایک خاک شفا ایک کفن ایک خاک شفا ایک کفن غریب سے غریب بندہ بھی جائے یہ دو چیزیں لازمی لیتا ہے یہ اعزاز جو جوان و حاصل ہے امام حسین علیہ السلام کی ادادار کو ایک ادادار کے لفت کی بار غیورب باس نقوی کہہ رہا ہے کہ غریب سے غریب بندہ بھی جائے خاک شفا بھی لیتا ہے کفن بھی لیتا ہے خاک شفا بھی لیتا ہے کفن بھی لیتا ہے یہ عزاز حاصل ہے امام حسین کی ازادار کو کہ مرنے کے بعد ہر کوئی اکیلہ قبر میں جاتا ہے مجھے ایک بندہ بتاؤ یا دکھاؤ جس کے ساتھ کوئی قبر میں گیا ہو ایک بندہ چپ رہا تو کھو گا شیر ہی وہ پڑھ رہا ہو کہ ہر تیر حرمیلہ تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ارے جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ ازادار جائے گا سبحان اللہ حق ادا کر دی عاملے مولا آپ کی دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں توجہ ہے بزرگو سب کی توجہ کیا مغدد بھری مجلس ہے جن کی رگوں میں علی آباد دونوں بعدوں بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری پوری طاقت سے حیدری نجف رزان نعرہ حیدری یالی یالی بھئی نظرہ ایکوں کم کر کے در آباد دیں اور بسم اللہ رائے صاحب مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے میرے حقیقی بھائی رہے احمد صاحب تشریف فرمائے صبح میں مولا سب بزاداروں کو بہترین آج رہتا فرمائے رائے صبح تو بجھو میں مجلس بڑی یاد تھا اور میں بالکل نہیں لکھی لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں ہر تیر حرمیلا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ ازادار جائے گا شہرہ صاحب شب آشور ایمان حسین نے چرام بھلایا مبدت کی مراج پاڑ آم میرے جانب دیکھیے گا چرام بھلایا جان میرے قریبا حبیب میرے قریبا زحر میرے قریبا وحاب میرے قریبا چرام بھلایا سب کے چگر کو دیکھا حسین کا ورسطہ ہو جو میرے جانب رہتے ہیں چرام بھلایا سب سے کہاں میں زہرہ کا بیٹھا جنت کا زیمتہ بخش ششیفات قریمی پڑھ رہا ہوں بخش ششیفات کا زیمتہ چراغ کچھ گئے چلے جاؤ سب پہ راضی ہوں تین دفعہ چراغ جلایا تین دفعہ چراغ بجھایا اب ایسے ہی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بندہ بھی نہیں گیا اس وقت حضرت حبیب کی آواز یہ حسین یہ تو ایک زندگی ہے اللہ قیامت تک زندگی آتا کرے حسین تیرے قدموں پہ زندگی آقربان ایک ہاتھ نیچے رہا نا میں سمجھوں گا آپ کی توجہ نہیں تھی جو میں بصراف کو سنا رہا کہ ہر پیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا ارے کیا فائدہ کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین جنت سے اٹھ کے کون سمجھ دار جائے گا سبحان اللہ دونوں بعدوں بلند کر کے نعرہ حیدری سبحان اللہ بسم اللہ مولا آپ کی زندگی درست فرمائے کیا روحانیت ہے کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین جنت سے اٹھ کے کون سمجھ دار جائے گا یہ زمیدار علاقہ ہے جب بھی بڑے زمیدار کے دیرے پہ جاؤ بزرگو زمیدار مسنت پہ ہوتا ہے ریایہ نیچے بیٹھی ہوتی ہے زمیدار مسنت پہ ریایہ نیچے میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ چاہتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین جنت سے اٹھ کے کون سمجھ دار جائے گا ارے پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیدار جائے گا مولا آپ کو سلامت رکھے آباد و شاد رہا بسم اللہ مولا آپ کو جزا دے آپ جیتے رہے ہیں بھئی آپ نے حق ادا کر دی جس بیداری جس خلوص کے ساتھ آپ سن رہے ہیں میں ایک ایک ادا دار کے لئے دعا گو رائے صاحب اب ان بزرگو سے دعایں لینے کے لئے میں دلستو میں نے اب پڑھنی ہے کہ حکمِ خدا سے آئے پیغمبر غدیر میں ابھی میرا بھائی غدیر پڑھ رہا تھا تو میرا بھی دل ہے کہ میں چند لفظ آپ کو غدیر میں سنا ہوں حکمِ خدا سے آئے پیغمبر غدیر میں شیر پڑھو حکمِ خدا سے آئے پیغمبر غدیر میں مولا بنائے جائیں گے حیدر غدیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی پیچھے والے چند بندے چپ کر کے بیٹھے ہوئے مولا آپ کی زندگی طرح سرمائے میں شیر پڑھ رہا ہوں مصرہ سنیے گا حکمِ خدا سے آئے پیغمبر غدیر میں مولا بنائے جائیں گے حیدر غدیر میں شہرہ علی کا بھائی جانا ذرا توجہ فرمائیے گا شہرہ علی کا اتنا خوشی سے احتابناک چمکا ہو جیسے مہر منور غدیر میں مولا ہوں کو جلا دیں حق ادا کر دیا آپ نے سبحان اللہ شہرہ علی کا اتنا خوشی سے احتابناک چمکا ہو جیسے مہر منور غدیر میں بزرگو چمکا ہو جیسے مہر منور غدیر میں آج چوبیس ربیو لول ہے اکتیس اکتوبر ہے عظیم و شان جلسہ ہے میاں امجاز میرے بھائی کی مولا زندگی طرح سرمائے میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ چمکا ہو جیسے تب تک موت نہ آئے جب تک نجف و کربلا کی زیارات نصیب نہ ہو جن کو مانے ناد علی پڑھ کے دون پھلایا ہے ان کی نظر شیر پڑھ رہا ہوں کہ چمکا ہو جیسے مہر منور غدیر میں ارے ایک جانشین ایک جانشین اپنا بنایا رسول نے کیا کیا چلے دلوں پہ خنجر غدیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا چلے دلوں پہ خنجر غدیر میں کیا کیا چلے دلوں پہ خنجر غدیر میں مولا مجھے طاقہ دے یہ شیر میں دو گھنڈے کی تقریب ایک مسرے میں پنڈی بھتیاں والو سنا رہا مولا ایک اگدہ دار کو بہترین سے بہترین عجر عطا فرما چمکاؤ جیسے مہر منور غدیر میں ایک جانشین اپنا بنایا رسول نے کیا کیا چلے دلوں پہ خنجر غدیر میں ارے جو اب رہا جو اب رہا کی فوج پہ گرنے سے رہ گیا سر پر گرا ہے آکے وہ پتھر غدیر میں سبحان اللہ دولو بادو بلند کر کے حیدر حیدر سارے بولی سبحان اللہ سر پر گرا ہے سبحان اللہ مولا آپ کی زندگی دراز فرما سر پر گرا ہے آکے وہ پتھر بھائی جان غدیر مانا مانا کہ رتبے میں ایلی ہے نبی سے کم مانا کہ رتبے میں ایلی ہے نبی سے کم بیٹھے تو ہیں ایلی کے برابر غدیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے تو ہیں ایلی کے برابر غدیر میں میں وہ شیر پڑھ رہا ہوں جو دلوں پہ نقش ہو جائے گا کہ چمکا ہو جیسے مہرے منور غدیر میں کیا کیا دلوں پہ چل گئے خنجر غدیر میں جو پرچم عباس اٹھاتے ہو جن کی زبانیں خاک شفا سے بنی ہوئے ہیں دیل خمے غدیر کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ چمکا ہو جیسے مہرے منور غدیر میں ارے کیسے تپشکا کیسے تپشکا اثر ہو حاضرین پر سایہ فگنٹی زہرہ کی چادر غدیر میں مولا آپ کو جدا دے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آپ کی زندگی طرح سارے سایہ فگنٹی زہرہ کی چادر غدیر میں سایہ فگنٹی زہرہ کی چادر سایہ فگنٹی زہرہ کی چادر غدیر میں کہ جلال حیدر میں لپتی حیبت اور ہاتھوں میں تیغِ حیدر جو بطع مئیہ کے بچ گئے ہیں انہیں گرانے کو آ رہا ہے صدیاں بیٹ گئیں ہر نماز کے بعد ہر عزدار کہتا ہے یا رب الحسین بحق الحسین عشق سکرہ حسین بزہور الحجت قائم یعنی محمد اللہم اکنل ولی کل حجت بن حسن ہر عزدار امام زمانہ کے آمد کی دعا مکتا ہے ہر دل میں امام زمانہ کا عشق ہے امام زمانہ کی محبت ہے امام زمانہ کی موقت ہے میں ایک ایک عزدار کے لفت کی بار اس عظیم و شان مجلس یادام کرنے لگا ہوں اور یہ اس کا غاصہ ہے اور ایک ایک لئیر کو ایک ایک عزدار کی جانب سے جواب دے رہا ہوں جواب کیا ہے امام زمانہ کی بات ہے کہ جلال حیدر میں لپتی ہے بر اور ہاتھوں میں تیغے حیدر جو پت امیہ کے بچ گئے ہیں انہیں گرانے کو آ رہا ہے غیور نکوی کی صدا کو جہاں کے آلِ یہود سن لیں علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے سبحان اللہ بذرگو مولا آپ کو جزار ہے راضی ہو گیا ہویا حق ادا کر دیا کیا قبولیتیا جب ظہور ہوگا بھائی جانب مولا آپ کی زندگی ترے جب ظہور ہوگا پہلا کام کیا ہوگا امام پہلا کام کیا کریں گے بذرگو توجہ میری چاہتے ہیں پہلا کام امام کیا کریں گے جہاں جہاں تک میری آواز جانے گا راہِ حق کو حقیقت دکھلا کے مارے گا چھکو نا حسین کا واسطہ امام زمانہ کی بات ہے سب وہ لیے گا پہلا کام امام کیا فرمائے گا راہِ حق کو حقیقت دکھلا کے مارے گا وہ ہے وارثِ سیغِ علی بتا کے مارے گا ارے آنے تو دو میرے آخری حسین کو سکیفِ والوں کو قبروں سے اٹھا کے مارے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں بادوں پلند کر کے نعرہِ حیدری مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے سبحان اللہ بڑی قبول منجلس بڑی قبول منجلس ایک ایک عزدار بیدار مولا اس منجلس کی عجر کے طور پر اس خانواد کو آباد و شاد رکھے مولا نظرِ باد سے بے فوز رکھے ریس کمال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے یہ لائنے اپنے بھائی رائے احمد کو سنا رہا ایک ایک عزدار کی توجہ یقینا میری جانب ہے کہ بیان خطبہِ غدیر کی صداقت کر رہا ہے بزرگو بندہ پڑھ کے چلا جاتا ہے میرا ایمان ہے یہ لائنے دل پر نقش ہو جائیں بیان خطبہِ غدیر کی صداقت کر رہا ہے خدا کا گھر بھی صدیوں سے عدالت کر رہا ہے جو چھوڑ کے علی کو رخِ قبلہ پڑھے نماز ایسے بندوں پہ تو کعبہ بھی لانت کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آپ بھی زندگی دراز ہے مولا آپ کو سلامت رکھے ایسے بندوں بولا کی عزت پہ باوازے بلند سلمات پڑھے دل پر پانی جاتا ہے پر محمد و آل محمد بلند سلمات صلی اللہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ محمد آپ کے اظہار میں امام زمانہ کی جتنی عزت بلند ہے یا علیہ مولا ایک اگزہ دار کو بہترین عجرت آفرہ صاحب کے لئے قرید ہوا بڑی قبول مجلس بڑی روحانی مجلس خالقِ کائنات کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین اللہ یہ وہ دہلیز ہے جو مانگنے سے پہلے ادا کر دیتے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے دادا حسین کی چار سال کی کم سے بچی پر کہ کربلا سے بے کشان تک جس کے بخصانوں کا رنگ تبدیل ہوتا گیا کپلا امیر بندہ تھا جس نے ہائے نہیں کی نہ کو زاکر پڑا نہ کو بومن پڑا یہ چھپنے کا مقام ہے میں آج وہ خلپت کی فکر آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے تب اچھو ہوئی تو کھلوں تک ہوتے ہو جھاک میرے دیس نے لکھا جب کبھی کربٹ بدلتی تو پچھاتے تھے کان جب تک زمدہ رہی سونے سے کھبراتے رہی بڑا کے پچھوں کی زمدہ دیا سو شابہ زہر کا کیون ہے میں بیڑھائی مہینے پہلے شام سے آیا ہوں مجھے خاضری کے علم کی قسم آج بھی وہ منظر یاد آئے تو بے ساتھ آپ سو گئے جاتے ہیں دعا مانگا کرو کسی کی پیٹی پردیس میں نہ مرے ہیں یہ جو رہا دیکھئے گا میں لاز کر رہا ہوں سب سے زیادہ حضرت تھی سکیرہ کو مدینہ جانے کی جسے سب سے زیادہ حضرت تھی وہ شام میں غریبوں والے قبرستان سو گئے کیا پیٹی ہوگی سجادت میں جب زکینہ کی قبر پہ ودا کر کے گزرانے کا فلا کیا پیٹی ہوگی میں نے چھو ہرم دو آزار بیس کا اگلا گامشاہ یہ جمعہ پرہا تھا کہ گلاہوں کی افسرہ پار یہاں بھی وجود ہیں لفظ یہ تھا کہ اگر ماں گلے دا سخی کی بیٹی تھی اتار کے دے 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 اس ظلم سے والیاں اتاریں جب تک سکیرہ زندہ رہی کانوں سے خون بیٹا رہا چند بدو کی طور پہ جو تھی آپ بھی سب سے زیادہ پیاری تھی حسین کو سکینہ شاہ فاس اللہ بدو کو بلا کے سن کی دراص پر آئے شاہ فاس آئی کا کیونے والا سب سے زیادہ پیاری تھی سکینہ نام ہے فاطمہ سکینہ تخلص ہے لکب سینے پہ سونے والی اکتر لاشی تھا کہ اس ہے جب زر جہاں پہ بیٹھا لوں اب آنکھ جانے یا پردے میں آئے بی بی جانے غریب انہیں دیکھا دامر میں ہاتھ آیا کون تھی چار سال کی بیٹی سکینہ روح کے کہتی بابا جو مقتل میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا میں ہوں آپ کے سینے پہ سونے کی آنچیں پتر نہ ہو آپ جو حسین کی بیٹی کو نہ روئے روح کے سکینہ کی آوازی بابا نین آئے گی تو آپ کی بھوپ آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا یہ بیٹی نے باب سے وعدہ کیا تھا اور وقت آخر حسین نے کہا تھا زینب بہنی میری سکینہ کا خیال رکھنا عزابر و غریب مقتل میں سو گیا اب ہوئی شام غریبہ تصویع زہرہ ٹوٹ گئی دانے دکھر گئے اب بی بی زینب نے یتیموں کو ایک ٹھکر نہ شروع کیا کیا دیکھا سارے یتیم موجود ہیں حسین کی بیٹی سکینہ نہیں ہے بی بی زینب تڑک گئی سیدھا فرات پہ آئی رو کے اہلی کی بیٹی ٹھی آواز آئی اب باب سے باوفا مجھے یہ بتا کہ سکینہ آئی ہے کٹی گردن سے آواز آئی آقا زادی یہاں پہ نہیں آئی جس کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے بی بی گنج شہدہ میں آئی رو کے کا اہلی اکبر کیا سکینہ آئی ہے کٹی گردن سے آواز آئی بھوپی امہ یہاں پہ نہیں آئی جل کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے اب بی بی حسین کی لاش پہ آئی اور رو کے بی بی نے جملہ کہا حسین بھائی کیا تیرے سینے کا تعویز آئی ہے کٹی گردن سے آواز آئی زینب آئی استہ بھول میری بیٹی سو رہی ہے اب بی بی زینب آگے پڑھی منظر کیا تھا چار سال کی سکینہ بابا کے پاؤں پکڑ کے سو رہی ہے بی بی نے اٹھایا سینے سے لگایا سکینہ پہلے سینے پہ سوتی تھی آج پاؤں پکڑ کے کیوں سو رہی ہو تو رو کے گفوپی امہ بابا کے سینے پہ تیر اتنے تھے ہائیو نیزوں کے زاغم ہائیو تلواروں کے زاغم بابا کے سینے پہ تیر بہت تھے سونے کی جگہ نہیں تھی جزاک اللہ جزاک اللہ سارے پہن کر کرو سارے کوشش کرو مولا آپ کی زندگی طرح سنبا یہ قبولیت ہے یہ روحانیت ہے بی بی کی عزت کے ساتھ اللہ ہر عزت دار کو عجر دافت ماشاءاللہ صاحب رو پڑے ہو بڑی روحانیت روتی آنکھوں سے دعا مانتے ہیں میں مسائل کے قریب آگیا ہوں گیارہ محرم کو ہوئی علی کی بیٹیاں سوا جو نو کے نیزہ پہ تھے ان کا سفر آسان تھا جو بے ردا علی کی عزت دار بیٹیاں تھیں سارے ہائیکن ان کا سفر بہت مشکل تھا کرتی آئی بی بیاں سفر منزل نصیبین پہ کافلہ پہنچا جو زندگی ساری نہیں رویا بے ساختہ آسو بہیں گے یہ سید کا وعدہ ہے منزل نصیبین پہ کافلہ پہنچا یاللین عمر ابن سعید نے شمر کو بلایا یہ پسر سعید کہتے ہیں شمر اس کافلے میں ایک بچی ہے جو بابا بابا کر کے روتی ہے اس کا ماتب مجھے سونے نہیں دیتا کوئی ایسا ہی لہ کر یا یہ بچی مر جائے یا بابا کو نہ روئے بڑا انعام دوں گا اللہ جانے کن کی توجہ مسائب پہ ہے ادھر سجاد نے چار سال کی سکینہ کو اٹھایا یا ادھر شمر نے تازی آنا لہر آیا یہ کہ سجاد آج یہاں نہیں بیٹھے گی آباد کیا ہوا آباد تیری بہن سکینہ کے لیے تنہا اوٹ پہ سوار ہونے کا حکم ہے رونے والے عزاداروں اس وقت سجاد کی آباد آئی حیاء کر یتیم بچی ہے بے وارس بچی ہے شام کا سفر ہے مرحبا 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 مولا آپ کا مات اب قبول فرماؤں ہر عزادار رو رہا ہے ہر ماتمی رو رہا ہے مسائب کے میں قریب آگیا امتیان نہیں لے رہا میں بندوں کے چیرے دیکھ رہا کہ مجلس سننے کون کون آیا ہے اتنی غربت اتنی غربت تنہا اوٹ میں چار سال کی بہن کو سجاد نے سوار کیا رو کے کون رو کے ماں میں سجاد کی آواز آئی تو اللہ کا حلال جانور ہے میں حسین کا زخمی بیٹا ہوں خیال رکھنا تیری پوشت میں عام بچی نہیں حیدر کرار کی پوتی ہے مجھ مظلوم کی بہن ہے کرتی آئی بی بی سفر اب آگیا ہوں مسائب کے قریب آگ جانے میری آگ ازادی جانے چھتی شہر بہتر بادار ایک سو چوالیس گلیا دو سو اٹھا سی موڑ چلی کون تھی وہ بی بیاں جن کی ماں کا جنادہ آدھی رات کو اٹھا تھا سارے ہائے کرو سارے سینے پہ ہاتھ بھائیں میر انیز نے شیرہ صاحب لکھا اسی فکرے پہ مجل سے ختم ہو جاتی ہے میر انیز لکھتے ہیں جیس کی نالین کے نقش بھی ٹھہرے پردہ دار نمگ سر وہی زینب پھر آئی گئی بادار شہباز مولا تیری زندگی دراز ہے بزرگ ہاتھ لچو یہ قبولیت ہے یہ روحانیت ہے شیرہ صاحب لفظ کہہ رہا ہوں بے ساختہ رو رہے ہو یہ قبولیت ہے بھائی جان تھوڑی سی آواز بڑھانا چھتی شہر بہتر بازار ایک سو چوالیس گلیاں دو سو اٹھاسی موڑ آ گیا شام کا بازار اب ہائے کرو سارے لڑا رش اتنا بڑھ گیا ایلی کی بیٹیاں ایسے پیٹھ گئی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ بیٹھ گیا تھا جتنے بزرگ ہو تمہائے ضرور کرنا رش بڑھ گیا تین دن گزر گئے یہ قدے ابھی دربار نہیں سجا ابھی ڈھول بجانے والے نہیں آئے پتھر دلوں کا سید ذمہ دار نہیں ہے یا تین دنوں کے بعد چار سال کی سکینہ وہاں پہ آئی جہاں سجاد خون رو رہا تھا چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھوڑ کے سکینہ کی آواز آئی سجاد تیری یتیم بہن ہو تیری بے وارس بہن ہو شام غریبہ کی دری بہن ہو سفروں کی تھکی بہن ہو سجاد دعا مانگ بہن مر جائے آواز سکینہ کیا ہوا آواز سجاد بھائی شمر سے کہتے مجھے تمہچے مارے مجھے تانے نہ مارے آواز کیا کہتا ہے آواز سجاد جب بھی مارتا ہے ظالم کہتے بلا عباس کو بلا اکبر کو بلا حسین جزاک اللہ مولا تری زندگی درا سرما سب رو پڑے ہو سب رو پڑے ہو روحانیت بھی ہے حضور کو قبولیت بھی ہے گزر گیا بادار میری آقا ذاتی ہر آزادار کو شام کی زیارات نصیب فرما اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کا ذہن ہے مجلس پہ وہ لفظ پڑھ رہا ہوں کبر تک رو گئے آ گیا لین کا دربار حالت کیا ہے میری جانت دیکھو ایک رسی اٹھارہ گردنے کوئی بڑا امیر بندہ تھا جس نے ہائی نہیں کی دوبارہ سن ایک رسی بھائی جب اٹھارہ گردنے سب سے آگے بی بی فیضہ بی بی فیضہ کے پیچھے بی بی زینب بی بی زینب کے پیچھے بی بی ام کلسوم مجھے غازی کے کٹے ہوئے بازووں کی قسم سب سے آخر میں حسین کی چار سال کی سکینہ سارے ہائی کرو سارے ہائی کرو کبھی تھک کے دائے اپا اٹھاتی ہے کبھی بائے اپا اٹھاتی ہے رو کے ایک جملہ کے جیسے سجاد میرے پاؤں زخمی ہو گئے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ رو کے اس لئے گیا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس عزدار کا ہاتھ ماتم کے لئے بلند رہی ہوتا غازی کی علم کی قسم یہ کتہ شراب پیتا رہا علی کی بیٹیاں چھپ کر کے کھڑی نوجوانوں یہ سات گھنٹوں کے بعد صفیر روم اٹھا کہتے ہیں اللہ ان حیاء کر یہ شریف زادیہ کون ہے آوازی تُو کیوں پوچھتا ہے تُو تو مسلمان ہی نہیں ہے رو کے صفیروں کے در ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے ان بی بیوں کا نہیں پوچھتا ان بی بیوں کے آخر میں جو ایک چار سال کی پچی کھڑی ہوئی ہے ظالم سات گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں اس پچی نے نو مرتبہ پہ ہوش ہو کر گرنے کی کوشش کی اس بچی کو رسی نے گرنے نہیں دیا اللہ جانے کب سے پیاسی ہے اللہ جانے کب سے تھکی ہے مرحبا مرحبا مولا آپ کا ماتم قبول فرما شعباس نوجوان شعباس نوجوان شعباس رونے والا یہ روحانیت ہے یہ قبولیت ہے خیرات مل گئی حصہ مل گیا جب سفیر روم نے کہا دیکھئے زندگی فنہ ہے اتنا گریہ کر تیری بقاہ کیلئے کافی ہے بی بی معصومہ کا مسائب جب سفیر روم نے کہا یہ کہتے شمر اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ اللہ کسی بھائی کو بینڈی بھٹیاں والو بہن کا اے سامنظر نہ دکھائے لائن کا تخت سامنے چار سال کی سکینہ گردن میں رسی لائن پلتے بچی تیرا نام کیا ہے بی بی کے لب ہلے آواز نہیں آئی بڑا امیر بندہ تھا جس نے آئے نہیں کی دوسری دفعہ لب ہلے آواز نہیں آئی میں نوکر ہوں تیسری دفعہ جی جی بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑ میرا بدور پہلی دفعہ پوچھا بچی ترہ نام کیا ہے لب ہلے آواز نہیں آئی دوسری دفعہ پوچھا لب ہلے آواز نہیں آئی جن کا ہاتھ معدم کے لیے ہے تیسری دفعہ پوچھا لب ہلے آواز نہیں آئی یہ کہتے شمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی عزادہ رو لئین نے تازیانہ اٹھایا یا سجاد کے بدن میں لرزہ آیا آواز ای ظالم حیاء کر میری بہن کی گردن میں رسید نکاس کے بندی ہوئی ہے سکینہ کوشش کرتی ہے اوپر آواز مرحبا مرحبا منوکر ہوا کیا روحانیت کیا قبولیت لئین حیاء کر رسی بڑی تنگ ہے میری بہن کوشش کرتی ہے پر آواز نہیں آتی جو زندگی ساری نہیں روئے رہا سار اٹھا غیور باس رکھویں فکریں پڑھ رہا ہیں یہ کہتے بیمار رسی ڈھیلی کا جتنے عزادار کھڑے ہوئے ہو حائے ضرور کرنا رسی ڈھیلی ہوئی لئین پوٹے بچی طرح نام کیا ہے آہستہ سے لبھیلے آواز سکینہ بنت الحسین ہائے 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 لوکر میرا بزرگ اچھا یہ کہتا ہے حسین کی بیٹی ہے بی بی کی آوازی میں غریب کی بیٹی ہوں میں بیرکاس کی بیٹی ہوں میں مظلوم کی بیٹی ہوں اگلا جبلہ اس نے کہا پتھر بھی پانی ہو جائے جنہوں نے ماں کی جھولیوں سے مجل سے سنی ہے عزت حسید کی قسم جب بی بی نے کہا نا میں غریب کی بیٹی ہوں یہ لئین کہتا ہے تو ابھی تک زندہ ہے ہائے 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 رو کے بی بی کی آوازی بابے کے قاتل کی گواہ ہو میں ابھی تک زندہ ہوں یہ کہتا ہے تو اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی ہے رو کے بی بی کی آوازی ظالم تجھے کیا معلوم صبح کی نماز کے بعد میرا بابا مجھے اپنی جھولی میں بٹھا کے جن کی چھوٹی اولادیں ہیں جن کی چھوٹی بہنیں ہیں بی بی کی آوازی ظالم صبح کی نماز کے بعد میرا بابا مجھے اپنی جھولی میں بٹھا کے عرب کے تازہ خورمیں کھلاتا تھا خورموں کا نام آیا یہ کہتے بچی آپ بھی خورمیں مل جائیں تو کھائے گی بی بی نے سجاد کو دیکھا سکینہ امتحان ہے پھوپی زینب کو دیکھا سکینہ امتحان ہے بی بی نے کہاں کھاؤگی ازاداروں لئین نے اشارہ کیا ایک تشت پیش ہوا اوپر ریش میں رمال تھا یہ کہتے بچی آگے بڑھ رمال ہٹا خورمیں کھا یا کب دوے ہتھوں سے سکینہ نے رمال ہٹایا یا بابا کا کٹا سر نہ لڑایا آواز غریب بابا بے کپن بابا او بابا مرحبا مرحبا نہ کریں کہ ازادار یہ ہے روحانیت یہ ہے قبولیت ہر ازادار رو رہا ہے بس آخری دو جملے سن لو ذہمت تمام کرو میں دوسری مرتبہ زندگی میں آج پڑھ رہا ہوں دیکھ کے آئی بابا کا سر آ گئی زندان میں سارا دن روتی رہی بابا او میرے غریب بابا آپ کے چہرے پہ خون لگا ہوا تھا بابا میں خون ساپ نہیں کر سکے سارا دن روئی ساری رات روئی دوسرا دن سارا دن روئی ساری رات روئی اللہ درجات بلند فرمائے وہاں موسیٰ نبی شہید پڑھا کرتے تھے تیسرا دن ہوا سارا دن روئی ساری رات رونے لگی آدھی رات کا وقت ہوا سجاد بہن کے قریب آیا کڑیوں والے ہاتھوں سے بہن کے سر تو تھام کے پیشانی چوم کے سجاد کی آوازی سکینہ میری غربت کا واسطہ شو جا ہائے 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 رو کے سکینہ کی آوازی سجاد بھائی بابا کے چہرے پہ خون لگا ہوا تھا لائن کا دربار تھا مجھے بابا کا سر مگوا دو آوازی سکینہ سو جا میری جانب دیکھنا اوہ آزادہ رو تین راتوں کے بعد ادھر شام کی عورتوں نے خط لکھا یزید زندان میں ایک بچی ہے جو بابا بابا کر کے روتی ہے اس کا ماتمہ میں سونے نہیں دیتا ادھر خط پہنچا یا ادھر سجاد کی آوازی سکینہ سو جا امیروں کی بیٹیا نرم بستر پہ سوئی ہوئی تھی سکینہ نے پتھر کا تکیا زندان کے کونے میں رکھا پتھر دلوں کا ذمہ دار نہیں ہو حسین کی بیٹی تین راتوں کی جاگی ہوئی سوئی یزید کا سپاہی آیا سجاد کی کڑیاں ہلا کے کہتے ہیں سجاد تیری بہن بابا بابا کر کے روتی ہے شمر یزید نے حکم دیا ہے اس بچی کے لیے علیتہ زندان کا حکم ہے رو کے سجاد کی آوازی ظالم تین راتوں کی جاگی ہوئی ہے ابھی سوئی ہے وہاں پہ چلا سکینہ کو اٹھایا سینے سے لگایا سکینہ تیری قسمت سب بیٹیو کو بلائے امہ رو باب سکینہ کو مل لو پھوپی زینب سکینہ کو مل لو زندان میں وہاں غربتہ کے بہن تھے کائنات میں اس سے بڑا قریبی کا منظر کوئی نہیں تھا شام میں زلزلہ عرش میں زلزلہ چار سال کی بہن کو اٹھا کے سجاد زندان کے دروازے پہ آیا یا اس وقت سپاہی کی آوازی بیوار آگے چل سجاد کی آوازی تو سپاہی ہے تو آگے چل یہ لین کہتے سجاد قیدی اندھیرہ پڑا ہے مجھے ڈر لگتا ہے رو کے سجاد کی آوازی حیاء کر تجھے مد ہو کے ڈر لگتا ہے یہ میری چار سال کی سکینہ اوہ یتیمہ بہر مرحبا مرحبا قریب آ گیا ہوں آخری جملوں پہ آ گیا ہوں غازی کے علم کی قسم سب میری جانب دیکھنا پہلا زندانہ آیا دوسرا زندان آیا سکینہ نے دونوں باہیں بھائی کے گلے میں ڈال کے رو کے سکینہ کی آوازی سجاد تجھے باکر کا واسطہ میں دوبارہ نہیں رو ہوں گی جن کی لفظوں پہ توجہ ہے رو کے سجاد کی آوازی سکینہ اگر مسلمان بات مان لیتے تجھے تماشے نہ لگتے تیری بالیاں نہ اترتی غازی کے علم کی قسم بڑا غربت کا منظر یتیم سید ذاتی دوسرا زندان گزر گیا یہ کہتے ہیں آگے چلو تیسرا زندان اندھیرہ بڑھ گیا آ گیا چوتھا زندان اتنا اندھیرہ بڑھ گیا کہ سکینہ کو سجاد کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا سارے ہائے کرنا میں فکر آخری پڑھ رہا آپ کو حسین کی بیٹی کی مظلومی کا واسطہ ہائے ضرور کرنا پانچوہ زندان آیا میعظہ غازی کے کٹے ہوئے بازوں کی قسم سکینہ کو سجاد کی تاڑھی نظر نہیں آتی تھی چھتا زندان آیا جب ساتوہ زندان آیا اندھیرہ اتنا بڑھ گیا یہ سکینہ کی آواز آئی سجاد میں مر جاؤں گی رو کے سجاد کی آواز آئی سکینہ بھائی کی مجبوری ہے جتنے ماتمی ہو جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار کے سارے کو ہائے سکینہ ہائے سکینہ عزاد اور ساتوہ زندان آیا یا اس وقت سپاہینے کا بیمار یہاں بہن کو بٹھا دے ادھر سجاد نے بٹھایا عزاد اور مرزر کیا تھا اندھیرہ اتنا زیادہ تھا سکینہ کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے وہ ٹکرے کھا کے رو رو کے کہہ رہی تھی وہ سجاد اور میں مار جاؤں گی وہ سجاد آلہ 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 مہدو صلی اللہ ہاں بچے مہدو صلی اللہ مہدو صلی اللہ خان وسیم اقباز بہت چل میبر پہ پہنچ جائیں گے زا کر اس حافت مہدن مہاری لگوائیں گے ان کے فوراں بعد شرچہ مسائل جناب خان وسیر ملعباس بلوح صاحب ممبر پہ پہنچنے والے ہیں ایک دولہ ارثمات فرما دو خان صاحب کے بعد حبیب رضا حیدری صاحب شفقت رضا علی ناصر تلہڑا صاحب تین ساڑھے تین بجے اور چار ساڑھے چار بجے تین اکبار حسین شاہ صاحب آف بجار بارا آج کی آخری شخصیت ہے تاکہ ارشاد حسین کے بعد خان وسیر بہت جلد ممبر پہ پہنچنے والے ہیں مجلس ایمام مجلوم کربلا چار ممبر کو کل بھی مجلس ہے فینڈی پٹنیا شبیہ کازمین پتن روڈ پہ جو شبیہ ہے وہاں پہ کل مجلس ہے کاسی ذاکرین ہے اس میں اور چار ممبر کو ذری پاک شبیہ جنردالبکی سالانہ مخصوصی مجلس ہے جو مجلس کھڑبر ذاکر اسنین رضا کرواتے تھے وہ ذری پاک پہ ہوگی چار ممبر کو جس میں سید مشتاق حسین شاہ سید منظور حسین شاہ ذاکر ملک سید مراتب اور بھی ذاکرین ہے سات نمبر کو بارگاہ قصر عالی امران محلہ مردان شاہ پڑی پٹنیا انشاءاللہ داکٹر ماجد رضا عابدی پیر اکبار حسین شاہ پیر مشتاق شاہ پیر ذریعہ امران پیر نجم نوطق نجمل حسین شرازی لیاکر حسین سمندو وانا سمیت ملک تھر کے نام ورماؤ ذاکرین سات نمبر کو قصر عالی امران محلہ مردان شاہ فڑی پٹنیا یہ سالانہ مجلس ہے ایک مجلس پوری ملکی محروف تین نمبر کو مدو شریف نزد سید علا ملکی ذاکرین ہے پانچ نمبر کو ڈیرہ اشکیر میرن شاہ شاہ جمال کاسی ذاکرین ہے آٹھ نمبر کو کوٹ خوشحال نزد رکول پر تارڑ سالانہ مجلس ہے کاسی ذاکرین ہے داستر نمبر کو کوٹ کاسم شاہ نزد شاہ جمال باگرطول شاہ سدیرہ ہے ملکی ذاکرین ہے بارہ نمبر کو مانجمہ کھرلا مجلس ہے کاسی ذاکرین ہے اور پندرہ نمبر کو بھاگی شاہنا نزد شاہ جمال ملکی ذاکرین ہے ایک اور ملکی ازاداری ہے تیرہ نمبر کو فارغ چاکھاں والی نازلی پرچٹھا اس میں نزد شاہ خان وطیم ملکی ذاکرین ہوتے ہیں تیرہ نمبر کو فارغ چاکھا والی نزد شاہ جمال ملکی ذاکرین ہوتے ہیں ملکی ذاکرین ہوتے ہیں تیرہ چولہ رجب کی رات پیڈی پھٹیاں جیشن ہے بارگا کسرے علی وران میں یہ پندرہ سولہ رجب کی رات تھٹا مڑیاں باگی چانے شاہ کے ہاں ملک بھر کے نام وطیمہ ملک بھر کی ماتمی سنگتیں ساری رات پر سپڑے گی پندرہ سولہ رجب کی رات تھٹا مڑیاں باگی چانے شاہ جواری ازاداری ہے وہ مریم کا پسر تھا تو میں سیجدہ کا پسر ہوں رو پیچھے بیٹھ گئے اور باگی بھی اندر آ جائیں گے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پدرہ بیس منٹ بادخان وسیم عباس ممبر تھوڑا آگیا جو یہ بیٹے ہیں میرے چھوٹی بیٹ ازاداری ڈاٹ کام پوری دنیا میں لائیب دکھاتے ہیں پورے علاقے میں نوکری کرتے ہیں مجالس کی اور ہومن بچے ہیں موہرین کے رفت میں بھی اضافہ فرمائے میں آیا ہی دعا آدھری دعا کے لئے ہوتا ہوں جتنے مومن اس دنیا سے چلے گئے بانیان کے آپ کے اس عرضِ عرضی سے جتنے مومن اس دنیا سے چلے گئے مولا صاحب کے درجات بلند فرمائے اس عرضِ عرضی پہ جتنے مومن مومنات بیمار ہیں مولا شفیق کام لاتا فرمائے مربانی کر کے تھوڑا آگے آکے ہم بیٹھنا جو آگے کیونکہ خان وسیم پی پیچھے جلدی پہنچنے والے آدھا کے محول فیتہ ہو جائے ذاکر رشاد موظم صاحبی بڑھ پہ موجود ہے شیعہ کم کے جتنے بچے بچیاں کہاں دے رہے ہیں یا دیں گے مولا کے امتحان کے صدقے میں مولا کھام یا پیو کام لاتا فرمائے دربار لگا ہوا تھا آپ کے اور میرے مولا امام رضا پادشاہ قسل وات فڑو مولا کے نام پاس ہو گئے ہو سلطانو تو دعا لگی ہے اس دن دعا مانگی ہے کہ بچے اندر ازالتہ ہے کہ تقریبا سو فیصد بچے پاس ہوئے ہیں مولا باقی بھی جتنے مومن ہیں اندر بچے انسان دے رہنے یا دیر گئے مولا حرم تہاں نے چکا میاں کی اطاف فرمائے مولا کے پھرے ہوئے دربار میں ایک چڑیہ آئی اور گر کے مر گئے میں ایک کو ضروری نہیں پجابی بولوں آپ باب اور علم کے نوکر ہیں ایسے روٹین ہے میری میں پجابی تو پھر ہماری دبان ہے مگر میں بیوٹی مولا کی اردو میں پرتا ہوں شروع سے تیس سال ہو گئے مولا کے پھرے ہوئے دربار میں ایک چڑیہ آئی اور گر کے مر گئے اچھا بڑے مجمع حیران ہو گیا دربار والے انہوں نے مولا سے سوال کرنے شروع کر دیئے مولا زندہ سلامت چڑیہ آپ کے دربار میں آئی ہے گر کے مر گئی ہے دل بڑا دکھی ہوا ہے مولا فرماتے کوئی بات نہیں دکھ دور کر دیتے ہیں حجم مولا نے ایک نوکر کو حکم دیا وہ نوکر مری اچھڑیا میرے مولا کے سامنے دیا اب وقت نہیں ہے اگر مجھے مولا رضا پاتشاہ سے روائیاں پڑھنی پڑھیں تو تین بجے بھی زاکر پہنچیں تو میں پڑھ سکتا ہوں مگر نہیں جتنا حکم ہے بار بار دعا ہے میرے بھائی ہیں بلکہ میرے بہت ہی پیارے حضیر امیر مختار میں اور وہ بچپن میں اکٹھے پڑھتے رہے کھیلتے رہے مولا انہیں شفاہ دے تو یہ میرا گھر ہے پیر کمال اور اس بیرے میں کوئی فرق نہیں ہے مولا نے اس نوکر کو حکم دیا وہ مری اچھڑیا میرے مولا کے سامنے لے کے آیا اب مولا نے ہاتھ نہیں لگایا اسی بندے کے ہاتھ مری اچھڑیا مولا نے پھوک مارا وہ زندہ ہو گیا تھوڑے نہیں آپ جن کو ہم مانتے ہیں وہ بہتر ہوں لاکھوں سے جیت جاتے ہیں چلو علاقے کا ذاکر جن بندے ہوں اندر آج ہیں تو ان کو وقت دیا جائے جب وہ اچھڑیا زندہ ہو گئی پھر وہ بندے سوال کرنے شروع کر دیا انہیں کہ مولا یہ تو عیسیٰ نبی کا موئیزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا اب زاکر وائد مولوی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے جلال کو جلال آیا میں یقیناً کہتا ہوں کہ انہی کا جلال ہی اللہ کا جلال اور میں بیٹے اپنے کے لیے بھی دعا گو کیونکہ بہت پیارا مجھے لگتا ہے یہ سائنشیر علی کے نام کا ساؤنڈ ہے بہت بڑے ازادار تھے اور بیٹے کی نوکری مولا قبول سے میں ذو افکار کی جب وہ بندے پھر سوال کرنے شروع کر دی انہیں کہ مولا یہ تو عیسیٰ نبی کا معیزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا مولا نے کہا پھر بتاؤ مولا عیسیٰ نبی کا معیزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا مولا فرماتے ہیں وہ مریم کا پسر تھا تو میں سیدہ کا پسر ہوں میں پہلے گزارش کر چکا ہوں آپ تھوڑے نہیں جن کو مانتے ہیں بہتر ہلاکوں سے جیت جاتے ہیں وہ مریم کا پسر تھا تو میں سیدہ کا پسر ہوں وہ صرف ولی تھا میں ولی ابن ولی ہوں اوہ دربار والو یاد رکھو عیسیٰ اور مجھ میں صرف ایک فرق ہے وہ ناد علی پڑھتا تھا میں آپ علی ہوں بولو ملک حید علی تو میرے موزد سمائیں سکر وقت کافی ہو گیا آپ کے علاقے کا بہت تیار نام مصور غم ذاکر رشاد حسین موزد مسافر شام کو پھرسا دیں گے ان کے بعد خان وصیم موزد مسافر شام کو پھرسا دیں گے حبیب رضا حیدری ملک شفقت رضا علامہ عدی ناصر حسین انشاءاللہ یہ خان حسین موزد اپنے وقت پہ پہنچیں گے ازا کر ارشاد حسین موزد مسافر شام کو پھرسا دیں گے ان کے بعد خان دسیم عباس بڑی جلدی پہنچنے والے ہیں تو جناب ارشاد حسین موزد آپ ساہو کسر گا موزد اکر ادو یار یار مدر اجید یار موزد یار دائر آج یار 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 موسیقی 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 نارے تقویر کوئی پریشانی کوئی انتظار ذکر حسین سننا تک کرنا مطمئن ہو کے کوئی انتظار جڑیئے ذہن چھکا بڑکیت اتام بندہ میرے حسین سنوے ذکران دی ٹیمنگ دی ہو جاندی یہ وجہ انشاءاللہ میرے بعد بیر محمد صاحب خان وسیم مباس بلوی صاحب پہنگ جا سنوے پنجاب آراد چودہ در خالق دنا بہت برند ہے تو تساں تھوڑے نہیں تعیید کرو علی علی بیٹھو نارے تقبیر نارے رسال نارے رسال نارے حیدری والنارے حیدری حال محمد دشمنت اللہ انت حال محمد دشمنت اللہ انت و جہاند اسین دشمنت اللہ انت جس دور دا جس رام گے حال محمد دشمنت اللہ انت اپنے اپنے زبانانوں محمد دشمنت اللہ انت ذکر پاک دا گاد قطع ترامت کرنا چاہدہ میرے جسم میں جیتن ساحمل سی حل ساحمل سی حتن سلام آباد رہوزیدہ سلام اللہ انت بسم اللہ کرام وطنالے امی بردی قسم سائیہ دی منظوری ہائی تیڑیوٹی لگیے بھئی بہر سو کے ویکنہ مدینہ لیلہ جپال یہ دن بھئی ناصر آوانہ لے بندے دن نیت دے دن حیثیت نہیں دے دے آل محمد حسین دی امہ دے بے ظلمکار دربار اچھ حاضری مقصود ہائی اے لگنی ہائی بولو تسیار جتنے علی علیہ بیٹھے ہو باقی زاکر حسین دے بہت بڑے ناوارنے اسا مولا دے مسکین زاکر بولو تسیار زیدہ سلامت رو بتانا لے تُس آزادار بیٹھو جیڑے تُس ہاتھ ہو بلند کرے دے ہو ازاکر واسط دادنی پنجانہ سلام ہے فڑیتنو سلام عباد رو زیدہ سلامت رو مجلس حسین چیڑا بندہ آندہ ہے میں ورنڈ کرنا چاہ رہا کعبے تُو افضل عبادتِ کعبے افضل جائے بولو تسیار کس واسطے کعبے تو افضل کعبے چھت علیؑ آیا مجلس چھو چودہ آدھے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا صدقی و عبادتِ شاد رہو میرے جسم میں جے تشصہ ملسی حلصہ وچن جفدہ شاہ ملسی ایم سمجھ لے پول سرات اوتے جنو شاہ ملسی اللہ حمیلسی کیا بات ہے کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا سارے جیو نعرہ حیدری عقید ایمان دگل سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے دن دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے مار کے گیا کبر میں فرشتوں نے پوچھا اٹھا تھا علم تیرے کفن سے کشبو و وفا آتی ہے بسم اللہ کرا اے ماتمی دا مقام زدہ جیو ختم قرآن دا ثواب ہے علی بادشاہ دا نعرہ کیوں اس اپنے کول نعرہ نہیں لینے اللہ دے نبی نے دسیا ہے سواللہ خاجیاں دے مجمج اللہ دے نبی نے اللہ دی مرضی نے اے مرد دسیا ہے اے ختم قرآن دا ثواب ہے اور دس نجادہ حسنی مومن بھلان سنگدہ منافق دا اعلان سنگدہ حسنی مومن چاہچا جیو بن جا کے آئے میں بسم اللہ کرا آباد رہو زندہ و سلامت رہو حسنی مومن بھلان سنگدہ منافق دا اعلان سنگدہ علی دا نعرہ ایدہ پا کے پلی تو ہو ڈھانتے آلے سنگدہ کیا بات ہے کیا بات ہے وطناللہ صدع جیو حسین جیو مومن کسے دا مہتاج نہ کرے سارے بھولو آباد رو علی والا دم دم علی کو پکا رہے جیڑا حرامی ہے جیڑا علی دے بارے سوچ دے اندر جگ دے پیو کوئی سوچ دا کرا جیڑا علی آلہ علی نو علی حق دے امام مند ہے اس وزنال گالے علی والا دم دم علی کو پکا رہے جیڑا خارجی ہے وہ چھپ کر گزارے حلالی کو نارے دیدہ حواب تڑینا جیڑا خارمی وہ بے شک نہ مارے صدع جیو سارے بھولو آباد رو اے دشمن حیدر تو جنہوں میں ملے گا واہ 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 اے دشمن حیدر تجھے حیدر نہ ملے گا معاشر کو شفایت کو یمبر نہ ملے گا واہ واہ حمد حیلنگ کا شہر در اس کا علی ہے جو در سے نہ گزرے اسے گھر نہ ملے گا واہ واہ آباد رو بھئی نارم نہ رہے اس دا جواب دینا چاہتا اکل ہو سی شہور ہو سی نبندہ سیزان تو دور ہو سی تیری کیا بات ہے میں بسم اللہ کروں آباد رو زندہ سلامت رو اکل ہو سی شہور ہو سی نبندہ سیزان تو دور ہو سی علی کو مننج دشارتہ ہی کوئی کہ پیوڑا پتا ضرور ہو سی کیا بات ہے حلالی علی مردہ میں بسم اللہ کروں صلوات باوازہ بلند پڑھا ایمان نگتہ سو مجمع بہت سار ہے تھوڑا نہیں مجمع تروٹا نہیں تو ساں بہت سو نہ سنجھے لیکن میں یار سکتندہ نہیں صلوات ہوئے جہنے بچ اللہ دے نماز اللہ نماز نہیں پڑھتا اللہ روزہ اللہ روزہ بولو نہیں رکھتا اللہ دا میں میرے فرشتے ان اللہ و ملائکہ تو یسلون علم نبی یا ایوہ اللہ جنہ آمنو صلو علی و سلیم تسلیم اے ایمان مالو میں اور میرے ملائک فرشتے محمد علی محمد درود پڑھے اسے جاک کے درود کیوں پڑھ دے چھویں امام جا پر سازق سر بولو میرے پاس دیکھو چھویں بادشاہ دا فرمان ہے جیڑا بندہ خلوص نیت نال خندہ پرشانی نال ساٹھن جدے امدت بلاند صلوات پڑھ دا اندر رزاک چکم ہی نہیں آنے صلوات باب عزبولاند پڑھ دا اعوذ باللہ من اشیاء تان اللہ ای 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 نفدی بسم اللہ موسیقی لِلہ رب العالمین سلام وطوالسلام وَلَا مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَلَهُ مَاہِ وَتِّينِ صَلَوَى سارے بولو علیہ علیہ میکشہ سارے بولو بسم اللہ گرہ کیا بات ہے بسم اللہ گرہ موسیقی بسم اللہ گرہ موسیقی اتنی دیر تک موت نہ ہوئے جب تک بھیں بھرادی زیارت نہ کرو بھڑی کیا بات ہے بسم اللہ گرہ یک ہو جادہ کھڑا دنیا میں آئے تو اللہوں کے مہمان بنیں بھڑی کیا بات رہے بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ موسیقی موسیقی بستر آمد پہ محمد بن کر ارے سو کے بھی نہ جاگے تو مرضی یزدان اپنے تھاڑی کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا آب آد رہو زندہ سلامت رہو بسم اللہ کرا آب آد رہو انتظار گئے گھڑی میں ختم اے اسٹیو ہے اسی طرف کی موتار جنے بحرالوہ صاحب خان وسیم مباس گلوج میں زیادہ دیر نام نہیں پیٹھا بنا چاندہ لیکن تھوڑا جو میرے پاس ویڈے کو حسین دہار بندہ زاکت بولا تو سیار بسم اللہ کرا تو سا جیو بات شاد رو جتنے ازادار بچ انتظار نیا گھڑیاں قتم یا بھجانہ بیاں جنب پہ جتنے پاتن نورہی منیا تے اوہان کامل انسان تطہیر مدسر اوہ کالی کملے جہنے کپڑے ہانے قرآن بھلو جہنے کپڑے ہانے قرآن عربیا کل ایمان آن نبی آدھے لے تے جیڑا نہیں مندہ بھئی مانے جائے سوچیا نہیں سلما نہ دین جائے سوچ لیا شیطان کیا بات ہے یہ بہت رہو زندہ سلامت رہو سارے بولو کیا بات ہے صداجیو پسندی محمد ان کی صدر نہ ہوتا ہے ایک جناب نے ایک شیر کالی کمری والے سرکار شانچ ہوں گا چندہ بولو تو سیار حسنیند پاک نامیں دی نہات پاک بدود پاک بابیں دی نہات توجہ ہے پڑھا نہات بولو تو سیار اس سردار نے بندے آدھیں تعریف نہیں کر دے اسا اس دی تعریف نہیں کر دے بسم اللہ کرام اس دی تعریف نہیں کر دے جنہوں تو بشہ داد ہے بولو تو سیار میں ایک میں بسم اللہ کرام صداجیو اس سردار دی اسی تعریف کر دے ہیں جن دی جتی عرش مولا کے لیے ہیں آب آدھرو جڑا نورم میں نور اللہ ہے اولو ما خالق اللہ ہو بھی سلوات محمد عزبالہ پڑھو اربی تیز آٹھیں آیا جگیت آم لہ دا لا لہے لا جبا لا 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 جبا لہے حتن سلام آب آدھرو زدہ سلامت رو بندے بھیان محمد مصطفیٰ دیشان آپ سنے مول میں تو سنیئے آم میڈز نہ جانا آیا جگیت آم لہ دا لا لہے لا جبا لا 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 جبا لہے لا جبا لا 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 جبا لہے پترہ رشے سلامت را چالا عزتر آزاد تباد سورج رمودار میں آدھا اے روشنی کیا ہے اے روشنی کیلے دس دیئے او سارج حلالی موالی بچے ہمہ کے یا بیادہ خال دہنی تو دنی اے چڑی دا کیا بات ہے کیا بات ہے میں بسمیلہ گرہ آباد رو بسمیلہ گرہ میں یہ دکھے گل بیادہ کھول دہنی تو دنی چڑی دا اے روشنی کیلے دنی دنی اللہ پڑی دا دنی اللہ پڑی دا کہ دے سوڑی دے سوڑے خدو کالے آیا جاگے اوتے آمنا آمنا گلال آمنا چھوٹی کالے قرآن دیا آمنا 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 چھوٹی کالے قرآن دیا جیلے قدردان بین مدر بیچے ہو مقصد آمنا 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 چھوٹی کالے قرآن دیا آمنا سترہ دیوہ کی مدت بیل دبا دے آمنا آمنا یا وال وال گردان آمنا جی دیا کامتا واد بنج ای تعدا بلاوی آتنا بلنے میں بسم اللہ گرہ چھٹی کا دے عرش دے اوہ بس دیا دیوہ کیے اوہ مدتویل دے وعدے اولیہ وال وال گردہ اوہ جے دیا کوہاں مطاوت بنجے اے تادا جھی میں لوگرہ تے پہلا کر دی اوہ جاگ دنیا تھے میڈا مریشد پیر سجا دے تے جے وال والیاں کیے لانتی کو ساکھ کیوں کی تئیے اوہ دمینا منی یوگا تیدریا کریا جاڑا منی بھینا شاہباز محجد سامائی چوکے بعد میں حمیل برزا صاحب بھی پہنچنے والے علامانی ناصر صاحب تین بجے پہنچیں گے چار ساڑھے چار تیری خواب سر شاہ اب آپ کے سامنے مخافرہ شاہ جلدی کیتا مہربانی کیتا کرتو انہوں تا ٹائم پھر بار داتو شاہ پڑی پٹی ہیں جولے پاک بھی ذریع تعمیر کرتا جلدی جلدی میرے اعلان دیمیچن رنگل دے دیو خان ساہتا ٹائم نازایا کیتا کرو شہنشاہ فریلو مصحیب مرکہ در اور مبلغ مذہب حقہ وکیلے بلیت مولانی مرتضا لاکر خان نسیم علباس بلوچ آفلانیا مصافرہ شان خورسہ دینے کے لیے ممبر مدلوم کربلا پہ آنے کی سادت آصل کریں گے ان کے بعد جتنے ذاکر میں بتا چکا ہوں ان میں سے جو شخصیت بھی پہنچے گی حبیب رضا صاحب پہنچے تلہڑا صاحب پہنچے وہ سیدے ممبر پہ آ جائیں گے ان کے بعد جت تین ذاکر پہنچیں گے چار بجے پیر اکبال حسین شاہ چار ساڑھے چار بجے آخری شخصیت میں وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں گے مصافرہ شان کو پرسہ دینے کے لیے ممبر مدلوم کربلا پہ آنے کی سادت آصل کریں گے مرکہ درد درپن عدب شہن شہد صدر المصائب جناب ذاکر خان بسیم علباس بلوچ افضانی بسم اللہ الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حازِ ساعتِ وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیدم وعینا حتا تسکنہو ارزکتاو وطمتِ اہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بِزُّهُوِ الْحُجَّتِ الْقَائِمِ آلِ مُحَمَّدِ اللہمہ صلی علیہ محمد وعالِ محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے ذو جلال والاکرام اللہ اے علا قل شیئن قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ مسلام دے خالق اللہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین ترحمت بنا ونالا اللہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام نو جوفِ کعبہ وچ نازل کرنا لا اللہ اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لوا من اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین جنت دی سرداری عطا کرنا لا اللہ اے میسمِ تمار سولی تے بھی سخون عطا کرنا لا اللہ اے حضرتِ مختارِ سقفین ہاتھ کڑیاں مجھ بھی جرت عطا کرنا لا اللہ اے شہن شاہ واندے شہن شاہ اللہ اے بادشاہ واندے بادشاہ اللہ اے کل تو زیادہ رحم فرمانا لے اللہ اے کل تو زیادہ در بزر فرمانا لے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرمانا لے اللہ اے سب تو زیادہ در بزر فرمانا لے اللہ یا سریع الرزا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی شام در بازتے نبیان دے سلطان در بازتے والی خورسان در بازتے امام زمن دے زہور اجتاجی فرمانا لے الہی آمین میرا مولا اپنی عزت در بازتے اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرادی زیارت نصیب فرمانا لے اللہ رزق بخت اور صحت اچ بے بہا اضافہ فرمانا لے اللہ میرا مولا ذکر عظیم دا ثواب اس خاندان دے جملہ مرہمین دے نام اے آمال اچ درج فرمانا لے اللہ میرا مولا زدار حبدار جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے دربار امام حسین علیہ السلام چائن میرا مولا جو مریضہ ان شفاہ اتاف فرمانا لے اللہ جو بے اولاد آئے کامل الخلقت نیک نرینہ سہلے اولاد اتاف فرمانا لے جو مقروض آئے خزانہ امام رضا علیہ السلام چون وسیطہ رزق اتاف فرمانا لے جو مشکل زدائے مصیبت زدائے میرا اللہ مشکلوں آسان فرمانا لے سارے امینہ کھنا بہت بڑی دعا بہت بڑی امین دی امید رکھنا میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیف ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتکا یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد جزاک اللہ اپنے اپنے قرائے دے بہترین اجر وستق بلند ترین صلوات محمد اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد شہنشاہ موظم بقیت اللہ العظم سر اللہ العظم امام عصر علیہ السلام دی صحت اور سلامتی وستق شاندار صلوات حدیف وآل محمد اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد جزاک اللہ جس دی حسرت ہے جس دی خواہش ہے جس دا اراد ہے اپنی اپنی جلد جلد زیارت ہے کربلا مولا وستق سلوات کائنات دی سب تو بڑی مسجد مسجد نبوی مسجد نبوی دے اندر تخت کائنات دا ساریاں تو وڈا نمازی خود محمد موجود دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریوی مسجد نبوی حضور دی سنگت حضور دی ساتھی لک جان قربان شرکت کرو جی نیازی حسین بڑی پیاریک حدیث گوش گزار کرنے لگا مسجد نبوی کائنات دی بڑی مسجد دنیا دی دنیا دے بڑے نمازی ممبر دے بارش ممبر دے موجود ہیں سنگت حضور دی صحابی بادشاہ دے جنہاں بھوکتاس برداش کر لئی پر دینا محمد دادامہ نچھ دیا حضور علیہ السلام فرمائے میرے صحابہ تین چیزیں ہیں سین اس دنیا دے جنہاں دی مثال ترے بھراوان دی مثال تین چیزیں اس دنیا دے ایسی ہیں جنہاں دی مثال ان جیے جی میں ترے بھراوان دی مثال لوگ متوجہ ہوئے صحابہ نے غور فرمایا پاک سنیند پاک نانا نے ارشاد فرمایا پہلی چیز جس دا نام مال بیدار رونا جوانو سننا بزرگ دعا کر سین تو اڈا باناوی عظیم عبادت ہے تو اڈا موسم میں ایک اللہ سنندہ جوانو چکے سنو گے تو عمل کرو فرمایا پہلی چیز وہ ہے مال دوسری چیز فرمایا ایال بی بی بچے بینہ بھیرا کنبہ خاندان فیملی فرمایا پہلی چیز مال دیکھو حدیث ہے اور وہ ہستی فرما رہے ہیں جنہ علی نے بولنا سکھایا ہے جس دی طبیعہ دا نام علی ہوئے ہیں حدیثِ معصومت بڑا بڑا لطف ہے جتے نصیتِ حدیثِ معصومت جتے نصیتِ جتے راہنمائی ہے جتے میارے او تے لطف بھی یہ حدیث ہے جزی قدی مولا دا فرمان پڑھ کے بیکھنا جیڑی گل دنیا دے دان ورشت تو نہیں موقید دانشور جس تے آکھ روک گئے ٹھہر گئے اس بات انہیں ایک فرمان اجھ معصومنے واضح کر دیتا لوگاں پریں پنچائے تجبہ کے چودہ دیاں گلنا کر کے عزت پائیے نیجل بلاغہ دے حافظ میں وکھیں اور حفظ ہو رہی ہے نیجل بلاغہ لوگ کیوں حفظ کر دیں صرف شیعہ نہیں غیر شیعہ بھی مولا علی علیہ السلام دے خطبات لوگ یاد کر دیں پھر میں فلچ بے کے بیان کر دیں تو پھر لوگ حیرت نال بیتے ہیں ویڈی وڈی گل اور یاد رکھے جوانوں گل وڈی کیویں نووے جڑی کیتی ہوئی اور اتماع امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام دا ایک فرمان پیش کرنا چاہنا شہنشاہ پاک فرمائے ہو ہی نہیں سکتا بندہ صاحبِ عقل ہوئے اہلِ دل ہوئے اس دے سامنے ساڑھا فرمان پیش کیتا جاوے اور اس کو لطف اندوز نہ ہوئے اور خود اندازہ کر لے نا کہ موسیٰ قاضم علیہ السلام دے بھی نانا دا کلام ہے لطف آلیں وستے لطفے عبرت آلیں وستے عبرتے مسافر جڑس دنیا دے نان دے وستے راہنمائیے فرمایا میرے صحابیان او تین چیزان دی مثال اس طرح ہے جس طرح ترح ہے بھراواں دی مثال پہلا مال دوسرا عیال اور تیسرا عمل پہلا مال دوسرا عیال تیسرا عمل یہ ترے چیزیں دے مثال انجی یہ جویں ترے بھائیاں دے مثال بڑے خوشوئے صاحب اے کرام بڑا لطف لیا انہیں سرکار تھوڑی اس دیوازات بھی فرما دےو بھئی کس میار دے بھرائیں مال عیال اور عمل تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترے بھراں مال عیال تے عمل سامنے کھلو تے ہیں تو چوتھا مردہ پہ چوتھا کوئی بھی ہو سکتا ہے ہر بندہ اس حدیث دے دائرے دے اندر اپنے آپ نو بھیگ سکتا ہے مرن لگ گئے چوتھا بھراں جس دے سامنے ترے بھراں کھلو تے ہیں مال عیال اور عمل مردی جاتے چوتھے بھراں پہلے بھرال مو کیتا جس دنائے مال گھبرا کے نہ سنو کسمت نال توڑے درمیان حاضری لگیے دردان بھنکے سڑھا ہے جوان یاد رکھنا جوان فرمایا پہلے بھرال مو کیتا مردے چوتھے بھراں پہلے بھراں دنائے مال ہاں بھئی کارا بھوک گیا ہے جس پکے پکے دیرے لائے ہوئے نوشنال گھل نہیں وقت قریب آگے ہے دنیا چھوڑ رہے ہیں میرے نال چل چاری زندگی تیرے حصول وستے نہ دن وکیا نہ رات نہ دھپ وکی نہ چھان نہ سردی نہ گرمی نہ حلال نہ حرام تیرے حصول وستے کوشش کیتی تیرے نل پیار ہی تو کوشش کیتی ہون میں جا رہے ہیں میرے نال ٹو پہلے بھی ایر نے جواب دیتا حسنیند نانا نے فرمایا مالا کہ آپ پہلی گلتہ ہے کہ تیرے ہاتھ وستے چھ میں رہے ہیں جتھے لا دیتا ہی ما شرچ گوائی دے چھڑے سا اللہ تو جرگی در آس بھرماوے اے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہو گئے نبیین سلطان عزت مولانا لے بسم اللہ گوائی دے سا سرکار در آلم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 دا فرمان جتھے بھی لا دیتا میں بولنا نہیں انکار بھی نہیں کرنا نص بھج بھی نہیں سکتا تیرے ہتھے چاہیا جتھے تو لا دیتا اُتھ لگ جاسا معاشر جا کے گوائی بھی دے سا ہو سکتا اپنے ہتھا نال کسے جات لائی جا کسی دیردار لوگ بیٹھے اگر بات نہ پہنجی تو سمجھ سام آ یہ نہیں اس جات حضور علیہ سلام فرمائے مال چواز آ رہی آخر اپنے جیندیاں جیندیاں میں انکی دائیں لائی جا ہو سکتا ہے تیرے بعد میں او نہ ہتھا چاہ جا جنان تو چند ہی نہیں جان دا لات داد مشال لن خوضے سام مل کے حیدری اپنے ہتھ نال برنہ جتے چھوڑ جاسے او تھی رہ جاسے ہاں اے ممکن کہ تیرے بعد میں انہ ہتھا چاہ جا جنان تُو پسندی نہیں کر دا جن بندیان تُو اپنے گھار اچ بکھڑا نہیں چان دا ہو سکتا تیرے گھار دے مالک بن جان آئے کیا بات ہے اہل ایمان دشیو ایسے بات دی ایسی تائد کر نا ہو سکتا کس ایسے دے ہتھے چلا جا جا تین چنگا لیکن سات سنگت ایت ہوتا ایت ہوتا ایت ہوتا ہوتا تیرے میری ایت ہوتا سرکار دو عالم نے فرمایا میرے صحابی او اے بھرا کیسا بھرا آئے جیو شاہ اللہ اے کیسا بھرا آئے صحابہ نے جواب دیتا ایو کتاب جملہ لکھ جی بڑا بے فیض بھرا آئے 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 جیت کام پہنڈا اکھا شروع ہون لگا اٹھے چھوڑ دیتا ہون مرد بھرا نے دو بھر مو کیتا جس دا نام ایال کیا بات ہے بھئی ہون مجلس پہنچ رہیے جس دنائے حیال بیوی بچے بہنہ بھرا رشتہ دار ہاں بھئی ساری زندگی تو آٹے واسطے جا کہ دنیا نہ لڑے دیس پر دیس ہکیتی رکھے آئے تو آٹے مو پریشانی نہ ساتھ دیو بھئی کتھو تک دین دیو میرا ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمائے دوسرے بھرا جواب چاکے آ موت تو چھڑا نہیں سکتے آ 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 اگلا معاملہ اس دے ذمہ داری نہیں ہے حضور فرمائے میرے صحابیوں اے بھرا کیسا کیا کہنے حسنہ اندنانہ دے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعی نے عرض کی تا یا رسول اللہ یہ بھی بڑا بے فیض بھرا ہے سرکار فرمائے ہونتری ہے بھرا جس نے عمل ہے سارے پس نے بھی شریک ہو جاؤ شیعہ سویرال کے اس بھرا لے پاسے مو کر کے پوچھے آ ہاں بھئی جتنا گزارا تیرے نال میں زندگی دھکی تے تم میرے نال کی کل سے ملائکہ دیداد آ رہی ہے جے کوئی سنن دی طاقت رکھ دا ہوئے حضور فرمایا تریے بھرا اگا وعد کیا کیا تو کھبرائی نہیں تے خاموچ ہو جا ملک الموت نو آون دے تو پچھے ہو جا میں جانا تے ہو جانا جیندہ لیمہ میں بولے حیدری اللہ توڑی زندگی دھر حال فرماوے جزاک اللہ حیدری مولا زندگی دھر حال فرماوے کیا بات مدینہ علیہ دی کیا بات اللہ دی حجتان دی کیا بات انہ دے کلام دی کیا کہنے انہ دے کردار دے کیا مقام انہ دی سیرت دا کی لطف انہ دی گدا گریدہ کی یزمت انہ تسلیم کرن دی جزاک اللہ جی کی مقام مل جان دے انہ دے نال جڑا نال تیسے پھر آکے گھبر آئی نہیں آمن دے ملک الموت ساری جتنے بیٹھے ہیں جتنے میں نفسہ لے رہے ہیں ساری ہی اس پروسسی چھوہی اس کھاتے چھو ٹپنے ہیں کہ پکے پکے ڈیرے لائے ہوئے ہیں لائیو یومین تو لامن نہیں دیندہ ساری ہی انہ دی ملاقات ہونی ہیں ساری ہی انہ دی ملک الموت نال ساری ہی انہ دی ہونی ہیں یہ وکری کا لب بات ہے دسن جو کا بندہ رہے کوئی نہیں جاندہ لیکن مرن آلے دا مو دس دیندہ ہے کمیں دی ہوئی ہے کبر دی مٹی دس دیندہ ہے کمیں دی ہوئی ہے کفن دا رنگ دس دیندہ ہے جنازے دا اٹھنڈ دس دیندہ ہے جدو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا منگی ملک الموت سامنے آیا تھی ملک الموت وہ نہ پوچھیا کہ جدو گناہگار دی روح قبض کردائیں تو کئی شکل چالنا ہے تو جدو شکل ظاہر کی تھی ملک الموت نے تو زمین تے ڈھے پہ ابراہیم علیہ السلام اگر کھاں بند کر لیں یہاں تھوڑی دیر دے بعد اٹھے تو ایک دعا منگی دوت فلوی ہے ما سوم دے کلام آسمان علیہ السلام سے حد کر کیا کیا الہی گناہگار نو گناہ دی اگاں کوئی سزا بھی نہ دے میں ہائے 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 تُسا جملہ مکمل کیتا ہے اے ہی بڑی سزائے جس رنگچ ملک الموت سامنا کرنا ہے گناہگار نے حیبت اتنی بجلی دران کان نہیں چمک دی بدلانو جدو فرشتے تیز تیز ٹوڑ دیں تو فرشتے آن دی اور ڈانڈ پڑ دی وجہ تو بجلی چمک دی یہ جڑی دران کان نہیں چمک دی اس نو سون کے بندہ اینج ڈار جاندہ ہے تجین اللہ بھیجے دران کان ہر بندے نہیں گل سمجھنے اس دی یہی بڑی سزائے جس رنگچ ملاقات پھر فرمایا اوہ تصویر بھی کھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوہ تصویر بھی کھا جیسے صالح بندیاں دی نیک بندیاں دی روح قبض کردائیں جی میں پہلی گال سن کے ڈڑے ہو دوئی گال سن کے یہ خوش ہوئے ہے تو انہیں چہرے دستن جوان نہ دے جدو رنگ وے کیا تصویر وے کی تو ابراہیم علیہ السلام صرف سیدے چرا کیا کیا میرا مالک اگر نیک کی دی نیک بندے نو کوئی عجرت نہ ملے تے تصویر دا جاری کافی ہے اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے گناہ معاف ہو جامن مل کے نعرہ حیدری علیہ تھوڑی زندگی ہو جی الہی آمین ہونا اللہ جوان نو سارے ہی گزرنا ہے اس اس لمحے چو سارے ہی لگنا ہے کسے ان چھٹی نہیں اور ہوئی بخت آلی گال لے نصیبے وطن دی موت گھر دی موت جی ہاں پتران دے درمیان ٹرنا یہ مقدرہ نہ لے یہ بخت نہ اور سارے ہی نہ لے ایسی اٹھا حقیقت ایس نو جیڑے اللہ نو نہیں مندے نا موت نو ہوئی مندے نا جیڑے نئی مندے جیڑے اللہ دے وجود دے جیڑے ملون ان مشرق ان او بھی موت نو مندے کے ہے اے ہونہ لیے حق کے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے صحابیوں اے بھرا کیسا ہے حق دے ہو تو بس سے کریے اے بھرا کیسا ہے ہونا کہتی کیا کہنے اس بھرا دے کیا کہنے اس بھرا دے جیڑا مشکلے پریشانی دا سامنا کرنے ہی نہیں پہ دیندہ سرکار فرمائے اگلی گلوی سون دو سا کہتے تو میرے نال سنگت کی تو شروع کر رہے ہیں ہو سا کہ گھبر آئی نہیں تو دھییاں پھترا نو مل لے تو میں تیری قبر نو جا کے روشن کر دے ہوں جیتے ہمیشہ نہ رہے ہیں آہ لمبا پہنڈا قیامت تک لمبا سلسلہ سرکار فرمائے بھرا کیسا ہونا کہتی کیا کہنے سرکار فرمائے اور اس بھرا نال تعلق جوڑ کے رکھے آئے ہیں اس بھرا نال تعلق جوڑ کے رکھے آئے ہیں اس بھرا نال سنگت ساتھ بنا کے رکھے آئے ہیں اس اسلے کا مانے جدو نامال کا مانے ہیں ہاں ہاں تے نا ایال کا مانے عمل عملی توڑی زندگی دا ہو حصہ ہے جنازہ اٹسی اس سے ویڑے چو جس ویڑے ویچ کسے نو اچھا بول کے ڈرہا دیندہ ہیں کسے نو دھمکی دے کے ڈرہا دیندہ ہیں ہائے 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 اس سے ویڑے ویچ جتے بے کہ کئی فیصلے ایسے کر دینا ہے جیڑے مظلوم دے خلاف ہوندے ہیں اس سے ویڑے ویچ مردہ حالت ہے مردہ حالت ہے انسان موجود ہے اور یہ تے پتہ مولے متقیان نے کی فرمے ڈرہا ہے نہیں موت ہوں موت ڈرہنا لشائے نہیں جا ذرا چلے کٹ ملاقات امیر المومنین دے دن بر رات گزار جنگلہ سہرامہ تے کبرستانہ ویتے دریامہ دیاں کدھیاں تے گزار تے مڑ ہووی جی مقدر آلیں علیہ دی ملاقات ہو جاوی میں موتن بورا کمیں آکھاں اے دروازہ کھل دے تے سامنے علیہ نال ملاقات ہو جاوی پر کوئی اس ملاقات کن جی رہا ہوئے تاں لطف زبان کیا بات ہے ملکہ حیدری علیہ دل خوش کر کے مولادہ فرمان سننا دے بانو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جیہا ایسے ہے جیہا ایسے ہے بھے زندہ اندرہ ہے کہ جیسے کبھی مرے گا نہیں ہرکتان کا رسی بے کیے ایک زندہ انسان دیاں اس دی پھرتی بے کیے اس نے موٹر سیکل چلیندہ بے کیے بڑی احتیاط کرو جوانوں زندگی بڑی قیمتی ہے بڑی قیمتی ہے ہر حال اپنی حفاظت کرو روز مرہ دی تو آڈیے سواری ہے کوئی قد دے دن دی سواری نہیں ہے تو اس نے اسے دی اصول نہ لے کہ چلو پتہ ہے فیصلہ با ساڑے دو جوان بچے جڑے سادات دے جڑے روڈ ایکسیڈنٹے چھہید ہو گئے تو مہربانی کرو ہیلمٹ دا تواننی فیدہ ہے پولیس آلین کیڑا فیدہ ہے سیٹ بیٹ دا تواننی فیدہ ہے اللہ نہ کرے کوئی گھڑی سجے کبھی ان لگی تو کابو رکھ دی کابو مہربانی کرو اپنی زندگیاں تے توانت جمعہ کو وی پنجی سال ہو گئے جان دے پتہ نہیں مانو کتنے سال گزرین اللہ میٹھو توان پن دے مہربانی فرماؤ اور کچھ نہ کرو تو کم مز کم ہیک قصول اپنا لگے جیسے ہم موڑ کٹنا ہے موٹر سائیکل تو ہم پہلے پچھو ایک لاؤ لوگ موڑ کٹ دیں پھر نال بیٹھ دیں تائیں تو ہاتھ ساتھ ہوں دیں پنجی سال تو میں نے بھی ہو گئے روڈ تے روز سفر کر دیا اور روڈ او چیزیں جتے جتے غلطی کرو گئے نوٹ تے ہی سزا دے گئے روڈ تے ادھار نہیں ہوں دا روڈ تے ادھار دا سوڈا نہیں نک دو نک دی جتے غلطی کرو گئے اتھے ہی سزا دے گا تو مہربانی کرو جوانو انسان اگر اپنیاں پھرتیاں تے اگر اپنی حرکتان تے غور کرے تو مولم تقیان امیر المومنین علیہ السلام کی فرمارن جیہ ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں سمجھا لے تائید حق ادا کرنا اور پھر جو دو ویڈچ مردہ پہ ہوئے ہیں اوہ تے لیوے کے فرمارن اور مر ایسے گیا ہے کہ جیسے کبھی جیہا ہی نہیں حائی حائی بدندی حرکتنو انجی بندہ استعمال کردنے سونا لگ دے جمہ اللہ تے اللہ دینوں حجتان چاندی اوہ ویڈا جتے جتے شاہی آئے جتے حکمرانی آئی ویڈے قدم رکھیا پورا ویڈہ خاموش بابا آگے آئے بھائی آگے آئے چاچیوری آگے آئے ماما آگے آئے بزرگ آگے ناجو سے ویڈے پورے ویڈے حال دعائی پائی ہوئی ہے ہر کوئی بول رہے ہیں تو چھوپیں آئے ہیں بات روم بنوایا جی پانجلک روپے اللہ دیتا قیمتی سمان منگوایا چنگی دکان تو منگوایا او تے خسل دے دیو او نہ کہ جی اس پاسے نہیں کسے نکھا ریج گھار دی گھار دیوی او اس نکھا ریج توپانی سوکھا بار نکل جاوے او اس نکھا ریج جی او کمرہ شاک نال بنوایا بنوایا ہو سی ہون کمرے آل نہیں جانا بیرانڈے آل بھی نہیں کسے لائے کے جانا اتھائیں ویڈے ایک پاسے کنات لگ گئی اندھے اندر خسل شروع ہو گیا پھر اوہ دروازہ جتوں کئی مسکینہ نو جھڑک کے گزار دیندہ ہے اس سبو ہے چو اللہ مردہ کر کے تن گزاریا تیجے شکرکار بے جیڑے جنازہ چامن آ گئے نا اے شکرکار بے انہان دے تیجے اللہ تیری میری نیت نو ظاہر نہیں کیتا ہویا میں انتہا لگتا داری گئے ہوں سارے چسی میں لطف دی بات کر رہے ہیں بھائی میں تو بڑے ہی لطف دی بات کر رہے ہیں اور بڑے ہی شرور اس کر رہے ہیں جیر سارے یہ منزلن جیڑی ہیں چھوڑی جانا جو آنے اوہ سے دروازے اوہ سے گیٹ دے بھی چون جنازہ نکل رہے ہیں بلکل جگ بول رہے ہیں اس دا لوم ہی نہیں پہلڈا اور جینا چایا ہویا ہے جی اگر اللہ انہیں دے ساڑییں نیتاں جیڑا اٹھتے اگر اس دن یہ تو چون آلے ہیں تو واضح ہو جائے بھئے یہ جیندے انہیں دے کانکی کی سوچ دائی ایت مل لطف لو مولا علی علیہ السلام نے فرمان دا شاہ مردان فرمایا اگر اللہ بندیاں دیا نیتاں بندیاں تے واضح کر دے گیا تے بندے ہکی دو انہوں دفنانے ہی چھوڑ دے گئے شکر کرو نیتاں تے پردائے اور شکر کرو کہ نیت پردائے ورنہ ایک دوسرے واسطے جو لوگ کنڈیوں پیچھے سوچ دیں اوہ بھائیو جے نیتاں ظاہر نہیں ہوئی ہیں تے حالت اوہ بھائیو جے نیتاں ہو جاویں تو سائیہ حق فرمائے بندے ہیں کچھ دفن ہی نہیں کرنا بھی ہے میرے کانے سوچ دائی میں انہوں دی عزت کر دا میرے عزت نظر رکھ دائی کون دفن کر سی جوا کون کیسے دفن کر سی فرمائے شکر کرو پردائے نیت دا اوکھے سوکھے چاکے جنازہ پڑھئے گیا سجن رل گئے جنازہ دے بعد ترے سائیاں کبر تائیں ترے سائیاں ترے منزلہ دے کے خٹی ہوئے کبر دے قریب لے آجائے گا توانورمین آخری جیڑی منزلوں نے بلکل کبر دے نال تاکہ میت انہوں حوصلہ روے اگلی منزل دی مار فتر ہوئے کڑے پاسے جانے ہیں کبر تیار اور جیڑے رونا لے آن انہوں بھی چوب کر گئے اور یہ ہو گئے ابھی فلانے تو چادر دے ہوئی تے فلانے تو پٹکا دے ہوئی تے ویچ کہیں لانا ہے تے نپنا کہیں تے خیال نال تے دھیان نال اللہ تواری زندگی دراز فرماؤے ایک منزل جیڑی آنا لیے تیرے میرے تھے اس دی یاد دھیان نہیں کرا کے جا رہے ہیں جوانوں نالان دیتا کرو ویچ مزدورانو کبر بڑھو نالان دیتنی ڈیوٹی ہے کہ انہوں کبر بڑھا دیتی ہے کونی رشتہ دار لتھے کرو ویچ جوانوں اور اے بڑی وڈی منزل دا نام ہے بڑے وڈے مقدر دا نام ہے نیڑے پتر بھیرا قریبی خونی رشتہ دار لوے کبریچ تلقین تے تھوڑا جیا زور لگ دا ہے چونکہ جھوکے کھلونا ہوندہ ہے تو اس دے کسان طریقہ آگے بندے یہ تو پٹکا پا لیں دے اور اتے دو بندے کھلو کے پٹکے انہوں نے آپ کے رکھ دیں تھکدہ نہیں ہٹلا بندہ ہٹھا ہونے تووں تے میں شکرکار شکرکار اللہ تینلی دے بوئے تلے کے آن دے ساڑے لالی اچھ کھوکھڑا اللہ پینڈے جان دے ہوسٹ بندے کھوکھڑا اللہ دے ساڑے اہلے سنت بزرگ مرن لگے اہلے سنت اونا پترانہ کیوں میں ہاں سننی پر جنازہ میرا شیعہ اللہ پڑھے آئے اونا کیا بابا ہو کیوں او ساکیا میں انہوں دے کھوکھڑا مرن آرے دے شگن کر چھڑے دے ملکے بولو حیدری اور زندہ مساء نے جاک پوچھ سکے دے ذمہ داری دا مظاہر ہے پوری دنیا میں جو بات کرنی ہون دی ہے من گھڑت بات تو نہیں نا کتی جا سکتی کسے بھی حوال لے نال اور پھر میں پوچھیا مستری اللہ باقشان اونا نے گال دسی اور میرے بزرگوں میں اس دی تاہید فرمائی اونا کہ جی بلکل پھر جنازہ انہوں دی وسیعہ دے مطابق کی ہویا گسل کفن کربلا تصویہ زیور مرد زیور وکھرین خاک کربلا دے عورد زیور وکھرین مرد کفن وکھرین نساد وکھرین زیارت علی یاسین لکھی ہوئیے دعا ندبہ لکھی ہوئیے مختلف آیتیں لکھی ہوئیے نادِ علی لکھی ہوئیے زیارتِ عشورہ لکھی ہوئیے زیارتِ وارثہ لکھی ہوئیے پھر جڑا چاکٹورے ہیں اندہ بھی عجر ضائع نہیں جی اس موڈے تپاوہ آئے اللہ کے نیکیاں لکھی جا جی اس موڈے تپاوہ آئے اللہ فرمائے گناہ مٹائی جات رہے سائیں شکر دا کر اللہ علی جیسا امام کھا کی تہی کبھر اچھوی سدہ مرد نوینے لٹاونا تین من چھت کے دھرو کے قدنا لانا نے اے جڑا سیر سیا دیا سے میرا سیر ننیوہ ہو جاوے وہ سیر اٹھ کوئی سیرانا تکیا نہیں ہونا تیری میرا اے جڑا موڈھونا سجیا ہٹھا مٹھی نالونا ہے تے اے قد نالونا ہے کارنو پی چکے امت تک کوئی سہارہ نو ہونا شکر دا کر جو اللہ علی جیسا امام اتا کی تا یہ منزل تیرے میرے تھے امانا لیے لکھام دے تیری زادہ پروسل مرنا لینو حوصلہ ہو جاسی جدہ موڈا علا کیا کیا جاسی اسما افہم نہیں آیا جیڑا نہیں بولیا اسما افہم فلاو بن فلا حلانتا للہ دلزی فارقتنا علیہ من شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد انہ محمد ان عبدہ و رسولو مل پاو جوانو علید علیہ دا زندگی یونج گزار جو میں علید اللہ چاندہ ہے جتے ہر کوئی ساٹھ کے نس جاندہ ہے اوٹھے تیرا موڈا علا کیا کیا جارے گھبرامی نہیں ہونے تیری قبر جاندی یاسری گھبری نہیں ہونے تیری قبر جھسن آسین پھر تیری قبر جھوسائن آسین پھر علی ابن الحشائن آسین پھر محمد ابن علی جن الباکر آسین پھر جعفر ابن محمد ان سادق آسین پھر موسیٰ قازم آسین پھر علی ابن موسیٰ رضا آسین محمد ابن علی علی ابن محمد آسین حسن ابن علی آسین تیری قبر جھوسائن آل محمد آسین تلکین دے پھر لفظیں اس ما افہم اس دا من سونت سمجھ کیا دی سوچیئے ہی سوندہ ہوئے جیڑا جیندہ ہوئے زندہ اوسران جیندہ امام علی ہوئے ممات آلاہ بے آل محمد ان مات سن حیدری بسم اللہ تلکین پڑھی گئی پونجے نا کبرتا ہی سبندے آدھے نا سے کبر دیا کدھا تا ہی نا ہوئیو تا کدھا ہے نو آج جو کدھا بھی سمجھ لاؤ جڑے ایک دو انواد دیو سنگا تجبے میں کبر دیا کدھا تا ہی تیرے نالا وہ ایک دھن آخری منزل تک چھوڑ کے آنا ایک کبر دکہ تک نال ہوندی ہے دلیلے جنازہ پڑھ کے نس جانا لے کبر دکہ تک نال نہیں کبر دکہ تک نال ہے اور یاد کبرستان جڑے سمجھ رہے ہیں بھی پتہ نہیں اللہ کرے تسی ہزارہ سال جی ہو جڑی میری ڈیوٹی ہے میں سنو تسی کبرستان چھوڑیاں کبران کدھی نہیں وے کیاں تو جوانوں پھر زندگی دا کی بھروس ہے کبران دے کتبے لکھیوں دن پانچ سال چار سال دو سال چھے ماہ ڈیڑ سال دے بچے ہیں یہ کبران ست سال اٹھ سال بارہ سال چودہ ہر عمر دی کبر مل دی یہ دا زندگی دے ہر حصہ دی کبر مل دی یہ کبرستان ہے تو پھر مان کڑی گلدہ نہیں عمل اچھ دیر کیوں ہے پھر پھڑا لب ہے کہ یا حسین آدھا پہ روح لب ہے کہ یا حسین کیوں نہیں آخری گناہ تو توبہ کیوں نہیں پیوندی زندگی دا میار کیوں نہیں قائم ہو رہے ہیں جو میار محمد والے محمد نے متعارف کروا ہے کبر جبار آج آسن لگ دے ہنو نسلے ٹاں پھٹے آخری کرن آخری جھلک دنیا دی برن علاوے کسی تسی میں جدو جدو گئے آخری جھلک دیڑا دے ہنو دفن ہویا تیری میری رات ہونی ہے مغرب تباہ دن دیو سے لی ہو جانی ہے ہن دی رات آخری سلیٹ دے بات شروع ہو جانی ہے آخری سلیٹ راندی ہو سی ہون حدیث پڑھنا چھتے امام امام جعفر السادق علیہ السلام امام علیہ السلام فرمارین سات نور سات نور مومن دی کبر اچ داخل ہو سنے اس منزل دی بات کر رہے ہیں جتے جگنوی میسر ہو جاوے تیو بھی سورج لگ دا ہے لیکن میسر نہیں ہوندہ سات نور مومن دی کبر اچ داخل ہو ان کے چھتے امام علیہ السلام دی حدیث جس دے فقات عمل پیرا ہو جڑا سارے نوروں سی روشن نوروں سی وہ کبر دچھات نہ لگ سی باقی جڑے چھ نوروں سن دو نور مومن دے سر برابر جیندے ہاں دیتے تو سا گانمین بڑے ویک کے ہو سن جیڑے ٹور جاندے انہاں دے داس رہے دو سر برابر دو سینے برابر دو پیراں برابر عذابِ قبر حملہ کر سی سیرہ لے پاس ہوں سادق آل محمد فرمائیں پہلا نور سی نہ تان کے کیسی اس دے نیڑے نامی اس دے زامن میں ہاں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ علی آلی و امام نا فرمان اس دے زامن کیڑی منزل تے کی کرم ہو رہے ہیں اس دے زامن میں ہاں دوسرے پاس ہوں فشارِ قبر اگر حملہ کر سی دوسرا نورہ کیسی قریب لانا اس دے زامن میں ہاں جڑے جیو سے منزل تے تو اڈینل بات ہے تیسرا نورہ کیسی اس دے زامن میں ہاں چوتھا کیسی میں ہاں پنجوہ کیسی میں ہاں چھٹا کیسی میں ہاں فشارِ قبر چلا جائے گا ستوان نور جیڑا قبر دی چھاتنا لو سیو پوشیو کون ہو شاء اللہ بولے ہو جس دا بولن سادے کال محمد رنچندہ لگے دعا بولے تو کیا فرقے نہ بولے تو کیا فرقے پہلا نورہ کیسی میں نماز ہاں جیدے کولے نور ہووے ہو بولے جس کول نماز اللہ نور نہیں وہ لے جاوے اوے نور جوڑ کے رکھے پتہ نہیں کیڑا پالا کری ہووے دیو امام سادے کے علی محمد نو جواب میں نماز اگر نور موجود ہے تو اس نے بدھاؤ اگر نور تو اڈے کول موجود ہے تو اس نے بدھاؤ اور اگر موجود نہیں تو اس بھی کوشش کرو اس نور تو کسے انترجی نہ دیو اے نور صرف نور نہیں اے صرف عبادت نہیں اے افضل عبادت سادے کے علی محمد فرمایا قبر اچھ پہلا سوال چھپ کر گئے ہو پہلا سوال قبر اچھ امام دا فرمان حدیث ہے پہلا سوال قبر اچھ نماز دے بارے ہونے تے باقی عمال قبول ہی اس نے ہونگے جس دی نماز قبول ہوئے گی جیو حیدری علی آئی فرمایا ہر چیز دا ایک مون دا ایک چہرہ دا دین دے چہرے دا نا نماز سجدہ سجدہ بندگی تھی زینت دنا میں سجدہ چھوٹ نہیں ہے کھلوک نہیں پڑھ پی سکتے اللہ فرمایا بے کے پڑھ لے بے بھی نہیں سکتا خالق فرمایا لیٹ کے پڑھ لے مریضان جی ادہ بدن حرکت کر دا ہے تیدہ نہیں کر دا خالق فرمایا ہاتھ دے شارے نا لپڑھ لے مالک ہاتھ پیر بھی نہیں حل دے میں دارین قربان کرا خالق فرمایا پلک نا لپڑھ لے جیڑا پلک دے شارے نو سجدہ کر دے پلک دی حرکت نو جیڑا چھوٹ نہیں ہے دریاج دبدا پہ ہے مسلمان انتیزان آگئی ہے دبدیاں دبدیاں میں نیت کر جتنی دنیا غفلت کر رہی ہے نا نماز دے میں اتنی زنہ ہوشیاری بھی کھانی چاہیے دیئے ہیں اتنی موتا کھوڑا ہی جتنی لاپروائی ہے نا اتنی اسائجدی حفاظت کرنی آئی ہے اے او اے او نجات دا میار اے جڑا سادے کیال محمد اور میں اکثر مجلسہ چے جملہ ناوی آکھنو گے تے اپنی جا آپ پہ بنا لیندے جب آنو یاد رکھے آئے اے نماز روزہ حاج زکاة خمزہ تولہ تبرہ عمر بالمعروف نہیں نلمنکر دی بیندہ یا حرام تو بچنا رشوہ تو بچنا جھوٹ فساد تو بچنا یاد رکھے آئے جنت جانا مسئلہ نہیں ہے عزت نال جانا مسئلہ محمد والو محمد دہو کے جانا مسئلہ ہے شفاة تک انہیں کبھی آلیندی بھی ہو جانی ہے اوچھے نادیا بہنہ دہیا نے کیتا آخر چنانبی شفاة کرنی ہے محمد مصطفیٰ جنت جانا کوئی مسئلہ تھوڑی حدف جنت کوئی تھوڑی ہے جنت فروڑ دے مرود حدف تھوڑی ہے کوئی شاہ در حدف عصد رضا حدف عصد رضا محمد وال محمد رضا پہلا نور جواب دے گا میں نماز میں نماز قیام رکو سجود تشہد میں اس دی گوائی کان موجود کوئی اس دی نیڑے نہیں آئے گا تے میں صدا موجود آن اس دی اس مٹی دے محل نو انہیں نور دا محل بنا دیسا اس تنگ تاریخ جگہ نو تاحد دے رگا کشاد وسی کر دیسا کئی ہزار سال دی مسافت دے برابر اس کی جگہ اسے قبر بڑھا دیسا ستوہ نور دوے نور تکشی تکان رکھا نہیں کہ بات رکھنا گیا تو شام میں ہی کر دیسا دوسرے نور ہی چھو آواز آیا میں روزہ میں حاج میں زکاة میں خدمت والدین میں صلح رحمی غریب رشتہ داران آل چوری چھوپے باندھ کر کے موٹھت کوش دے آند آج جس نور بھلا سامنے اس نے حفاظت کان آگیا چھے نور اکٹھے ستوہ پوش ستوہ اپنا تاروخ کروائے اپنا دوستو تسی کون ہو ساٹھے 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 نالو ڈھیر تائی دا حق دا کر دی ستوہ نور چوہ آز نماز آوے بیدار ہوئیں بھائی یلی آلے نا روز آوے نا حج آوے نا زکاة آوے نا خدمت والد آوے نا سلہ رحمی آوے آم بلایت علی ابن عبی طالب مل کے نار حیدری یا علی یا علی یا زندگین اُس رست تپاؤ ولایت چھان جیڑا رست محمد وعالم محمد ہے اس دنیا تے پھر نہیں لوٹائے جاؤگے یاد رکھ آئے جوان اس آنسو بڑی حفاظت رکھ رہا ہنج جیس انہوں بندیاں مل لہ دیتا ہے تے ویچ دیتا ہے مذہب دی بدنامی اتو کر رہے ہیں اس دی بڑی حفاظت رکھ ایک ازداری کو چاند سو سالہ ازداری نہیں ایک کوئی تیرے دور اچ نہیں مجل سائن جو یہ پہلی مجل اس بھرا دی لاش تے پڑی ہے یہ لی بلو ہائے کر رونا لاجے پچھو تاریخ پٹا تا حسین دے پہلے ازدار دنا آدم علیہ السلام پہلی ازداری کر بلاج گزر دیا پچھو پچھو ازداری آئی تلوار دیا دھارا نکل نکل پاکستان چند سال ازداری فروغ ملیا بھی سال پچھے چلے جاؤ پنجی تری سال پچھے چلے جاؤ تو کوئی حق دا جلسہ ستار جیٹ دی دی ازداری ہو گئی محرم دی نام دا ازداری ہو گئی اوی ٹولے ٹولے بان کے کوئی ترہ بن دی دو جا رہے ہیں کوئی کسی ضرورت نہیں دی ایک میز لائد تا جان دا یہ کرس ایک ٹیپ رکھ جان دی آئی جن دی یا حسین یا حسین دی صدا مومن بھائی رون دی ران دی آئی جتو ہکی دل کرو علم میں پورے سڑک علم لگے ہو جس دی رہے علم لگے ہو شکر امام زمان دار دعا کر دے سفر دی جا جا تے قبرستان نظر دیں جا جا تے علم نظر دیں دعا کر دیں گزر جان دی مومن برہبا کھو کھٹے ان لوگ گھرہ میں چتے خانے انہ اند جب رون دیں ان علی باش دیں 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 چاد رہ دیں اے ازاداری سوکی نہیں آئی منگولہ نے جڑا قتل عام کیتا ہے چیتا بغداد دے دجلہ دے دریاء کالے ہو گیا نتنے توڑے کتب خانے جڑے نظر آتش کیتے وکھرے جڑے چا چا دریاء کیڑی حکومت دنیا دی کیڑی طاقت جس انہیں نہیں ماریا آجے تائیں تسی گھروں جنازے پہ چند دو ہے پچھلے سال دیگال نے سو جنازہ مائنس ٹیمپریچر ترکھ کے کوئٹہ دو چھتے تجاز کیتا گیا سو جنازہ آجے 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 پچھلے دنہ ہزارے توڑیم ساڑے جوان مار دیتے جیڑی جیڑی چھوڑی شیب نائی نہ کٹ سک دی ان دن آلمات میاں دی شاہ رگاں کٹ چھوڑی کمیں حفاظت کر سو جوان نو اس مشن دی کام داگا ڈھیر کرن آلین اس قوم دی انہ دی حفاظت کمیں ہو سی بیداری نال سوال کرنا پوسی کم مز کم آپنے محلے نو سمحال آپنے قبیل نورجیڑا خاندان دن آل اچھا گزارہ کر سکتے وہ پوری قوم نال اچھا گزارہ کر سکتے پورے ملک نال اچھا گزارہ کر سکتے پہلی مش کے قوم نال کھڑے ہو دی پہلی مش کے انسان دا خاندان اگر انہوں مطمئن رکھ سکتے اور کر سکتے تو اسے قابلیت ہے کہ قوم نال کھڑا ہو سکتے اور اگر تُسی اس منزل تے پہنچ گئے ہو جوان تو پھر آؤ آؤ حسین آج بھی کربلا آج تنہا آئے کر کرو نہ لیا کربلا ناریان لی کربلا آئی جمیں لڑین بطول دے پتر چانوے گھنٹے دے تسے پیاس جمیں لڑین ناریان لی کربلا آئی جناب حبیب رضا حیدری صاحب مولا آباد رکھے امام حسر علیہ السلام راضی ہون بس آگئے میں تہیں چھوڑ رہے میں لڑا کم کرنا ہیم میں کر کے جا رہے رون دا ہو جن دا کوئی نقصان ہو کون دعوی کر امام مسائن دا مسائب دا مسائب دے دیوں دی تشام دے بزار موٹ گئے جدہ چون سال دی بھین رات رو آن آل بھران وا دی جدہ قاتل مرین دا یک خا کیوں نٹ لی آئی کر کر رو آن آل دی کسمت بیڑے دی اے نماز روزہ حج زکا خم جہا تول تبر عمر بل معروف صدا کربلا ترے مہین دی ازدار مسلط نہیں لے کے آسگی دے رات تو سنے کہ حسین نمار یا اسے لے نجد و غریب سجدہ پیا کردہ ترے مہین ازدار رات تین دس اے بی یلی دی دے اٹھ نمار دے کاتلوں سے لے آجدہ زینب آلیا نمحاد پڑھ دی آئی بلاو ہائے کر کر رون آلیا دربار بزار نروار کھا گئے لی دی 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 سال جی دی سال سال محمد جی مشہور عبادی وی اے تو دی وسطی دھی ہو وے ماشاءاللہ اے خاندان لاہور جب آد اللہ نباد رکھے اور بیدار خاندان جد ابھی نا دن افراد بات دی تو قوم درد نظر آن دا بھائی جا حسین جو بات دی ارادہ ہے کچھ کرن دا اللہ کرسی ایسے موتی ایسے بادشاہ دے شیعہ نکل سند جناندی جناندی زندگی صرف رضا امام زمانہ وست اسی ایسے نالمولا ملاقات کرا دی اسی گلی گلی جاتا رہے ہیں ایسے دو چار موتی بھی مل گئے پوری قوم سنبھال لگے بھالے بندیاں دی لوڑ ہی نہیں لہور شہر پرنی ہو سا ڈی دی تے پانچ سال بعد بھی اگر آو بھالے نا اس ڈی رہے تے پورے را اس دیا نو نہیں جگا نا پر جدو اے پول تے آسی رہ اس لئے اس دیا نو جا گو تو اڈے ماں میں شہر آگے میں سوال کردھا پورے را نہیں جگا یا پردے دار دیا پر شہران نو نشانی لائی ہن دی جدو نو بھرا مرا کے تری ون جا چوترائے لائے کے نان کی تے داد کی جاگیر بنے تے آئیے تے سجار تو پچھلی پہ یہ ایک کیڑا شہر آگے آمرا مولا جن دی ہائنے کیلئے قبول فرما ایک کیڑا شہر آگے ہے تو زید ساجدین نے کی جواب جتا فرما اممہ مدینہ مدینہ تو جد دی نال تک میلی نائے میرے نانا دو شہر میں دی نبی آلی انو قبول نہ کری میں سارا پور مزا کی آگیا بھلا آئے کر کے روان آلیا سجاد آکھ اممہ ہیٹی غربت جو نان کے شہر دی پہ چان نہیں رہی ان نجملیت امام بھرگا میں حل دے رو کے پہ یاد ساتھ کچھ دیں تیرے پہ آو دیا قاتلہ جگہ یہ اتنا ہے میری نظر مو گئی اعلان کرا لی دیا دیا واللہ گھنٹے تھا صرف مسائب جی تو میں شروع کی تا لیکن میں تھاؤں قریب تو ایک وین کرن لگا اعلان ہو گیا ایک سڑے ہویا دروازہ کھلیا جہندہ زین مسائب چھے سڑے دروازے چھو دو عزت مام مستور باہر آئی ایک علماء شہنشاہ بادشاہ عباس دی ما پاک سیدات دوئی حضرت اکبر بادشاہ دی ست سالہ دی بھین ملک فراق میں آدھا ہر بندے دی استحائے نکل جاسے رنگ عجیب جڑی بھڑی آئے کری جوان جڑی ضعیف آئے آپ پہ ٹو دی جڑی سات سالہ دی دو سوٹیاں دی تھے رو رو کیا دی سارے انو مل سا جھا ٹکبر بھی را انو مل سا پردے دالہ ایک قدم چین دی درود دی بار سلان دی مدینہ دی سید سجاد رات آکے بیٹھیں چا چا گالج بہیں پیسی بین سغرا گالج بہیں پیسی کچھ سفران درد مکسن سید سجاد مٹی دی بیٹھیں محمد حنفیہ پورے کافل رو کے فرمایا شیعوں ہائے کری جملہ بڑا بڑا مسائب دائے کڑپ کے فرمایا کافلہ رک جاوے آؤ کوئی غیر مار مرات آکے بسدار رہے ہیں بڑے دردہ لہزدار میری سین معصومہ نے پردہ ہٹایا بہین بھرا تک تو بھل دی اے پچھلے وال وہ ایک لوے نہ بہین وہ سنجان وین دی اے میرا بھرا تو جس دے سامنے پوری کانڈ بھرا دی بھرا دا نام سجاد بھین دا نام مل کے فرا کے رو کے پہ یاد چھاچا محمد جڑا رات بیٹھ نا اے اٹھے آئے سہی پر ان مریائے نہیں سمجھ جملہ دی صغراج نبی تھی سفارش کیوں محشد کے ہو جا لیکن اس دی کانڈ دا رنگ گلا بھی محمد ان فیہ نے گھوڑا دوڑا یا سید ساجدین علیہ صلی اللہ وسلم دے قریب آکے واغ نجھلیا رنگ کیے امام سجاد گل سنی رات واد پہی اے رنگ بنیا سید گردن زخمی کانڈ زخمی قدمین زخمی ہاتھ زخمی اے رنگ بنیا سید ہر بندہ سمجھے ایک ذات کے امام پڑھا نال ایک میں کل سن نال پھر انجروں سن لی دیا چاہ دیا محمد ان فیہ پیار دن لگ دائے کسے بڑا ہی مار رہے با بشم اللہ شاہ اپنے غمت میرا ویر تو کدی ہائے نہ کریں چودہ سو سال بادلی باشا دیا تھی یعنی غرب تحائی کی تھی محمد ان فیہ چکر دیتا گھوڑے نو ہے پیر بھی زخمی ہاتھ بھی زخمی اے گل بزرگو اللہ تو آنسو قبول فرما جس رنگ چھ ڈھٹھ تو آٹی چھتی ڈھاڑی تے میں نٹھ ما حسین دی راضی ہو اے گل کھا گئے سکا چاچا پیاد بڑڑا میرا سلام بڑڑا بڑڑا میرا سلام شیعہ سنیوں جدا کہنا بڑڑا میرا سلام رات واد بڑی تے سر چا کیا دا چا چا میرا بھی سلام جدا کہنا میرا سلام ہو تڑ پی سجاد محمد انفیو بیگ کے پیاد تو آٹی تہ دا آڑی چٹی ہے اکھا میں چمی رات ہے کہ مار سجاد کوئی ہکہ کوئی ہکہ بیگ کے پیاد کوئی علاج سیداد جیسے لاج کروامنے آئے نوبازو کٹا کے کربلا آسان پہ بلا وہائی کرنا لے آئے شاء اللہ پڑے گا میں لوکر آلی دیا تھی جیسے لاج کرنے آئے نوبازو کٹا کے کربلا آسان پہ آئے راج بھریاں گلہ کردہ میرا دل کردہ تیرے کول بما اے برحبا انشاءاللہ کربلا آئے زہائے دے صدقے اے پردے ہی تا رت روائے پردے ہی تا خون روائے راز بھریاں گلہ کردہ میرا دل کردہ تیرے کول بما پر میری مجبوری سجاد فرمیندن جاندہ اکثر علید پترانو بڑے پرانے اللہ دار اکثر علید پترانو مجبوریاں کھا وین دیئے کھڑب کے بیادیں تسامی کو یلید پتر مجبور ڈٹھے مات بھی دی زیارت کرنا چانا سجاد دہ ناؤ لاکھے چھک تلیا مل دا دی تھے واہ ہائے کرنا لیا محمد ان بیاد کدھائیں اصدانا عباس دانا بسدار رہے ہیں بسدار رہے ہیں عباس تنائی مسافر راز بھریاں گل نہ کر دائیں جا چھوڑ سید ساجدین علیہ السلام فرمایا نہ اٹھا میں بڑی مدد دے بعد کسے جاتے اپنی مرز نال بیٹھا کروین ایک جوان کروین جس نے دیا دیا دی مہر محمد ہنفی آدھ مسافر میں نہ اٹھا مہا میری مجبوری سجاد آدھ کیڑی مجبوری محمد آدھ کلہ نہیں میرے نال سجاد بھائے اللہ زندگی در آدھ کریں انشاءاللہ اپنے گھر میں جہاں نہ کریں سجاد آدھ مہمی کلہ نہیں میرے نال عباس دی بھائن مہمی ہنفی آدھ ہوسی کیسے سجاد بھائن تیرے نال جیڑی میرے نال سغرا رو کھلو وند یادت نہیں تڑب سجاد آدھ نہ رو آ کھلو تی تا زینب بھیک دی نال سی آدھ نہیں بھل دا شراب آدھ درب آدھ بس دار رہے بس دار رہے میرے ستا گت نہیں تو حق دا کی تا دی را دیا ڈی کی آدھ وی ڈو جائے تی لی دیا دیا دی مہرے مسافر تی ری جا تے کوئی ہو رو ہو لیا میں لی دا پتر بان کے اٹھائیا سی یاد آدھ دہ جا مط آرمان نہ رہ جا بھی میں نہیں جان دا کتنا مات محسی فون کتنی مکان دی سی سی یاد دا دے وی با کر لان جلدی کار میری کان تو کمید ہٹا اے کوئی مات مکر نال دی با کر کمید چایا محمد دن گھوڑے تو دھڑے موٹھے چوم کے آدھ انج لگ دائے تیرے چھوڑا وان نال کوئی نا سی یاد آدھ مار نال دی چھوڑا وان مرحبا 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 میں راضی میں راضی میں دعا دیکھتے جا رہی پھر قسمت یا ملاقات قیامت منظر آئی اوکا ویل مسافرہ ڈاڈا زخمی میں سجاد بھین وادھا تیری کان مگرو لگ جاوے بند یاد ربی اللہ لگ یا شی آج ود رون آل رسول دے ویڑ جو پہلا تے آخر منظر سکا پھرا کان کر کے بیٹھا مات می جوان سکی بھین پردیا ویج دوریا دیئے مات امد پرسا سجاد نظر بھین دے ترکھے قدم آتے پئیے اکل مار کے آدھ حول قدم چا اکبر نو برش کھا سجاد خون رو رو کہ عدیت روٹ سہر گئے الہی زکر اعزان قبول فرم قبول صلی اللہ مہد سمائی لاکر حبیب رضا حیدری سامن شہر مسائب لاکر زوار حبیب رضا حیدری آف وڑی کتار ان کے بعد اللہ مالی ناصر حسین سامن برکت چھوٹی بے قضاداری والے یہ پوری دنیا میں مجلس لائف دکھا رہے ہیں حسین وہ ہے جو زندگی کی صحبتوں کو نڈھال کر دے حسین وہ ہے جو بربریت کا سانس لینا محال کر دے حسین وہ ہے جو اپنے چاہنے والوں کو خلد کے گھر سنبھال کر دے حسین وہ ہے جو ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی کمال کر دے حسین اسرار زندگانی بس ایک سجدے میں کھولتا ہے حسین لو کے سنہ پہ اکثر خدا کے لہجے میں بولتا ہے جناب شاہر عمران شاہر شاہر مسائب لاکر زوار حبیب رضا حیدری صاحب مسافر شام کو پرسا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم رحمان بنیاز بادشاہ اپنی ذات ذل جلال ولی کرام دست کا رسالت پناہ دی رسالت دست کا ولایت پناہ دی ولایت دست کا نگہ بان رسالت دی عزت دست دست فاتح شام آق ازاد دی تہار دست کا ولی الاسر مالک دی غیبت کبرہ دست کا علمہ والے سخی دی وفا دست کا خالق خاک شفا دست کا تمام علی والین دے حفاظت فرما علی علی اللہ پڑھنوالے طالب المچین و مالک کامیابی عطا فرما علی 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 اللہ پڑھنوالے دے گھرانتے اپنی خاص رحمت نزول فرما علی 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 اللہ پڑھنوالے دے پریشانی اندور فرما جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں انزین العابدین بادشادہ صدقہ میرا اللہ سے تکاملہ عطا فرما جتنے عزدار مکروز ہیں والی مشہد دسترخان تو انہ دی خاص امداد فرما جتنے عزداراں کل گھر نہیں عمران حویلی دست کا خوبصورت گھر عطا فرما میرے نہائیت واجب المقام بزرگاں بھائیان دا پر خلوص تمام خرچ خرجات لنگر نیاز عجر رسالت اظہار مبدت مسلح ماتم سجدہ ذکر مالکہ باب حتہ اکیلہ بن حاشم موسنہ تحید و رسالت و ولایت عالماء غیر مؤلماء ملکہ شریعت وجہ عصمت صدیقت القبراء حجاب توحید مالکہ کن فیکون آقازادی خالق نحج البلاغا امام دے اسم مولادی زینت بی بی اپنے علمہ والے ویر دے پرچمے توحید دہ صدقہ پاک دربارج قبولت منظور فرما جتنی پولیس انتظامیاں پورے ملک ساڑھنال تعاون کر رہیے میرا مالکوں نے بھی حفاظت فرما ذکر نواب کربلا دا صدقہ ملک پاکستان دے حفاظت فرما جہنڈا جہنڈا دل ہے مالک دا ظہور جلدی ہوئے سلوات بلند وازنال پر اجازت ہے حضور بھائی جانا وعدہ وفا ہو گیا حکم دی تعمیل ہو گئی پاک فیرست اچ محقیز دا نام درج ہو گیا عزت والے چہرے ہیں دی زیارت ہو گئی بہت چھوٹا طالب المہون دی حیثیت نال تھوڑا جتنا سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہنا پہلی اور آخری گزارش میں جتنی دیر تک سجدہ ذکر پیش کرنگا یہ میرے مالک دی تعریف نہیں ہوئے گی حبیب رضا دے شعور دا تعریف ہوئے گا انسان ان ہستیاں دے کتنی کو تعریف کرے گا جنہ ہستیاں دے کسیدے دا نام قرآن زاکر دا نام اللہ اگ مٹی پانی ہوا نال بڑیوئی مخلوق ان ہستیاں دے کتنا کو ذکر کرے گی جنہ ہستیاں دے ویڈے دے رسم و رواج دا نام شریعت جنہ دے گھر دے جھاڑو دا نام جتاہرہ کم تطہیر آئے میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہدیں دہلیزِ مصطفیٰ تھے میری جرورت حیثیت اوقات مجال نہیں جو میں سرطاج الانبیاتِ اسمِ مولتِ کما حق کو ہوت تلاوت کرا میرا ایمان اور عقیدہِ نبیتِ سلطان دی کما حق کو ہوت سنا کرن واسطے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا علی ہونا ضروری ہے بسم اللہ صلی اللہ یا اللہ ہونا ضروری ہے محروری یا علی ہونا ضروری ہے اللہ سے جڑا میں جناب تک ارسال کر رہے ہیں اسنو محفوظ کرنا ہے میرے جان تو بعد بھی استغور کرنا جیڑی ہستی حرف تو پہلے موجود ہوئے اوہ ہستی لفظ دے اندر نہیں آسکتی کیا کہنے بھائی کیا کہنے جناب مہربانیات جیڑی ہستی حرف تو پہلے ہوئے اوہ لفظ دے اندر نہیں آسکتی ربی الاول آخری مراحلے چھے اللہ اس مہینے دا نام کیوں رکھیا ربی الاول ربی آ دینے بہار نو اول آ دینے پہلی نو ربی الاول پہلی بہار سترہ ربی الاول میری سین آمنہ بنت وحب سلام اللہ علیہ حادی وجہ اسمت آغوشچ نبیان دے سلطان دا ظہور ہویا اللہ فوراں فرمایا ربی الاول سبحان اللہ پہلی پہلی بہار الحمدللہ ملاد مصطفیٰ پورے ملک چمنائے گئے شیعہ سنی بھائیوں نے مل کے بارہ ربی الاول بھی منائے سترہ ربی الاول بھی شیعہ سی صاحب منایا گیا بازار سجائے گئے چراغاں ہوئی خوبصورت دسترخان سجائے گئے اے تمام ہویا جشن عید ملاد ملاد مصطفیٰ منایا گیا تو حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے کیا باتیں حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے پہلا ملاد منایا ہے ابو طالب نے سبحان اللہ جی وہ جی وہ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے پہلا ملاد منایا ہے ابو طالب نے جس نے توحید بچائی ہے بڑی مشکل سے اس محمد کو بچایا ہے ابو طالب نے سبحان اللہ بچایا ہے ابو طالب نے آب آبا جی بسم اللہ اس محمد کو بچایا ہے ابو طالب کون پردے میں رہا کون ہوا ظاہر ہے کون پردے میں رہا کون ہوا ظاہر ہے جانے کس کس کو چھپایا ہے ابو طالب نے کمال مجمع کمال عزدار کیا کہنے جوانیاں مانو جانے کس کس کو چھپایا ہے ابو طالب نے جت ہوتا کا واضح آ رہی ہے اللہ اللہ بھی رہے اور ملاقات بھی ہو مہربانی سرکار مہربانی سرکار اللہ اللہ بھی رہے اور ملاقات بھی ہو اپنے بچوں کو پڑھایا ہے ابو طالب نے اللہ 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 بسم اللہ سرکار تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو جو جو آوی موجزا ہے بھائی لنگردہ سن کے تے اینے ڈے جی پھر بہران سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اینہ کر لے میں نام جن چوک ہی لگی یہ جائل انگر کار آگے میں تو ڈے ہون تک پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو اگلے مصرت نیاز حسین توجہ کرے تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیر قصہ رہتے ہیں زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو بسم اللہ پیر ناصر اجازت ہے میرا سردار آئیے جی جی نوکری میرا سردار بہت پیارے ویر شفقت رضا شفقت مولا پاک زندگی دراز کری بی بی پاک زبان تحصیر تعافی تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیرے دشمنی ان سے ہے جو زیرے کسا رہتے ہیں تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارش سے خفا رہتے ہیں ہتھ بلند کر کیا لیا کو حیدری مادمی زندہ باد علی والے زندہ باد نسلہ آباد رہن میر وانی تھا بل سائد تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارش سے خفا رہتے ہیں دو ترہ گزار شاد کر کے پیغام زد دا علاج کوئی نہیں لڑائی دا فیدہ کوئی چنگی گال جتھ ہوں لبے وہ بندہ مل لینی چاہی دی دی پیو تو ایس ہے جو اپنا ہوئے جن دل کرے بندہ اندر کرال ہے تو ہی نے رشالت بندے آپ کردے نے ایف آئی آر ساڑھ تھے آئندہ جاندہ آپ کچھ نہیں احتراز ساڑھ تھے بندے دیرے دار بیٹھے ہو آل ورلڈ اچھ میرے قبلہ لاب سے پہنچ رہے ہیں کسے میں اٹیک نہیں کر رہے ہیں لمحہ فکریہ اندہ تو وڈی تو ہینہ رسالت کیڑی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ آٹا تھا نہ دانا تھا بھائی جان سلام اس پر کے جس کے گھر میں نہ منجی تھا نہ بستر تھا نہ چاندی تھی نہ سونا تھا ایم سمجھ نہیں ہوں دی میں بندے ہن دی گل من یا اللہ دی من اللہ فرما رہا ہے آجے تک میں زمین تے اپنے محمد ودہ امیر نازل نہیں کی تا شاباش شاباش جی ہو مہربانی بھئی میں اپنے محمد ودہ امیر زمین تے نازل نہیں کی جس بی بی دا آجوی عرب مکروز ہے اس سین فرمایا کائنات دی دولت ایک پاس اپنی چادر نال مصطفی سباہ سبا اللہ سباہ اللہ سباہ کے امان نا تک قرآن جی ہو اللہ آمی سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ غریب تھے اللہ فرما رہے امیر تھے اور پھر اہم امیر نہیں ترین پارچ اللہ فرمایا اے حبیب ہم نے تجھے اپنی دولت دے کر غنی کیا دولت سین خدیجہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وائٹ کیمل سفید اونٹ عربیچ بہت مہنگ ہے جڑے عربیچ رہ کے میری گلد ہی تائید کرے سفید اونٹ صرف مہنگہ نہیں بہت مہنگ ہے چاچے جی ایک ہزار سفید اونٹ زبا کروا کے لنگر پکوا کے جناب ابو طالب اعلان کروایا آؤ راج کے لنگر کرو آج میرے محمد ازہور بہت مہنگ ہے اونکڑے مون اللہ نگری سبحان اللہ اے تو آٹے حب سلامتران مصطفیٰ دا سب کا آج میرے مصطفیٰ دا جہو بندے سے دے تیار گئے جی میں انہیں دیکھیں میں آماں نائے دے اببا جی آئے نائے دے چاچا جی آئے نائے دے دادا جی بھئی اببا جی جنم میں جانا تو بھی جانا ہے اببا جی دی قبر اپنی تیری اپنی توجہ ہے جناب ایک بچہ بچپن تو سندار ہے حضور مسجد خطبے سلام اس پر کے جس کے گھر میں نہ آٹا تھا نہ دانا تھا نہ منجی تھی نہ بستر تھا نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سندار ہے سندار ہے سندار ہے زندگی دے کسے موڑتے تقدیر اس نلائے اب مجلس حسین اگے حسین بادشاہ سب تو چھوٹا ذاکر حبیب رضا اے پہ پڑتا ہوگئے بھائی بلال حبشی میرے محمد کا نوکر ہے اوہ دی مرضی ہوگئے شورہ چڑھ سکتا ہے اوہ دی مرضی ہوگئے شورہ جلا سکتا ہے دونوں حد پھلند کرو حیدری وہ پھر بیچارہ سوچے گا اگر سوچ ہوئی تو سوچے گا وہ مسجد آری گل کی ہے تو مجلس آری گل کی ہے مسجد آری گل کی ہے چاچا نیت جی تو مجلس آری گل کی ہے اے بھائی حمجد ایس لفظ تے سارا مجمع زیادہ توجہ کرے پیر ناصر شاہ جی ایک لفظ میں سمندر بھیج رہا ہے مسجد آرہ محمد سن کے مجلس آرہ علی سمجھت نہیں ہوں گا شاباش شاباش جوانیہ مانو بسم اللہ کرنہ سارے قرآن پڑھو حیدری حیدری بہت شکریہ جناب آپ جی ہو جی تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے نالین مصطفیٰ ایجڈیاں برینڈڈ جوتیاں ہوں دیانے انہوں دے بھیچ بھی مورے تے تھلے بھی مورے بچ بھی مورے تھلے بھی مورے اے کہیں جوان مجلس سے جوتیاں چاڑ آئے ان دن تے میں پورے ملک کے چلان کر رہے ہیں جس امام حسین بادشاہ دی مجلس سے جوتی چاڑیے نا وہ ساری عمر جوتیاں کھانی آئے تے کھانی آئے ہیں ایسا یہ نا اینا دے بھیچ بھی مورے تھلے بھی مورے نظرِ اللہ تے نیازِ حسین جملہ نوکر دا سنیں جتنا دل تے اثر ہوئے اتنا تائید دا حق ادا کرنا قبر اپنی عقیدہ اپنا جتھو تک میری آواز جا رہی ہے برینڈڈ جوتیاں دے بھی 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 مورے تھلے بھی مورے آہ میرا ممبر تے ہتھے میرے مصطفیٰ دی نالین دے تھلے جڑی مورے نا او دا نائے صدرات المنتحہ جیڑا کلمہ پڑھ دا ہے حد بلند کرے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وعصدہ نام صدرات المنتحہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتیلہ کام کی ہے پیر دی حفاظت کرنا کنڈا نہیں لگن دین دی پتھر نہیں لگن دین دی گرمی تو بچان دی ہے سردی تو چاچا جی بچان دی ہے جی حق ادا ہوئے ہے پورا ربیہ الاول اس جملے تھے جڑا توڑا نوکر پڑھن جا رہے جتیلہ کم پیر دی حفاظت کرنا ایک گھنٹے دی مجلس میں اشارے جناب نو سنوانا چاہنا جتیلہ کم میں چاچا جی پیر دی حفاظت کرنا پیر دی حفاظت کرنا دکھے مسلمان تیری مسلمانی تھے جس نالین محمد دے پیر دی حفاظت کیتی ہے انہوں سینے دے سجائے جس ابو طالب سارے محمد ہی حفاظت کی تھی جیتے رہو اینج نئی دوگے حد بلند کرو حیداری حاضری ہوگئی میری مہربانی بھائیا چار ہزار نات رسول مقبول جناب ابو طالب نے اپنی زندگی اچ پڑی ہے کتنی بیٹا آپ کی تو وجہ ہے چار ہزار نات رسول مقبول اے جس چار ہزار نات پڑی ہے اس کلمہ نہیں پڑھے آتے جنہاں ایک نہیں ہوں دی اوہ دین دے ٹھیکے دار بڑھ گئے جناب تو کیا کہنا کسیدہ ایک میں پڑھنا چاہنا جی میں بلکل پڑھنا بلکل پڑھنا میں اجڑا موضوع پڑھا لگا نا میں کسے مسجد سنے تے نا میں کسے مجلس سنے اے جیڑے ستر اسی سال دے بزرگ بھی بچ بیٹھے نے تو سامی اپنی زندگی اچھے ہو سکتا ہے اس موضوع تے نا سنے کسیدہ میں جناب نو سنا لگا سرکار محمد مصطفیٰ دی پاک امہ دی شاندہ جناب دی کیا بات جناب دی کیا کہنے مہروانی پاک سیدہ سین آمنہ بنت وحب سلام اللہ علیہا بلند سلوات پڑھو پڑھئے جی سارا سردارہ نجازت ہے نا ایک ایک لفظ دیکھو ہے دنیا دیارے دنیا دیارے مشتور کولان عورت نہیں مستور عورت مستور جتون فرق دسا جی اے میں مٹ بند کی تیئے جو کچھ اندر ہے او مستور ہے اے کھول دیتیئے جڑی سامنے آگی او عورت ہے دنیا دیارے مستور کولان زکری تاکیر ہے آمن دیر میں لکھ بسم اللہ کروں بھئی حق ادا کر دیتا تجھا سرندہ مستور کولان آئیے کبلا وکھری تاکیر ہے آمن نادی تک دیر بھی جہن تے ناز کرے تک دیر بھی جہن تے ناز کرے تک دیر بھی جہن تے ناز کرے ایسی تک دیر ہے آمن نادی بسم اللہ سیدہ راضی مہربانی جناب شہر رسول اللہ مریم وی فخیر زیادہ قیم در حلت میں ایتی چھنگ دوں مریم وی فخیر محسوس کرے جہن جہن گھر دی کر کے ناک رہی ہے جی لے رو جی لے رو مہربانی مہربانی سطر جناب اگلی یہ جن مبادہ کی تا مریم وی فخیر محسوس کرے جہنڈ گھر دی کر کے ناک رہی ہے جہنڈ مریم وی فخیر مریم وی فخیر شہباش مہربانی 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 او بی بی دی پوتری ہے پوتری ہے سیرت کردار دے وچزارا سار اٹھاؤ نا سیرت کردار دے وچزارا بلکل تشویر ہے آمن اللہ اکبر اللہ اکبر مردان یا مردان یا جنادیاں ماما انتقال کر گئی ہیں بی بی پاک انہوں دے درجات بلند کریں مولا پاک انہوں دے قبرات رحمت نزول فرمائے جنادیاں ماما زندہ نے اللہ انہوں دے سایہ سلامت رکھے اللہ انہوں تند رستی صحت اتا فرمائے ماما شاباش ماما جب ایک واری سارے میرے نال پڑھو گے نا تے لطف آئے گا علمہ والے بادشاد علم دا صدقہ چوتھے اسمان تے تو ان میں لے چلا ماما ماما بیٹا بھی بھولے ماما ماما ہر ایک دیما بچڑے کی تے دنیا تے تھنڈی چھاں ہو دے او چھاں کتنی تھنڈی ہو سی جڑی پاک رسول دی ماں ہو جڑا بول سکتا بولے ہاتھ دو دے بھلند کرو ہی داری مزانی مروانی 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 حالی موڑنا موڑا حالی حالی سبحالی ہر ایک دیما بچڑے کی تے دنیا تے تھنڈی چھا ہو دے اوچھا کتنی تھنڈی حوشی جیڑی پاک رسول دی ماں ہو دے ماں ہو دے این رحمت کل دی رحمت وچھے این رحمت کل دی رحمت وچھے ساری تاثیر ہے ام باوہ باوہ اللہ جی نوکری میری ہوگئی چیون باوہ جی دادک شیر ہاتھ چلو ٹھیک ہے جناب جی پڑھ دینے جناب مجال ہی نہیں پتر بطولدہ کربلا دی زمینہ دی مولا میں نے کوئی عباد نہیں کرس گیا جیڑایا در کے چلا گیا میرا کی بنے گا مولا فرمائے میرے ولو ایک پتر بطولدہ تینوں میں وسانائے آئیے جناب بشمال اجازت دی اگلی بات ہے حضور توجہ لاجپال فرمایا اگلی بات ہے حضور تینوں میں وسانائے نوریاں نو تیری مٹی اللہ اکبر اللہ اکبر اے نوزی زندگیوں ہیں نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکا نہ آئے زمینہ دی مولا میرا کی بنے گا میں دہشت قدازمین جنگل بیا باندھ راک لی جگہ نمی پیغمبر رسول وڈے وڈے لو گیا بات نہیں کرس گے میرے دل دیاں گلان دل جرہ گیا کی بنے گا لاجپال فرمایا میرے ولو بات نہیں کرسکتے گل سوڑے اوہ جیڑے تیرے ڈر کالوں تُرے ہاتھ خالی میں میرے بوئے اتے بڑے کھڑے اوہ سوالی کھڑے نو یکمان رہے اوہ نا سارے نبی آن دی لاجنو بچانا آئے اوہ نا سارے نبی آن دی لاجنو بچانا آئے جنت تو وعد کے میں جنگل سجانا آن اللہ آن اللہ آن اللہ آن اللہ آجے نہیں آجے میرا دل راضی نہیں ہو یا توجہ بابا درخواست پھر جاری زمینہ دی مولا صرف اکو گلدہ جواب دے دیو میں ایڈی وڈی بنجرہ میں نبی آباد نہیں کرسکے آہ شیر تُسا نہیں سننا تے پاکستان اچ کسے نہیں سننا میں ایڈی وڈی بنجرہ میں نبی آباد نہیں کرسکے لاجنو بچانا فرمایا میرے وہ لوگ ایک پوترہ عظیم دا میں خود بھی عظیم ایڈی تے تو پنجرہ نہیں جڑا میں کری اے ہاتھ کا بردہ کمہ اتاج نہ ہوگے جڑا بولن دے اچھا بولا ہیڈری سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانیہ جناب حق ادا ہو گیا عجیب ہی نہیں ترہ چار چھو رجے میری نظر اچھنے یہاں تے ہین گونگے تے جے سن سکتے نئے تو ذرا کابو ہو کے بغے زمین دی درخواہ شفقت رضا جی پھر جاری زمین آدھی یہ مولا میرے دل دی انگلہ نلج رہ گئی ہیں میں واحد زمین آجڑی اپنے آپ نو پستی دی آخری منزل دے سمجھ رہی ہیں مولا میرا کی بنے گا بھائی جان جلال آیا علی اکبر دے بابا نو سجاہت کربلا دے سیندرہ کے مولا فرمایا جدو تینہ انجی کیتا اور میں نو چین نہیں جینا تے نو کعبا جھکے پھر میں حسین شاہباش شاہباش جیو نجف تک آواز جائے سارے علی والے اچہ بولو حیدری بسم اللہ بہجر سیدہ راضی خطرانی زندگی ہوئے ہیں ناکری ناکری کعبے دی مٹی سرف مٹی یہ خاک شفا نہیں جدو تینہ انجی کیتا ہوانت آنا میں نو چین نہیں جینا تے نو کعبا جھکے پھر میں حسین نہیں تیری زوارین میں حج تو بدھاڑا تیری زوارین میں حاج تو وہ دھانا آئے میرے وچھ اللہ آئے میں تیرے وچھ رانا تطہیر دے کعبے دے اندر بینک اٹھارا بھراوان دے بین شرکت الحسین بی بی آدھر زمین میرے بھرا در نال بڑی انگلہ کی دیاں میرے ویر تین بڑے حوش لے دیتیں میں نوین لگ دائے اجے تک تو مطمئن نہیں ہوئی کربلا دی زمین تو بار بار میرے بھرا نوپی آدھر میں بنجر تو بار بار حسین نوپی آدھر میں بنجر جڑا شیعہ مادی جھولی چوائے اندھے نال میری گلے بی بی آدھر میں جے توں بنجر رہنے تے میں نال کیوں آئی ہیں شاباش شاباش اللہ تیرے پترہ نہیاتی کرے فاتح شام راضی ہوگی جے توں بنجر رہنے تے میں نال کیوں آئی ہیں بی بی آدھر میں زمین میں نانے دی کبر تے ویندی آئی انہ راتیں چے ویندی آئی جنہ راتیں چے چانے نہیں چھڑکو میرے پارے دار دانا اب آسے او کربلا دی زمین اجے تک میں نانے دی کبر تک نائی پہنچ دی میرا غازی نانے دی کبر دے چراغ بجھان دا تے آسمان دے پاسے مو گر کے آدھر آل ہجاب میادی آئی عباس لوگ ستے پہن چراغ بجھ گئن کنوں پہ آدھر پردہ گرو اب آسے دے بی بی جڑ فرشتے تیرے نانے دی کبر دے واہ بھائی واہ بھائی واہ دب سنن والی کام مہ اونا فرشتین پہ آدھر پردہ گرو میری آلیا نانے دی کبر دا سلام کرنا ہے جدے مذہبے چماتم جائے سے تے کربلا دی زمین تے آدھرہ کبی بی آدھر زمین اوہ زینب جنگلہ 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 جنگلی ہے اللہ مان اللہ مان میری بھرادر نال بڑینگلہ گی دیا ہے صدی کا ماہ دی دھی تے نال اک گل کرنا چاہ دیئے جنہ ج ہو لیا جی پتر نئی مگ لیا ہے اوہ کی دعا بھائی جان ضرور مگ لیا ہے سجاہت کر بلا دے سیند رکھے بی بی آ دن میں سچی مادی سچی دھی کرنال وعدہ پہ کر دیا یوسف دشوڑ آ دے سیرے میں لٹاو آنگی جے تُو نہ مولا ہوئی ایتھو نہ میں جاو سباہان اللہ موکے حاضری کوئی مزمون نہیں دو د دو این اور ساڑھے رون تے پابندیاں لانا لیا ساڑھا ماتم بند کروانا لیا کلمہ محمد اپڑنے رکھ سرت قرآن حبیب رضا دی گلد جواب دے شنید شنید جسر 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 بے شک یاکوب ویپور رویا اکور رات دا نیر نہیں آیا اللہ دی کس میں یاکوب دے امتیاں راب دی شو دی دی تے ہاتھ نہیں یاکوب دے امتیاں راب دی شو دی دی تے ہاتھ نہیں تے بے خافرنے ویاد امتیاں نے نئی بیتل حزن جلایا تے یو دے پتر نو دین دی اجرت ویچ نہیں وزنی تا کہ مل گئی خیرہ راضی رہنہ بھائی جان چاچان آئے تا اللہ پترانی زندگی کری فاتح شام بی بی کسے دا موت آج نہ گری ساب تو چھوٹا دا کے ران زندگی دا پتہ نہیں بھائی امجد میں گلج کپڑا پا کے ممبر تے ہاتھ جوڑ کے منت پہ گردان اگر اپنے آپ نو شیعہ سمجھنا ہے کسے بندے دے اکھلا کے علی انو ولی اللہ نہ چھتیں کسے بندے دے اکھلا کے علی انو گھنڈ نہ گری شب قدر لا مجود بولا میں نوے سمجھ مرد موت آجائے علی انو ولی اللہ پچھے جڑی پہلی بی بی قدل ہوئیے اوہ حسین دیمائے مرحبا 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 حسلہ بیٹا جی میں علی انو ولی اللہ پچھے جڑی پہلی بی بی قدل ہوئیے اوہ حسین دیمائے چھوڑا لگا میں ممبر بزرگ دا گر پڑ دے ہوں دے آئے اللہ ساتھ پتر دے ہوئی اللہ ایک دھی ضرور دے ہوئی پتر جائے دا دیوارا سوندن دھی مید دیوارا سوندیے او مید سونہ نہیں لگ دا جندے پاوے نال بائے کے دھی ویڈ نہ کرے کیڑا بندہ جی دی جولیے چھ دھی کھیٹیے اوہ دا ہاتھ ہے دے اوہ ماتم نہ کرے میں پیادا دی پوچھ دیے پیو دے اوہ مید گولو با میں جیند یہ ہو مڑ ماما پیو دے پیرا دو کفن ہٹا کے آ دیئے مید دو دس دے سائی ایس ویڑے ویچا کو آوا یا اوہ بابا میرے پیگمان مگن اوہ بابا پیر آمد مرضی کوئی جانے یا نا اللہ 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 مردد سامائن شہر علی امران خارل قصہ دکا سے غم ملک شفقت رضا آف لاہور مصافر شام کو قلصہ دیں گے ان کے بعد علامہ علی ناصر حسینی صاحب بیمیمبر پہ پہنچ گئے ترہڑا صاحب کے بعد پیر اکبال حسینی شاہر شبیع ذو جناب رامن کرائیں گے ماتمداری ہوگی علی جون جعفر نوہ خانی کریں گے شہر علی امران اکس غم ازار کر ملک شفقت رضا آف لاہور ان کے فرن بعد جناب علامہ علی ناصر حسینی آف تلہڑا علامہ صاحب بیمیمبر پہ پہنچ گئے ان کے بعد پیر اکبال حسینی شاہر شبیع ذو جناب رامن کرائیں گے ازار کر ملک شفقت رضا آف لاہور اللہ اکمار آرائے رسال یار سبنا آرائے حدری اللہ اکمار اللہ اکمار اللہ اکمار اللہ اکمار التماث دعا بسم اللہ الرحب مالک رہی بے نبی نربی رسولا مدنیا بے اخی ازداللہ مسمع رب علی ہمہ بی ظہرائے بطولن واب امن ملدتہا واب سبتہ وشلہ بمانی زکیم واب سجاد واب الباق کرے بساد کے حق واب موسیٰ وردان بے تقین بے نقین واب زلس قریب الحجت القائن بالحق بلند سلوان مالعزی یزربو بے سیفے بے حکم نزلین بے تقبل بے قبولن حسن نبی دعونا بے محمد بے محمد بے علی بے علی ملک نعر یا حیدری زندہ زندہ سلامت رہو آباد وشاد رہو نعر تقبیر ماشاءاللہ کافی مجمع ہے کائنات خالق تا نام بہت بلند ہے جو سمال تے خالق دان ساڑھے تے گھر تے حسان نہیں کسانو علی جیسا امام عطا کیتا ہے کائنات خالق تا نام بہت بلند ہے بلند نام چاہو نعر تقبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ نعر رسالت یا رسول اللہ نعر حیدری یا علی علی صلی اللہ جیسا مالک علی حد کھڑا گر نعر حیدری یا علی مشکل بکش آلی حسینیت ہر زبان بولے حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنات لانت دو جہانت بشمار دعا ہے کریم اللہ توڑیس مقدس جگہ تے ٹورایا نہیت واجب الہترام عزت ماب میرے بہید اپرو خلوص احتمام لنگر نیاز خرچ خرجات مالک اللہ اپنی بارگاہ دوش قبول تے منظور فرما اچھی آمین آکھنا توڑیس دعا کر رہے ہیں سلوات سارے مل کے ایسی پڑھو توڑے سارے سارے اندھے گناہ مورف ہو جائیں حکم دی تعمیل ہو گئی وعد وفا ہو گیا جناب دی چہرے اندھے زیارت ہو گئی اجازت ہے سجدہ ذکر پیش کرا نوکری دا آغاز دو مصرے جناب دی نفیر سماعت اندھے حوالے تو پھر فیصلہ کریں گے کتنا پڑھنا چاہیدہ اور کیا پڑھنا چاہیدہ ربی اللہ والدہ مہینہ ہے میرے بادشاہ دی آمد دہ مہینہ ہے تو اسے زمن دو دو مصرے تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں بجندہ ہتو چاہو گئے کسے دو محتاج نہ ہو گئے حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں یہاں چاند ہی کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر سبحان اللہ جی توالی کیا بات ہے جی ہاتھ اچھا کر کہ حرمات میں قرآن پڑھیں سارے بولو ہیدری یہاں چاند ہی کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر چاہو جی توجہ ہے چار مصر مزید تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تلطف لینا پورے ملک چکنات پڑی گئی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا شفقد رضا اس بندے دپاس مخاطب ہو کیا زمین میلی بھی ہوتی ہے زمن میلہ بھی ہوتا ہے نہ ہو اس کی بھی من میں تو من میلہ بھی ہوتا ہے سلامت اندہ تُوچھا بیکنا چاہنا ہے دری چوتی مصرد اللہ زمین میلی بھی ہوتی ہے زمن میلہ بھی ہوتا ہے نہ ہو اس کی بھی من میں تو من میلہ بھی ہوتا ہے محمد کی غلامی میں کفن کی بات کرتے ہو علی سے دشمنی ہو تو کفن میلہ بھی ہوتا ہے سبحان اللہ سلامت رہو ہاتھ اچھا ہو میں مل کے ہائی دری سلامت رہو آباد رہو ذکر دے صدقہ مالک اللہ میرے بہائی توفیقات مزید ازاف آف اترا بھراو مالک اللہ انہوں ہمیشہ آباد رکھے زیادی انگل اللہ دل چارے ایک نظم اب ال آئیمہ شہ بتہ ریش مقام امیر امیر المومنین ہاں تلید بر مقام لا مقام سرکار ابو طالب بات چھ عمران کے تقدس میں یہی بات بڑی ہے زہرہ سبہ ان کی کنیزی میں کھڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا میار سماعت ہے توڑا جی بس ایک نظم دلاوت کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس تو جلدی دی لکھ دو کسی دے پھر سلام کر چاند میٹ ذکر مسائل انشاء اللہ زندگی رہی تے پھر تفصیل نوکری تھوڑی آواز بھائی جن سونڈ آلیس بھی کھول دی گئے محمد کو محمد کو جو کاندھو پہ اٹھاتا ہے ابو طالب محمد کو جو کاندھو پہ اٹھاتا ہے ابو طالب بینا جبری لکھے آیت سناتا ہے ابو طالب کیا کہنے کیا کہنے بھائی سبحان اللہ سارے ملکے بولو اے دری بولنا چاہیے دے ذکر دو چاہتے سار نہیں حلانا چاہیے دا چونکہ سار حلانا بندہ مشکوک ہو جانا اندھا پتہ نہیں لگ دا اندھا کیلی پاکتی ہاں بندہ ہاتھ تچا کرے پھر بندہ لگ دے غدیر علی علی سلام کے در اور ویسے بھی امام سادق فرماتے ہیں ہمارے شیعوں ہمارے ذکر سن کے ہماری مجلس میں ہمارے فضائل سن کے تم اتنا بولا کرو تا کہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا محمد کو جو کاندھوں پہ کیا باتیں سارے بولو حیدری محمد کو جو کاندھوں پہ اٹھاتا ہے ابو طالب بنا جبری کے آیت سوناتا ہے ابو طالب کون ابو طالب سار چمگل کڑیا کھریا مسیبت میں رخ یاسین جب فریاد کرتا ہے ابو طالب کے ہاتھوں سے علی امداد کرتا ہے مصیبت مصیبت میں رخ میں رخ یاسین جب فریاد کرتا ہے ابو طالب کے ہاتھوں سے علی امداد کرتا ہے ید اللہ کو بھی انگلی سے چلاتا ہے ابو طالب بسم اللہ بھائی بسکل کشا علی کمال ہوگئی توقت سونی دادر دعا مگر بھائی جن ملک دعا کی تھی توڑے ویر واسطے جڑی سطر میں توڑے لاکش تلاوت کر لگا کم مست کم میرے واسط کائنات ہوئے کائنات ایک پاشا رکھا علی باب عزت مصر بھائی جن ایک پاشا رکھا آخری حلال تھی سار چاہ بھائی جن کون ابو طالب کس عزت ملک مگل کریا خریان ابو طالب جسے پالے وہی کلمی میں آتا ہے سبحان بسم اللہ باب جی ہاں تو چھو ہے حیدری ہائے سبحان اللہ آ باد رہو تسی سلامت رہو ابو طالب جسے پالے وہی کلمی میں آتا ہے ابو طالب ہو گل والد پسر کابے میں آتا ہے جو خود رازی کی ہے ان کو بھی کھلاتا ہے ابو طالب محبت جو خود رازی ہیں ان کو بھی کھلاتا ہے ابو طالب ربی اللہ مہینہ ہے تو اسے مہینے در آمد ہے نبی سردار دی تو میرا دل چاہ رہے ہے کہ میں حضور دی عزت نہ پڑھا بلکہ حضور دی نالین دی عزت پڑھا چونکہ امام حسین سرکار دی بجلے سے کس دی لازاری دانا نہیں میرے مولد زکر دل توڑن دانا نہیں دل جوڑن دانا تو جو ہے لالا جی اتیا پتہ لگ دا سچا کون اور جھوٹا کون حق تے کون باطل تے کون تو پہلے پہلے مصر تے نگار سنوی بھائی بھی تشریف فرماؤ ہنگر مجال اس تے دعا فرمان گے پہلے پہلے مصر حضور دی نالین دی عزت گلز نچ حضور دی شان نہیں حضور دی نالین دی عزت مصر سنوی محرز کر رہا مسلمان تُو جسی کے صدقے ہوا محمد کی نالین ہے آج چاہ کہ پوری طاقت سارے بولا حیدری سلامت رو جی آباد رو جی مسلمان تُو جسی کے صدقے ہوا محمد کی نالین ہے مسلمان تو جسی کے صدقے ہوا محمد کی نالین ہے مسلمان تو جسی کے صدقے ہوا حضور دی نالین پڑھ rooms محمد کی نالین ہے مسلمان تو جسے قصد کے ہوا اوکی بلا بسم اللہ محیط ماجم الہترام عزت ماب علی ناصر طلعہ صاحب محمد کی نالین ہے مسلمان تو جسے قصد کے ہوا محمد کی نالین ہے بلائے جسے عرش پر لائلہ محمد کی نالین ہے بلائے جسے عرش پر لائلہ محمد کی نالین ہے رسول میں راستے گینے اللہ تعالیٰ نے نبی میں راستے گینے بولو جی نالین پا کے گینے یا نالین لا کے گینے نالین پاک گئے نہیں اور سرچ میں گل کریا کھریاں یہ پربت کو کن کے بلتی رہی ہے یہ بات خدا کی بھی سنتی رہی ہے یہ پربت کو کن کے بلتی رہی ہے یہ بات خدا کی بھی سنتی رہی ہے ہوئی جس کی میرا جسے عبتدہ محمد کی نالین ہے اچھا کہ ہر بندہ بولے ہوئی جس کی میرا جسے عبتدہ پاڑی کیا بات ہے حمد بھی ویرون لالا جی بھائی حبیب رادر میں میں بے کے سننے دو ترائے بندے جڑے انہا نوٹ کیتے ہیں نوالے تہی چھپنے وہ مفت مجلس پہ سنتے ہیں انہا نارد سامن لیں انہا سلوات سامن لیں انہا بنیت میری نگاہ ہے لائی والا لالا ہیک واری پورے پنڈال اس کیمرہ پھرنا انہا چیرہ تے فاکس کرو پھر پھر میں مصرہ پڑھا آخری بھائی تے ہی پوری توجہ رہے یہ جوتی کمر جھکتی رہی ہے یہ دہرہ کی چوکتے پہ رکتی رہی ہے سلامت رہو تمہیں ہاتھ تجھے کرو ملکے بولو چنارا ہیدری آئے آئے توڑی ہیں یہ آتی ہیں منی چاہ سے تُسی سلامت رہو تُسی آباد رہو سارے بولو ہیدری زندگی ہو منی توڑی ہیں کیا کہنے بھائی کیا بات ہے جی تُسی جی اوپ ہے سلامت رہو سرچ میں گل کھڑیا کھڑیاں یہ جوتی کمر بھی جھکتی رہی ہے یہ زہرہ کی چوکتی پہ رکتی رہی ہے یہ جوتی کمر بھی جھکتی رہی ہے یہ زہرہ کی چوکتی پہ رکتی رہی ہے صحابی جسے کوئی چھو نہ سکا محمد کی نال ہے صحابی جسے کوئی چھو نہ سکا جنو غیر معصوم ہتھ نہ لاسکے جنو غیر معصوم ہتھ نہ لاسکے جنو غیر معصوم ہتھ نہ لائے صحابی جسے کوئی چھو نہ سکا محمد کی نال ہے باہ جی باہ جان توفہ دین لگا اے شیر جڑا ہے غدیر دا مقام پلانے دا منبر سوالک حاجین دا مجمع تازہ حاجی زیرو میٹر حاجی ایک حاجی اگے وعدے ہو سکے یا رسول اللہ جڑی نالین توڑے پیر میں چس نالین دا کیا مقام نالین کر دی کیا ہے سرچہ اللہ دی کلی رحمت سوالک حاجین دے پاس مخاطبوں کے فرمائے اگر میری امت علی سے لڑے گی تو سبھے نالین لانک کرے سلامت رہو تمہیں باز بلند کر کے پوری طاقت مل سہرے بولو حیدری توڑی کیا ہے توڑی کیا ہے بسم اللہ جی توڑی سوڑا نے دیکھا باہت ہے اپنے وقت اندر اندر مکمل نوکری کرنا چاہ رہے ہیں ترہ چار نوکریوں ہر بھی کرنی ہے نہیں جا کے اتھے بھی بھائی نال وعد یا الحمدللہ وعد وفا ہو گیا ایک سرائی کی دشیر میں پڑھا چانمیٹ ذکر میں سائفر انشاءاللہ زنگیر اتباوجی ملاقات باقی پہلے پہلے مصر اتنی گا رہے علی دی نظر ویدی خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلا مندی پئی علی دی نظر ویدی خدا نظر آوے مشلہ مار کر آوے بیتھے نا ہاتھو چاہا دری جلا مندی پئی علی دی نظر ویدی خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلا مندی پئی علی دی نظر ویدی خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلا مندی پئی علی دی نظر ویدی خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلا مندی پئی علی نال سکے بھی راوی نیرل دے تینوں کوڑیاں نالے رلا مندی پئی دوے ہاتھ اچھی اوہنے ملکے سارے بولو حاضری کاری نظر ویدی 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 چاچا زندگی ہو بھی پیر پڑھ دیئی لکھ وارا کیے نوکری سائیں علی نال سکے بھی را دین رل دے تینوں کوڑیاں نالے رلا ورد پی کاری نظر ویدی کاری نظر ویدی 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 میں مسجد نبی بھی جم نظر دی کھاما دے زہرا دے بچیڑے درد باد ساما محمد دی کند دے شبیر بیتھا صحابہ نسجد دے ودھا ورد پی کیا بات ہے جی سبحان اللہ دوئے ہاتھ اچھی ہمانے مل کے سائرے بولو ہائے دری تو آڑے کہتا ہے تو آڑے سنننے دی کیا بات ہے امام حسین کو نہ باؤں وقت تھوڑا ہے جی وقت ہوندہ زیادہ دے پھر مکمل نوکری کرا پڑھئے جی چلو پڑھ دینے چلو پڑھ دے شبیر بیتھا صحابہ نسجد دے ودھا ورد پی چلو کسی آگ کہتے پڑھو کہ پھر میں پڑھ دا ہوں شرازی باد چاہے ایک شیر میں پڑھ دا ہوں کہ پڑھ دا نہیں نا دے سینے تے نقش کراؤ ایک مینہ بھاؤں کے محمد دی دی دید جتے اس لائم دی آنکھیں چاہت پا کے شیر پڑھوں گا پندال کھلو کے بولے دا تھوڑیے سرچو چلو پڑھ دے شبیر بیتھا صحابہ نسجد دے ودھا ورد پی تُو اجرے رسالت کہا کہ آپ کھانے تے فتوے کفر دے تُو سینہ تے لہاں فدک دے لٹے رے ملبدہ پے آہاں تے نوچور سارے نکامر دے پے سابس یو اوہاں تو کھا ہائدر 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 اوہاں تو جلیلہ لکر اندر کلامت رہو آباد رہو بالکونا آباد بڑا مارے مسلمان محمدین دینے کوئی ذاکر مولوی جتنا فضائل پڑھ لے جڑی بی بی شام جو ٹوران دینے اندھی حسرت مسائد باجوئے سے آس تے ٹوران دین مطا کوئی عزادار ملنگ مات میاد آوے بی بی تیرے بھرا دے تس سے لہن دے بڑے ارمانیں جائے ہائے کیتی شالہ ہوندی نسل آباد ہوئے شالہ اپنا دکھتے کدھی ہائے نہ کرو ہار اکھ نہیں روندی امام حسین دے غم میں اگر ہار اکھ امام حسین دے غم میں چرووئے آتے حسین دے بہنہ چھتری سارے میں چچاد رہنا ملے ہائے جی کریمی یہ میں کوئی جنازہ پہ اٹھ داؤوے جوڑے دینگیں دے پیو بیٹھے ہو جوڑے بہنہ دے بھیرا بیٹھے ہو امام حسین علیہ السلام فرمیندن میرے آقا فرمیندن میرے شیعوں اگر تون مجلس اچھبے کے کسے مجبوری توں میری دھی شکینہ دے دکھاں تے رومن ناوے سیدہ دے توں مجلس اچھبے کے آپ نے دین و یاد کر کے رومن میں حسین انسان کی تیری جندہ تضا ہے میں صد کیوں جو میں بسم اللہ قرآن باو جی ایک دکھ پڑھنا چاہنا آواز کھلے ہے تھوڑی جی مرویر دے سامنے مرویر دے سامنے اوہ بین گئی دتا تڑپ دا میہ تسجا دے سید رو رو کے پیادے تیرا ویچ زنان دے رول مرنا راسی دیر تیرے نو سید رو رو کے پیادے تیرا ویچ زنان دے رول مرنا راسی دیر تیرے میں بسم اللہ قرآن بسم اللہ چاہ چاہز ان کی ہوئی پتران دی سید رو رو کے پیادے تیرا ویچ زنان دے رول مرنا راسی دیر تیرے جیڑا میہ تیو بھی کہہ دیے جی مہی چاہنا باو جیو بھیرا وی کہہ دی بینا اور دی رات ودھی ہوئی سید بہین دی میہ دو ڈٹھے تیرو کے پیادے ہوں میرے کون زنجیر ہون سرد کرے سی میں کونڈا سچان نام خدا دے سید رو رو کے پیادے تیرے آسرے تیرے میں جیندہ ویچ شام دے نجاز سیدہ دے میرا گوڑ رہ گیا بسم اللہ کرام ہے بسم اللہ کرام حکم ہے دو یا چار میٹے بکھی میرے پاس ہے ممبر اس سالے قبلہ دے حوالے کرام ایک دکھ پڑھنا ہے سال میں پڑھنا تھے دوسری سن لو باو جی دا محرم کربلا دا میدان جمع دا ڈی آئی دھی فوجہ ویچ گزر کے پیون ملن واسطے گئی آئی تیرا سفر آئی شام دا مل گئی زندان دے ویچ پیوکتیاں یا رگان دے نال دینوں ملن گے آتے دھی دی مک گئی بڑا کوئی امیر بند ہے جن دی آجاوی ہائے نہیں نکلی جوڑے دھنیا دے پیو بیٹھو جوڑے بہننے جی بسم اللہ کرام بابا بسم اللہ کرام دھنیا لیدی رادیوں زاکرہ مالگیں تو چو سا سن دے رہاں دے ہو کہ مسلمان آلے محمد نو زندان اوڈیتائی جیندی چھاک کوئی نائی من مینبر دی عزتی قسمیں چاچائی نائیت مکتل دی زمارت ناکواتل ہیک تونو ایک ریوائے سنوڑا چانا سہبے مکاتل لکھے کہ جیڑے ویلے شام دے ویچ شام ہو پاویا تے شام دیاں کمینیاں عورتاں آپنے اپنے گھر آنے ویچ کھانے پاکے نیاں جڑی آگی ناورتاں دے چلیاں ویچ باچ جاوے آ اوہ آگ چاہ کے زندہ ہم دے اندر ست نہیں آئے بی بی زینب شکیناں نو لکاوے آ سجاد باکے نو لکاوے آ پیشانی چومکی آنکھے آ رو نہیں میرا بچی آج کوئی نہیں آنکھے آ رو نہیں میرے لڑانا لے ٹور گئے صدقے 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 بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن جس میں انوازتے محنت کرائے ہوئے کی میرے پاسے باو جی ملک رنہے صدقے جڑا محنت کروں آ جتنیاں بی بیاں قیدانے زندانے جتنے سید بیٹھے ماف کرے ہیں ہر بی بی باؤں زخمی مگر دو بی بیاں صف تو زیادہ زخمی ہیں پچھو شف قدرہ کیڑیاں کیڑیاں دو بی بیاں ایک علیدی علی دی سینڈ رینب سلام اللہ لے انہیں کیاں دیں آلیا مرنا ویسے کو حسین دے زینے تے سمنہ لے سینڈ سکی کربلا تو لے کے موت دی آخری ہج کی تہیں چاچا اکبر دی بہین پہ شانی دے بھار مکتی تے سمنی رہی بس ہی کے دفعہ کمر دے بھار چوتیے پتہ کیڑے ویلے جرے لے زندان دے ویچ پیو دا کٹیو یا سارا ہے دھیمی کے نکی ہتھاں دے پیو دا کٹیو یا سار جائے یخمی داڑی چمکے پی آدیے بابا آدیے وقت وقت دیگا لے کدی تو میں نو اپنے سینے تے سمنہ آدیے بابا آج میں مٹی تے سمنیا میرے سینے تے سمجھا میں تیرا ادھار لہا صدقے 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 بسم اللہ کرا نہیں آلی دیئے تو اڑے تے را دیئے من بھئی میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ حوصل لے اللہ حوصل لے اللہ چاچا اللہ پتران دے زندگی کری چون سالان دی دیئے زخمی حضہ تے پیو دا کٹیو یا سار چاہے داڑی چمکے پی آدیے بابا او میرا کینو کجھ نہ کھنا لے بابا او میرا نمازی بابا آدی بابا دا محرم نو جڑے کمینے تے انو تماشا مارے اینا اسے کمینے میرے دور لائے لے آدی بابا دور سوکے نہیں لے تھے تیری غربہ دی قسمیں کنڈے بند رہے تے دور لہے گئے جڑے والے دھی پی انو دکھ سڑائے نے نا امام نی اکھا بلندہ ملاک پہیا تے سید بین کارکہ دے مصومہ کوئی ہور بھی دو کھرے گی جیرا غریب روز پڑا منای رنی اکبر دے ہی سے دی بین جنہ دے گھر چھوڑیے دھیین یا بین میک میرے پاسے رنی حسین دی دھی پیو دے کتے سار چمیس تے رو کے بین کارکیا دی آخ کھول بابا کچھ بول بابا آج دی سنا بھی دردان دہالے گال مات می نالے گال حسین دیالہ دار نالے جن مدوچ مات می جائے دے سارت ہاتھ جرور مار رہی ہیں بھئی آخ کچھ بول بابا آج دے سنا بھی دردان دہالے او میرا دادی بانگو ہے پوسہ دخمی میرا دادی بانگو ہے پوسہ دخمی چھوڑ دے بانگو میرے سار دے والے کھول بابا کچھ بول بابا ان کو لاؤ جنہی دا پتہ نہیں بسم اللہ کرام بھئی دھییاں لی جیرا دی ان چھوڑیں دا پیان مولادہ جکر بابا جی قرآن تو گھات نہیں سارت رکھی کھلو دا اگر لاؤس تیرے لوا انواز دے آکھ من منبرت موت آج ہے اے سلاکی علیہ شام دا زندانی رنی اکبر دے حصے دی بھین پیود زخمی داری چمیت روک مین کارکے آدیا جھال جھال تاما چے میری کمر جھوک گئی اتنا ہا جاگی میری دید موک گئی آدیا میں نو نظر کو جھ نہیں آنا آدیا میں نو تیری داری نہیں لسکتی آر اے میری درکھ میں پھڑی تھی گئی کروٹ وہ جلتی تھی تا دکھ جاتے تھے کار جب طرق زندہ آرہی سونے سے گھبراتی تھی محضور سامن علامہ صاحب پیمبر پہ پہنچ گئے ان کے بعد پیر اکبال حسین شاہ صاحب شبیعہ دور جناب راملک رہیں گے وی نومبر کو یہاں پہ پیتاری چاک مٹمال ہے وہاں پہ مجلیس ہے پندران رجت مرزا پٹیا سارا دن مجلیس ہوگی چار پانچ بجے قربان رشاہ نواخانی کریں گے باقی میں اعلان سارے بار بار کر چکا ہوا وقت نہیں ہے وکیلے بلہت مولانی مرتضا وکیلے حفظ جناب سیدہ علیہ السلام شاکر سخن شہن شاہ صلی اللہ مسائب جناب علامہ علی ناصر حسینی آفتالہڑا صلی اللہ مسائب محمد و علی محمد بیان سرمائیں گے ان کے بعد پیری قبال حسین شاہ صاحب شبیعہ دور جناب راملک رہیں گے ماتنداری ہے علی جون جعفری نواخان ہے نواخانی کریں گے تشریف لاتے ہیں جناب علامہ علی ناصر حسینی آفتالہڑا بسم اللہ عوض باللہ من الشیب والرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علا اشرف الانبیاء والمرسلی سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد و آلہ تیبین التوہرین الماسومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کلامہ مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و قالو کونو حودن او نصارہ تحت دو کل بل ملت ابراہیم حنیفہ و ما کانا من المشرکید صدق اللہ علیو العزیب صلوات بر محمد اہل بیتن خون اللہ دعا ہے اللہ و عدو اللہ شریح کہ ذکر خیر دے صدقی ساڑے گناہ معاف فرمائے بانیان دی محنت نو قبول فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعا ماں اس پاک ذکر دے صدق جی قبول ملت ابراہیم میں نے موتن سامن مختصر وقت ہے چونکہ شام تو پہلے مجلس استوباد بھی جاتے ایک شاہ صاحب نے پڑھنا ہے استوباد پھر نوح خانی بھی ہے تے جتنا وقت میں نے انعیت کی تا گیا او دے مطابق میں کچھ ماروزات پیش کر دیں شیعہ اونا بڑے عزاز دی پاہتے ہیں شیعہ اونا بہت بڑی بات شیعہ دے لفظنو اللہ قرآن چلی استعمال فرمائے شیعہ دے مانا تابع فرمائے شیعہ دے مانا کسے دے نظریے نو قبول کرنے شیعہ دے مانا کسے دی حمایت چکھڑے ہیں رہنے شیعہ دے مطلبے کسے نو مانے جا منن واسے ہوروی لفظ موجود نے لیکن جنہیں لفظ شیعہ ہے انہوں اللہ نے قرآن جگہ دیتے ہیں اہل سنت دے مانا بھی منن وانے اہل سنت دے مطلبے سنت نو منن وانے اہل حدیث دے مطلبے حدیث نو منن الحمدللہ جنہیں شیعہ تشریف فرماؤ زندگی جی قدی نہ آکھنا کیسی اہل سنت نہیں یا اسی اہل حدیث نہیں الحمدللہ اسی اہل سنت بھی ہیں الحمدللہ اسی اہل حدیث ہیں اور وہ اس واس دے ہاں کیسی شیعہ اہل سنت بھی کسے نو منن دینے اہل حدیث دا مطلبے کسے نو مننے تو ساں کدی سنے ہیں کہ اہل سنت دا منن جرا سنت نو نا منن اہل سنت نو منن جرا سنت پیغمبر نو منن اہل حدیث نو منن جرا حدیث رسول نو منن او شیعہ شیعہ ہی نہیں جرا سنت نے او شیعہ شیعہ ہی نہیں جرا اہل حدیث نے تو اسے سنت نو نہیں مند اجنا بندیاں ریش رکھیے اے کدی سنت یار نبی دی سنت مسواق کرنا نبی پاک دی سنت جمعہ دن سفید کپڑے پانا نبی دی سنت الحمدللہ غسل کرنا نبی دی سنت ناکج تینواری پانی پانا نبی دی سنت وضوی تینواری کنی کرنا حضور دی سنت انہی ہیں نبی زرمیان چو مانگ کرنا حضور دی سنت قرآن تے میرا حد تھے جی میں ساریاں سنتاں یاد نتے زہرہ دی اٹھ کے تازیم کرنا بھی نبی دی سنت اسی سنت دے منکر نہیں اسی اہل سنت حدیث دے بھی اسی منکر نہیں لوکان چھے چھے ہزار حدیث زبانی یادیں تے بندی علی نو مولا نہیں مندے تے سانو ایک کی حدیث پکا شیعہ کر گئی من کن تو مولا ہو فہا زہری ایتا مطلبی الحمدللہ اسی اہل حدیث وین اسی اہل حدیث وینیاں اسی اہل سنت وینیاں چونکہ اہل سنت دا منہ بھی منن والا ہے میں مانمی اعتبار نا گل کر رہے ہیں میں ہاتھ بننے کھولن دی گال نہیں کر رہے ہیں مانمی اعتبار نا میں گل کر رہے ہیں پنڈی پٹیاں دا مطلب کیے پیسارا پٹیاں دا پینڈے پنڈی پٹیاں دا سجدہ دا پینڈے پنڈی پٹیاں دا پینڈی سجدہ جب پنڈی سجدہ ہوئے گا تو دا مطلب ہے تے سجد اکثریہ تھی تو پٹی 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 مان نہیں ہے تو بار نارب بندے پٹی پٹی NES دے ہی نے ہو پٹی ہوں یا نہن مانوی اتبارنا نسی اہل سنتا مانوی اتبارنا نسی اہل حدیثا منن دے ترہی لفظ نے قرآن جڑ میں پڑے ترہی لفظ ایک تسلیم کرنا قرآن چے موجود ہے ایک اطاعت کرنا قرآن چے موجود ہے ایک اتباہ کرنا قرآن چے موجود ہے اتباہ دا مینہ بھی مننہ اطاعت دا مینہ بھی مننہ پنجابی ادیہ بندی تسلیم دا مینہ بھی مننہ اللہ فرماندہ ہے درود پڑو جیڑا پڑے سلیمو تسلیما اتباہ دا مانا بھی مننا اور تسلیم دا مانا بھی مننا کسے دی اتباہ کر لو تا مان گیا ہو کسے دی اتباہ کر جو تا مان گیا ہو کسے دی اتباہ کر جو تا مان گیا او منن والے نوی اہل سنت انتے ہیں او منن والے نوی اہل حدیث انتے ہیں اسی اہل حدیث بھی ہیں اسی اہل سنت بھی ہیں یہ دوبے لفظ قرآن چیستمال نہیں ہوئے اہل سنت منن واسطے لفظ ہے اچھا اہل حدیث بھی منن واسطے لفظ ہے جبکہ قرآن چی منن واسطے لفظ ہے اوہ میں قرآن چپڑھ دے بہت شکریہ اوہ میں قرآن چپڑھ دے اوہ سورہ مبارکہ صفحات اچھک لفظ ہے اللہ فرمند ہے نو پر سلام ہو سارے زمانوں میں پھر اللہ فرمند ہے نو نے اتنے پتھر کھائے ہم احسان کرنے والوں کو ہی جزا دیتے ہیں پھر اللہ فرمند ہے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا پھر اللہ فرمند ہے ہمیں وہ اتنا پیارا تھا کہ اس کے مخالفوں کو ہم نے ڈبو کے گھر کر دیا جیدوں حضرت نو دیئے ساری ہیں صفتہ اللہ بیان کر لیئے ہیں پھر اللہ حضرت ابراہیم دے متعلق فرمند ہے اِنَّا مِن شیعتِ ہی لَا اِبْرَحِيم ابراہیم نو کے شیعوں میں سے شیع تھا آئے قرآنیں اچھا جناب میں ایک قرآنیں ایدہ ترجمہ سنو جی فرمند نے اِنَّا مِن شیعتِ ہی لَا اِبْرَحِيم ابراہیم حضرت نو کے تابعوں میں سے تھا تابعوں میں سے تھا اِنَّا مَنْ شیعتِ مَنَا تَابِ شیعتِ مَنَا خیر وحتواری تابع تابع کی نوہ دیں جدہ اکی صدائی تبع کرے جدہ اکی صدائی تبع کرے اِنَّا مطلب ہے انہوں مَن گئے مَنْ لَوَاسْتِ لَفَذَ اے سُنُنتِ مَنْ لَوازْتِ لَفَذَ اے حدیثы اوہی بہت خوبصورت لفظیں اوہی بہت خوبصورت لفظیں اجلہ شیعہ قرآن چھے لفظیں اگر تے منن واسطہ ہی آیا نو اے میں اگر چپ کی تیا شیعہ نو دو وار ہی منوالے ہیں کیسے یہ اہل سنت بھی ہیں تیسے یہ اہل حدیث بھی ہیں تیریا مسیطہ ایتو اللہ دیا بندہ ہے انجی بندے چپ کر کے بیٹھے ہوں دننا تیر تم ہی میرے بانی فرما میں جی میں اپنے انو منوالے ہیں کسی مانمی اعتبار نہ اہل سنت ہاں کسی مانمی اعتبار نہ اہل حدیث ہاں قرآن جو لفظیں شیعہ منن واسطہ آیا ہے ایک واری تے زندگی جو بندے انو منواجا کسی مانمی طورت شیعہ ہوں یارا مانمی طورت ہی ہاں ماتم نہ کرو کوئی رہوڑا نہیں ذلک نہ نہ کرو کوئی رہوڑا نہیں میں مانی دیگل کر رہاں مانے دا مطلب ہے مانا مانا ہے شیعہ دا منن والا جب سارے مسلمان منن والے نے وہ اہل سنت ہوا دے نے اہل حدیث ہوا دے نے شیعہ کیوں نہیں ہوا نا یہ لفظ قرآن چھے نہ ہوئے تو میں مجرمہ تے یار دجھے دووے لفظ قرآن چھو بخوا دے اگر دوسرے دووے لفظ اسی قرآن تو بار بھی نہیں تے پھر بھی قبول کر گیا تے تنو شیعہ قرآن دے بیچے تے اللہ دے بندے قبول نہیں انہی بجا تے سننا حضرت ابراہیم دے شیعہ دے ذکر قرآن حضرت ابراہیم لو بندے ایک واری پہچان جان تے پھر میں اگلی گل کرنا میں جناب دے سننے سورہ مبرقہ بکرہ دیا کا آیت پڑی ذرا ابراہیم دے متعلق دو تین آیتہ میں اوہ تزاں سنننی ہے چالی منٹیچے میں مجلس مکانی ہے اوہ پھر آیتہ ہی میں پڑنی ہے جو میں ایک کسیدہ تے پھر اور کسیدہ تے پھر ایک اور کسیدہ اے میں پہلی بھی آیت ہے تے پھر آیت ہے تے پھر آیت ہے تے پھر آیت ہے اوہ بھی کسیدہ مولا علی دے تے قرآن دے متعلق نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے تُسی آیتہ سنو تامی ہوگا لے کسیدہ سنو تامی ہوگا کیونکہ علی تے قرآن بکھرے بکھرے ہے ہی نہیں نبی فرما دے جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے دو بند ہے تو میں حیران ہی دنیا تو جا رہا ہے ایک میں ہو دے تو حیران ہا جتھے پنجا ہوگے علام دا فریرہ بھی تے اتھے ہی اندر ایک کیوں ہوں سکتا ہے علام وکھرا ہوئے تے فریرہ وکھرا ہوئے یا علام وکھرا ہوئے تے پنجا وکھرا ہوئے جتھے پنجا ہوتھے ہی علامیں جتھے سلام تُو کرنی نا علامنو پنجنو ہو جانی ہے انشاءاللہ پنجنو کرے گا تے علامنو ہو جانی ہے قرآن کو ڑھامیں گا تھے علی کوڑا آجائیں گا علی کوڑا آجائیں گا قرآن تھے میرا حد تھے علی دستہ قرآن کی یہ کرآن دستہ ہے علی کی ہی روز دو بندے ہو تو میں حیران ہوں ایک اس بندے ہو تو حیران ہوں جدہ کار قرآن ہے تو کام ہو کردے ہو جدہ علی دیں مخالفت جنل تو تو میں حیران ہوں جتھے قرآن کیولا اتھے علی اس بندے تو ہی مہرانا کہ جتھے وچھ بلائے تھے علی تکم مو کردہ جتھو قرآن ڈکے یہ تھے دعوے کٹھے نہیں یہاں دعوے کٹھے نہیں قرآن علی نہ آلیتے علی قرآن نہ آلیتے انہوں کی سمجھتے ہو میں سمجھنا جو میں پڑھنا جتھے علی اتھے قرآن یہ دا مطلب ہے جس دل وچھ علی اس دل وچھ قرآن کیا بات ہے اس بندے دی جتھے دل وچھ علی ہے تکم سارے دن ہو کردہ جتھا قرآن ڈکے میں نہیں تھا ستا قرآن کہا دکھا دکھا دھونوں پتہ ہے دسیدی ہوش ہے جتھا پتہ نو ہے تو ہن نہیں پتہ ایسا علاقہ دیا بندے انہوں پی قرآن کتھو کتھو دھکتے تجھے بندہ سارے دن ہو کم کردہ جتھو قرآن ڈکے اندر علی بھی ہیں ایک گھر لی یا تیرے اندر علی نہیں یا قرآن کیا بات ہے اس بندے تو حیران ہوں جتھے اندر ولایت علی ہے تکم کبلہ سارا دن ایسے کردہ ہے جتھے قرآن منہ کردہ ہے تکم اس بندے تو ایدو بوتا میں حیران ہوں جتھے حافظ قرآن ہے قرآن تے علی ہینڈ کٹھے تیرے دماغے جتھ سارا قرآن آگیا صرف علی نہیں بھی آگا اے ہو نہیں سکتا جتھے مولا علی ہے ہوتھے قرآن ہے جتھے قرآن ہے ہوتھے مولا علی لاؤ جناب دو ترہ نعر وچڑ تو میرا حال مولوی پھر کامیہ بھی جاندہ ہے بھر ٹھیک ہو گیا میں کوئی اے ترینہ کوئی میں سارے بندے اٹھا کے جانا ہے روڑا ہی کوئی تسیب ہے کہ دو ترہ آجتا سوڑ لو تو میری ڈیوٹی اپنی ڈیوٹی ہوں نہیں ہر بندے دی اپنی ہیں اے اکندہ بندی ہیں نہیں کوئی گارہ دیندہ ہے کوئی اٹھان لاندہ ہے کوئی اٹھان ہو تو بوچھتا ہے جیڑا اے کر دینے ہی دو بھی نہیں کر جیڑا شاہر ہی کر دینے ہیں کیونکہ انہیں کسی نگلانی آتے ہیں انہیں کسی کھلا رہنے ہیں انہیں دی میر بانی ہیں انہ دا کام جیڑا اے اپن ہے اے میں ہے تو سوچنا پی اللہ کرے انہ دا کام سٹیج سیٹنی دا چلتا رہے کسے میرے بانی اے ہی ناکھن کے ٹائم تھوڑا ہے تو جان وڑا پہلے دا اعلان کر جائے مثلا حبیب صاحب جاندہ ہے موسحنت طالت کے ساتھ سانے کنیانی شفقت موسل صرف پڑھن گے تو اے اے با آج عاندوں اللہ حبیب sel جانڈا گے جانڈے گا رہی پڑھے تھا اے اے تھے کےٹوں گا پوری میں جاندا مولوی تک ایک وار ہی ہوتے ہیں تظاکر بھی ایک وار ہی ہوتے ہیں ایک وار ہی ہوتے ہیں ایک وار ہی ایزدان لگے ہیں بہت شکری مولا بھائی توانوں تو سالعلیت خیل دے اے جبریل کی طرح سمجھو بھی اتو ملائے اونا دھلے بھی دے جائے حضرت جبریل دھو کم کر دے سنو پیغام لے اونا مہینے دھلے دے بھی جائے بہت شکریہ تو ساں تو جو فرمائی لو جی شاہ جی جنی بیوٹی لائیے اونی انجام دینا بسم اللہ الرحمن الرحی سواب اکرام نو آکے کافران دے سانو یہ او دیو جو تو آنو کسے آکھیں آنڈا تو آنو بتاؤں گا تو آنو بندہ آکے آکے کہ تجھے سائی ہو جو میرا خیال جاندہ نہیں ہے تو ایتھا ہی رہے گا بندہ پوچھے توں کتے آکے اوہ صحابہ اکرام دا یہ حصل ہے صحابہ اکرام نو آکے تے بندہ آکھن یہودی بھئی یہودی ہو جو تے سائی آکھنے سائی ہو جو صحابہ اکرام آکھنے کی کر دے سی مسلمان انہ آکھنے مسلمان کیوں انہ آکھنے نبی نو مننے تے موسیٰ بھی نبی ہیں انہوں من کے یودی ہو جو تے عیسائی آگھن میں آتے اسی دیانے ہاں عیسیٰ بھی نبی ہیں انہوں من کے عیسائی ہو جو انہوں نے منہ اتھے آئیت آئیے وہ پڑھ خال کے کائنات نے فرمایا میرے حبیب انہوں نے آکے یہ کہا ہے کہ تم یہودی ہو جاؤ اور تم عیسائی ہو جاؤ تاکہ تم حدایت پا جاؤ اب وہ سنو انہوں نے یہودی ہو جاؤ تاہیت آدیت پا جاؤ اللہ پہ آندکہ کول ان سے کہہ دو ایت تاہیت آنہ دن نا یودی ہو جاؤ تاہیت آدیت혼 کول میرے حبیب ان سے کہہ دے کل بل ملتا ابراہیم حانیفہ چلے جاؤ ہمارے پاس ابراہیم کا دین ہے سبحان اللہ پتہ نہیں عبراہیم کس منزل دن آئے سرکار دعال منو اللہ پہاں فرمان دائے تم چلے جاؤ ہمارے پاس عبراہیم کا دین ہے اور عبراہیم کون اُدھی نشانی سنو خالقِ کائنات فرمان دن وَمَا كَانَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہم اس کے دین پہ ہیں جو مشرقوں میں سے نہیں ہے ایدہ مطلبِ قرآن نے تصویح جب کسی کے دین پہ رہنا پہلے دیکھ لینا کہ کہیں وہ مشرقوں میں سے تو نہیں ہے صدقِ جامعہ بہت شکریہ فرمان دن عبراہیم کی ملت پر ہیں اور عبراہیم وہ تھا جو حنیف تھا اے عبراہیم اللہ اسلام دیا نہ چودہ پندرہ صفتہ پڑھ لگا میرا خیالسی کو بندہ آکھے گا کہ انہیں بھی پڑھو ٹھیک دوسری صفت سنو جی حضرت عبراہیم دی خالق فرمان دن اللہ فرمان دا عبراہیم وہ تھا جسے اللہ نے اپنا خلیر بنا لیا تھا اے دا مطلبِ بھی حضرت عبراہیم دشانے کہ وہ حنیف بھی نہیں وہ مشرقوں بھی نہیں سورہ مبارکہ مریم خالق فرمان دا انہو کانا صدیق النبیہ ابراہیم وہ تھا جو صدیق نبی تھا اے دا مطلبِ حضرت عبراہیم صدیق بھی تھے خلیل بھی تھے نبی بھی تھے رسول بھی تھے علیہ السلام بھی تھے خلیل بھی تھے اگر آکھو تو ایک قائط مجید داور پڑھنے شکریہ شکریہ سورہ مبارکہ نحل پڑھنے خالق کائنات نے سورہ نحل چھے حضرت عبراہیم دا ذکر فرمایا خالق فرمان دن انہا ابراہیما کانا امتن ابراہیم پیش ہوا تھا کانتن للہ حنیفہ اللہ کا فرما بردار تھا حنیف تھا وَلَمْ جَكُو مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھا اور شاکرن لِعَنْ اُمِحِ اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بھی تھا اجتباہ ہو اس کو اللہ نے مجتباہ کیا تھا وَحَادَاهُ اللہ نے اس کو حادی بنایا تھا سراتِ مستقیم کی طرف ہدایت دے کے ایک اور سن لو اللہ فرما دا بھائی ابراہیم عرب بہو بے کلماتر فَاطَمْ مَحُن قَالَاِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسَ اِمَامَا اللہ نے اس کو عزمایا اور پھر امام بنا دیا اذا مطلبے وہ امام بھی تھا وَعَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَحِيمًا وَإِسْمَعِيلًا انتہیرًا بَعْتِيَا لِلْتَائِفِينَا وَالْعَاقِفِينَا وَرُقْعِ سُجُود اللہ نے فرمایا کعبہ بنانا بھی تیرا کام ہے اس کو پاک رکھنا بھی تیرا کام ہے حضرت ابراہیم ذہن چاہ گیا نے تہون میں پڑھنا کنیاں شفتہ میں ابراہیم علیہ السلام دیا پڑھیں ایک اور پڑھ لی جان دے تو پڑھیں اللہ فرما دے اس نے بوتوں کو جوز جوز کر دیا ایدہ مطلب بہت شیکن بھی تھا اگر گیار میں پارد یہ کہا ہے تو پڑھو تفیرو بھی سن لو اللہ فرما دے فَنَمَّا تَبِيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوبَمْ لِلَّهِ تَبَرَّمِنْهُ جب اس کو پتا چلا یہ بوت پرست بھی ہے بوت بیچتا بھی ہے تو ابراہیم نے اس پہ تبرہ کیا یہ دا مطلب ہے تبرہی بھی تھا کیا بات ہے میں کی بپن خلیل بھی تھا تبرہی کنوں ہوں تو اٹھے علاقے ہی تبرہی کنوں ہوں جنا تبرہ کرے تبرہ منہو اس نے بوتوں سے تبرہ کیا بوت بنانے والے بیچنے والوں سے تبرہ کیا ان بندے میرے مونوں پر قرآن جی تبرہ موجود جے اے اللہ دے ہو بندے ہو قرآن جی تبرہ موجود جے کئی بندے حضرت ابراہیم نے انہیں جان دینے کہ چھوٹے گوشت آنا جنا سارے جاننوں چھوٹا گوشت سار بعد خواہ شڑے ہو دا نا ابراہیم اوہ یار سنت ابراہیم ہی تے قربان ہی ہوں بھی ہیں کئی بندے صرف انہیں حضرت ابراہیم نو جان دینے اوہ حضرت ابراہیم آج نا دی وجہ تو سار بعد راج کے چھوٹا گوشت دکھائی دے تینوں میں ایک گال دسا اے ختم کرانا آن دینے لوگ ابراہیم دی صرف استر کربان ہی کرنا ابراہیم دی صرف اے مولوی نو کھان دے دیا اے ابراہیم دی صرف ہار اٹھاؤ نا اللہ دیا بندھ یہ ابراہیم تے لیلا پاڑے نہیں سی وہ تک پتر لیا کے گیا سی آج جوڑے بندے لیلا دے کہ انتھر سنت ابراہیم ہی ہے ابراہیم دی صرف یہ تک پتر رکھی دے آبا لیلا رکھنا ابراہیم دی صرف نہیں لیلا اللہ پہ جائے ابراہیم نے پتر رکھے کوئی پتر رکھ کے کہہ سکتا میں ابراہیم دی سنت عمل کر رہے ہیں کوئی پتر دے بیتے حق ہے میں ابراہیم دی سنت عمل کر رہے ہیں نہیں کہ اللہ وہ دیکھ لوگ پتر مانگ لئے ہی تسانو گاں جانے ساتر ہڑ جاؤ فرمایا ہونہ کار جنہیں جوگ ہیں کام ہونہ کار جنہیں جوگ ہیں ساتھ بندے گاں جنہیں ہڑ جاؤ یہ نہیں دوسری جوگ ہے جیدہ کلو پتر لیندہ ہو دا نا ابراہیم ہے خلیل بھی یہ تک تبر رائی بھی ہیں جیڑے بندے تبردہ مانا سننا چاہتے ہیں تبردہ نانا گھاڑے تبردہ نانا یوں یوں ہیں تبردہ مانا نانا کسے نو گھاڑی گلوچ کرنا ہے تبردہ ایک کی مانا میں ہمیشہ دسے ہے اور اس انداز نل دسے ہے جیڑے بندہ بڑا گوشت نا کھاندہ ہو گئے انہوں نکاش گاڑنڈ بھی گرز کوئی نہیں ہوں دی نا واجے نل گھر سن دیئے اوہ یہ کوئی گھل پوشت ہے چھوٹا پکا ہے کہ بڑا اوہ دے کانچ بندہ آ کے آکھے نا بڑا تجمیدہ ہو دا مو بندہ ہے نا انہوں تبر رہاں دا اے دوں اچھا میرے کوئی طرح میں پیانا بندہ بڑا گوشت نا کھاندہ ہو گئے اوہ جا کے برات تبہ کے پوچھے گوشت بڑا ہے کہ چھوٹا پتا کر کے آ تجمیدہ ہو دے کانچ آ کے آکھے اوہ دے اوہ جا مو بندہ ہے نا جیویں دا اوہ تجمیدہ چلے آو نہ اس کٹے نو گال کٹی نہ بچے نو گال کٹی نہ کوئی مچ نو گال کٹی صرف ادا مو بندہ بند گیا میرے روے کو اینج بیٹھا ہے جنیاں صفتہ پڑی ہیں ایک باری سن لو کہ میں بالکل میرا ٹائم قریب آ گیا میں چھٹن درد لگا میں چند صفتہ پڑی ہیں ہم تو ساتھ صرف گسن ہیں ابراہیم حضرات قرآن کے مطابق نبی تھے شکریہ رسول تھے امام تھے علیہ السلام تھے نبی رسول تھے اور پھر امام تھے علیہ السلام تھے حنیف تھے موسن تھے خلیل تھے شاکر تھے مجدبہ تھے سالے تھے ہاتھی تھے محافظ کعبہ تھے نمار کعبہ تھے بوتشکن تھے تبرائی تھے نہیں کہ اللہ ایک چودہ پندرہ سولہ شفتہ بیان کی تینی بڑا بڑا بندہ سی ابراہیم فرمائے صرف ایک کچھ نہیں سی بھائی نمی شیعہ تہی لہی بڑا 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 یہ رب یہ نہیں تھا ابراہیم شیعہ بھی تھا اگہ مطلب نبی ہوتے ہو بھی شیعہ ہونا کمال کی بات رسول ہوتے ہوئے بھی شیعہ ہونا کمال کی بات ہے شیعہ کا معنی ہے تابع ہونا شیعہ کا معنی ہے کسے نمی ملن سانوں لوگ شیعہ اندھنے کدھی بجا توان حضرت نو دے شیعہ نو ابراہیم اندھنے صرف قرآن تے مطابق سادہ گل پہ کر کیوں شیعہ دیں اللہ فرمان دا اس نے پتھر کھائے تھے ہمارے نہیں پنجی ساو سال زندگی سی حضرت نو علیہ سلام دے پتھر کھا دے پتھر دے جبریل آکے پتھر چھپ جان دے سلام انہیں پتھر مار دے سلام بچھو پتھر آ دی زخمی نو اٹھ کے اندھ وہ ایک ہے ساتھ بچھو پتھو تبلی کتی ساڑ یار سو سال پہلے کتی دو سو سال کشتی بن اندھ رہے پائن سو سال بعد چھ بھی اندھ رہے انہیں پتھر کھا دے نکھو کھو پتھر وچھو نکھل کے اندھ ساڑ ایک پتھا نہیں چنگا لگ دے سی نو حضرت کمالے تو آڑی کیا بات میرے عزیزو جرہ توحید واسطے اتنی تکلیف اٹھائیں ساڑا اصلی نا شیعہ نہیں ساڑا نکنیم شیعہ ساڑا نکنیم نکنیم کنو شناختی کار اصلی نا پورا مصلا محمد الطاف محمد الطاف نو طاف اندھ تا شناختی کار اچھو سنے آجے کدھر اچھو اچھو بلدر احمد نہیں محمد شناختی کار اصلی نہ بندیاں چھوٹا نہ رکھے الطاف نو الطاف اشرف نو اچھو وا بھائی وا اٹیو کھے بندیاں اندھ منور منور وا بھائی وا اے نکنیم بندیاں رکھے امانت حلی منی نا امانت حلی منی منی نکنیم پورا امانت حلی پورا نا دسنہ ٹھنڈ پہ جائے پورا نا ساڑا خلافت و ملوکیت سید 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 ابو مدودی فرمان ساڑھے متعلق ساڑھے متعلق ساڑھا اصلی نام وہ اصلی نام ہے چونکہ پنچی منٹ ہو ہے چاڑ پندرہ تو پندرہ منٹ سنو نہیں بینا سلوات پڑ باوری تشریف لے آئے برامد جی جناب یہ تفر نو حق نہیں مولا عزت جزاف فرمائے سید عالم دین باعث برکت باعث عزت عزت برکت جزاف ہو گیا شیعہ بڑے کمال دی گا نو بی 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 نو بی 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 بھائی نو بی علیہ السلام نہیں تو انہوں سمجھ دی تک ور اکر بلا جاؤ حسین بی علیہ السلام دی حبیب بی علیہ السلام آیا مولا تو انہوں جزائی خیر دے کسی اک علیہ السلام دا اک علیہ السلام شیعہ ہوں دا یہ دا مطلب سڈا پرانا نام اصلی نام شیعہ نہیں شیعہ چھوٹا نام چھوٹا نام چھوٹا نام کسی کر لیا پورا نام سیدہ انہوں مدودی ندس خلافت ملوکیت جتھوں شروع انہوں ملوکیت ملوکیت وہ فرمان دنے ہامیان علی کئیے گرو ٹھیک ہوگئے ہاں پکاروڑے کٹ دے تو اٹھا کی شیعہ لے پیش بیسرم بیسرم پھڑ گا بیسرم پیش 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 بیسرم پیش پیش سمو سے پکاروڑے تیل تپے جنہ تپے اوہ میں بین ہاں میرا ترجمہ گیتا ہے میں تپاہ پیش اوہ میں بیکھ لیا جنہ کو تپاہ ہے اجے نہیں پکاروڑے بیچے اجے ساہم نا ساہم جو جو میرا دلی لو جی انہا نارا لائکے ذرا آتش عشق نو تیز گیتا ہے تھوڑا جا آ دیتا لے نا آ تھوڑا جا عشق دی آ دیتا لے نا نارا ہے تری بندے تھوڑے جا تیز ہوئے نا پاہ دے نہیں تان تین نہیں تو سا ذہن بنا لن نا اوہ فرمان دنے ہامیان علی کا یہ گرو ہامیان علی کا یہ گرو اللہ تیرا عسان ہے کہ ہمارا دشمن بھی جانتا ہے ہم جب سے ہیں علی کے ہامی ہیں سبحان اللہ جدر دے اسی ہے باہ کیا بات ہے بہت شکریہ جی مہربان اسی جدر دے ہیں باہ کدے ہمی ہامی آن علی کا یہ گرو ہامی آن تو اٹھا کی خیال عمران خان دے جن سارے پی ایچ ڈی نہیں چینگ چیڑ بھی آمی ہو سکتا پڑے لکھے پروفیسر بھی آمی ہو سکتا ڈاکٹر بھی آمی ہو سکتا ہامی بچ بندے پڑے لکھے بھی اندھے اندھے نے ہامی آج بندے امیر ہامی تھے سمجھ نا یہ دا مطلب ہے جنہ شیعہ نے حضرت علی نے وہ فرما دے ہامی آن علی کہ گے کرو ابتدا میں شیعہ نے علی کہلاتا تھا شیعہ نے علی سڑھا پورا نا اچھو نہیں اشرف علی سڑھا پورا نا شیعہ نہیں سڑھا پورا نا شیعہ نے علی کافر میں لکھ نہیں شیعہ کافر نہ لکھ شیعہ نے علی لکھ نا سڑھا پورا نا شیعہ نے علی بہت حمری اب آخر جملہ شیعہ نے علی جملہ لکھے دو جملہ صرف سیدہ علی مدودی پڑھ دو وی کافی ہو جانگے انشاء اللہ یہ بقاعدہ کوئی گروہ نہیں تھی یہ بکھرے ہوئے لوگ تھے کوئی خیمے میں تھا تو علی کہامی تھا کوئی گھاؤں میں تھا تو علی کہامی تھا کوئی شہر میں تھا تو علی کہامی تھا یہ جہاں جہاں بھی کہیں رہتے تھے نا میرے عزیز پیتھ دینے تو ان لور ان دینے یہ سنا جند سعودی عرب ان نے شیعہ وہ بہت بڑا جملہ لکھا وہ فرماتا یہ بکھرے ہوئے لوگ تھے لیکن جہاں تھے مولا علی کے حامی تھے ان کو اکٹھا کرنے والی تین جنگیں ہیں یہ کچھ بندے تو اکٹھے ہوگئے جمل کی وجہ سے پھر یہ مجتمے ہوگئے سفین کی وجہ سے پھر یہ اکٹھے ہوگئے نہروان کی وجہ سے لوگ علی سے لڑتے رہے یہ حمایت کرتے رہے لوگ مولا علی سے لڑتے رہے اور جو علی کی حمایت کرتے رہے وہ ہی شیعان علی ہیں فرماتے بقائد نظریات جماعت یہ کربلا میں بنی ہے شہادت حسین نے ان کو اکٹھا کر دیا شہادت شبیر نے ان کو اکٹھا کر دیا اور ایک جملہ بڑا ساڑھے واصل دکھانے انشاءاللہ تو اسے قبول کروگے میرے کورت اکٹی منٹ انہیں باقی تقریبا فیردہ مطلب نو منٹ رین دینے تو جو فرمانا وہ کی فرمان دے وہ فرمان دے کہ شہادت حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کو مجتمع کر کے ایک نظریاتی بندے بنا دیا اور ان کے چاند نظریات تھے پہلا نظریہ ہی سڑھوں گے پہلا نظریہ تو میرا خیال ہو دیتی شاید میری مجلس مکمل ہو جائے پانچ نظریہ لکھے نے سید ابو اللہ وہ فرمان دنے ان میں ان میں تو مراد گین میں ہیں شہیوں میں جی شکریہ ان میں ان میں ایڈا سوا دوران دا آیا ان میں کہ کون آج نہیں ان میں باہ میں پنڈی پٹھلیاں تام ہی ان میں لاور تام ہی ان میں کراچیوں عراقوں ان میں وہ فرمان دنے ان میں نبی کا خلیفہ امت چونے تو وہ خلیفہ نہیں ہوتا بلکہ ان میں شلافت رسول کی اسے ملتی ہے جسے نبی دکھا کے جائے اور منو آ کے جائے کیا بات اپنے نظریہ راضی رو اور دوسرا نظریہ دوسرا نظریہ وہی سنو تے اجازت چھپا جنی پڑھتا دوسرا نظریہ پڑھتا وہ فرمان دن دوسرا ان کا یہ نظریہ تھا کہ نبی کی جگہ پہ پیٹھ وہ سکتا ہے جو ہر خدا سے پاک ہو یعنی یہ معصوم کو اپنا امام مانتے ہیں اور غیر معصوم کو اپنا حدیر نہیں تیسرا بھی یا خدا پڑھتا وہ فرمان دن ان میں تیسری بات یہ تھی تھی نہیں مدودی صاحب ہے آج بھی ہے وہ فرمان دن ان میں جب کوئی معصوم جاتا ہے تو امت کو آوارہ چھوڑ کے نہیں جاتا دوسرے کا اینار کر جاتا تو آڈی کیا بات بھئی کیا بات چوتھا بھی پڑھتے ہیں تو ہاتھ سارے سوڑنا نے مٹھے مٹھے آب آس آس ہی آئے 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 فرمان دن ان میں نبی کے بعد امامت کا حق یعنی کہ یعنی کے بیٹوں کا اس کے علاوہ کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا اور آخری جملہ لکھتے نے یہ فرمان دن آخری بات یہ ہے کہ ان میں ان میں حضرت علی کے مقابلے پر جو جب بھی آ جائے یہ علی ہی کو حق مانتے ہیں صد کہیں فخریں فخریں حضرت علی شیعہ انتے فخریں حضرت نو نے پتھر کھاتے سان حضرت ابراہیم شیعہ ہوکے راضی جو اللہ تحیید دین واسطے پتھر کھائے شیعہ ہوکے نبی بھی فخر کرتے شیعہ صرف علی نالی منصوب کیوں ہے جو دین واسطے پتھر کھائے شیعہ بچ ابراہیم بھی شامل لیں علی یو امیر نو آپ پتھر کھاتے نے وہ دین تین پتھر نہیں کھاتے اللہ بہ وہ پتھر کھانا اور گھر نہیں اسے دین تین پتھر وجہ نے اور گھر نہیں دکھ کے زگال دن لگے گا حضرت نو پتھر وجہ دے سان میں پڑیا تفسیر جن پکاتے سان سان پتھر پتھر تیر بن جن دے سان جبریل آکے جبریل کون نو تو پتھر کو نو داریشت دار اٹھاندہ سی کون جبریل علیہ السلام آکے پتھر اٹھاندے سان میں نا چیدو ان پتھر وجہ نے جبریل اٹھاندہ سی نا چیدو ان شپیر نو مارے نے پہڑا ٹھاندہ رہی کنی میند حضرت نو دی کنی میند اس خان دان جی مولا تو جزائی خیر دے وے اب پتھر اٹھائے نے حضرت بی بی پاک دے مطلق میں پڑھے آئے او جو وقت بی بی دا ڈگن تلگ حضرت عباس خواب چھ ملے ایک عالم پانچ منٹ میرے باقی نے فرمان دے میرا مصحب کیوں نہیں پڑھ دا اس اگر لگا تو وہ گر نہیں پڑھ دا نو کچھ بین تو پڑھ دا حضرت عباس علیہ سلام نے خود دس رہا خواب جی ملت اگر اگر جی میری شاہ تو پڑھ دی اگر ضرور حضرت عباس نے برمائے میرا مصحب ضرور پڑھ درو کہ میں کوڑے تو ڈگا میرا مو تھننے مجھے میں مولا ہتو مرد سو تو مو زمین تے مجھے کیونکہ بادو کوئی نہیں زہرہ تھی تھی پھر سنو دا مو ہوئی پتھر آئی بی بی پھر پتھر اٹھائے لیں پتھر اٹھائے لیں ٹھر تلواراں ٹھائیں ٹھٹے نیزیں اٹھائے لیں بچوں مو نظر نہیں آیا گردر رکھی کٹھی بی 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 نے کچھ رہن کی تے ادھا کھنٹا لگ کھنٹا لگ میں نہیں پتہ دیڑ کھنٹا لگ پندرہ منٹ لگ میں نہیں چگل لائی چاہ تُس سنو تو انہوں ہی رون آج اٹھ میں نہیں پتہ وی دی لاش تے کنی دیر رہی اے سید جی قرآن کھل ہے اے میں ضرور پڑے جن دیر رہی مار دے رہنے مسلمان زہرہ دی تھی مار دے رہنے بس مار دے رہنے سر جو بھول بطنی ہر جو بھول اور لفظیں نے چھٹا نہیں سر خون دیا کرتے رنگ تبدیل ہوں گے کرتے رنگ تبدیل اندھے جی بہت زیادہ خون پہ جی بی پی اٹھ کے کھل ہوتی ہے او دو لاش الات کر کے بی پی فرمائے ویر میں زخمہ تو نہیں اٹھتی میں دیا نیزیاں تو نہیں اٹھتی میں دیا تازیانیاں تو نہیں اٹھتی میں اٹھتے مک جانا سی جی مار دے ان میں مار دے تو میں مر دی ان سجاد مار دے میں اٹھیں تیری نسل بچان واسطے اس واقعہ تو بعد بی بی اٹھ دے بھی مشکل سا تبین مدینہ تبار آکے بی تھی دو من دج مکار پہن جانتے پہن دا تصور پہن دا دل بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے پراد متعلق تو نے گلد سا میں امیر پراد گلنے کر دی پر آپ پتھے دا مزور ہوئے تو مٹی جگارہ بناندہ پہن دا کار سڑ جاتے سڑ گو دی سڑ گو دی پیسے دی پیسے 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 دی پیسے جگر آپ کرزے تھے نپے اس پہن گر بنا کتھو دی لیکن جاندی دی جاندی جاندی پراؤ روندی اتھو جاندی یہ لگو ایک لفظ جیڑا پہن دا تی بھائی جیڑا پہن کوئی بندہ آگیا کہ تری پہن دا مکان سڑ گیا تو یوں دی اتھو وے پراؤ ایک گن کر دا اسے کامی ہو گئی ہند ہاتھ اٹھا کے غریب مٹی بچوں کی روئی نا اجے مہجے ہونا بھائی پراؤ ایک لفظ سن نواز دے پہن ایک دا پہن دا کر دی اُدھا بنے یا نا بنے پھراؤ بھائی تھے اُنہ سارے پہنا دے اُدھا بنے یا نا بنے پہن دا ایدھا جا ہو جند ہے اجے میرا مان زندہ ہے اجے میں نہیں مر دی اجے میرا مان زندہ ہے آندہ کی روئی نا اجے ایک ایک زندہ میں زہرت تھی بیٹھی سی جدو محمد انفیہ نا اٹھو حضرت محمد انفیہ تُرے نے جنہو انہ ماری سی مسلمان حضرت فضا اٹھا حضرت فضا فرمان بی بی اٹھو بڑی تکلیف اٹھو اٹھ دے تکلیف نہ بڑی دے تکلیف نہ بی بی فرمان فضا اٹھا میں اٹھ کے اللہ شکر ادا کر نہ چل کہ میں اٹھو اٹھو لٹی گئی اٹھو میری ایک کتار پر آوان دی ایک دین اے لوگا نے قتل کر چڑی چلو پھر بھی اکتے میرا مان ہے ایک ور یہ لفظ آکھے آنا تی بطول دی بھی ایک پی سیک دی سی ایک ور یہ آکھے روئی نا بی ایک جملہ سنو تو میں اجازت دی وقت پورا ہو گیا او دو حضرت محمد امت حرفی بیکھے نے بی بی برمہ دی اممہ چھتی اٹھا نو میرے پی دا ایک ویر میرا وسط ہے میرے پی دا دروازہ کھل ہے لٹی دا مان پی آن دا جن میں فضا ہاتھ دا سارا دی تا کبلا پی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی نال حضرت کبرا نال حضرت کلزوم نال حضرت رکی نال پی بی اٹھ کے پی پی کھڑی ہو گئی تیجڑی اڑی اگ دی سی پی میں نو آکے گا رو ہی نو آجے میں زندہ بی پی دی اٹھ بٹا وین آیا وی دی لاش دی آواز بلند نہیں ہوئی جن محمد انفی آنے چار قدم دور کھلو کے حضرت سجاد نو پوچھ آ بیٹا اینا چو زینب گی رو دے رسول علمو کر گے بی بی دی آواز اینا نا ہو را کے اجڑی رو اے میں نو پہ کہنی اینا سجاد دے وی میرا نبیان دا سلطان دعا ہے اس مجلس کا سواب بھائی جان کہ جتنے بزرگ دنیا سے چلے گے مولا ان کو اس مجلس کا حسان پہنچ رہے بھائی گذن سریاد کو مولا اولاد نرینہ کافر بھائی انتہال حسین بخت رزق میں مولا اضاف فرمائے قرآن کے کاریوں نے مار رہا ہے شاہدی کو کچھ حاجیوں نے مل کے کعبہ گرہ دیا ہے پیر سید اکبال حسین شاہ صاحب آپ بجاڑ شبیع دول جناب رہا ملک رہیں گے بات انداری علی جو جعفری نوہ خان نہیں کریں گے چھوٹی بیگ اضاداری پوری دنیا میں لائد دکھا رہے یہ بعد میں آپ کو ریکار چاہیے تو چھوٹی بیگ علام عباس حاشمی صاحب کا نمبر ریکار پہ ہوتا ہے تشریف لاتے ہیں سید اکبال حسین شاہ صاحب آف بجا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر لجائب تجد اون اللقاء فی النوائب قل حم من وغم سی جلی بی علی بی علی بی علی الہی احتمام مجلس قبول فرماؤ خرچ خرجات محنت مسائی نزور حدای گریہ بخا چہار دم سمین لحم السلام دا سبتا کدر سوا بانیان دے جملا مرہم تک پہنچا حادرین سامین مجلس قبیر سبیر ملح مفرم میرا اللہ جتنے دامن جوائج شرع رخ دن دل دے بی جان نال اللہ کس سائل نو خالی نا شفا تا فرما لیولادن اولادتا فرما اس ملک دے حفاظت فرما دشمنان سیدان تباہ وبرباد فرما آخر لمحات اج مجلس پہنچ قبولی در قیم میرا اللہ اس دور دیس حلی سبت بڑی دعا وارث کائنات ولی اللہ ملک بقیت اللہ العظم امام منتق دا جلدی زہو فرما قبولی دیخات ایک سلوات ملک ملک یقیناً وقت تھوڑا بڑ چکا جتنے بیٹھ کی اس واسطے بیٹھ کے وہ غریب زہر آدھا پرس آخری ہے ہر شہید دی شہادت تابوت نکل دے اے واحد غریب دی شہادت زل جنان میرا حق بڑھ دے میں زیادہ دیر سما فراشی نا نبی صلو اللہ سلط اللہ دو نبی ایک ابراہیم علیہ السلام ایک آمین اللہ ایک نبی دی اسی ملت ایک نبی دی اسی امت انہ دو نبی دے دو بیٹے نے ایک مشترکہ کارنامہ جام دیتا ہے جس نام ہے قربانی جس دی ملت اگر بیٹے بھی قربانی دیتی جس دی امت اگر بیٹے بھی قربانی دیتی عجیب اتفاق کہ دو نبی دے دو بیٹے قربانی دو مہین دی دس تاریخ دیتی ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے بھی قربانی دس تاریخ رسول اللہ دے بیٹے بھی قربانی بہت شکریہ فر کتنے اسماعیل علیہ السلام دی قربانی زل حج دی دس نوے حسین علیہ السلام دی قربانی دس مہرب اور پھر عجیب اتفاق دو قربانی گھر دن در نہیں دیتی گئی میدان دیتی زل حج علی قربانی میدان منا محرم علی قربانی میدان خربان قربانی زل حج دی دس سالی قربانی جن ورد نا بکرہ یا دم بہ دس محرم علی قربانی جن ورد نا گھوڑا یا زل جنا دم بے دی نسبت اس نبی دی بیٹے نالے جس دی اسی ملت زل جنا دی نسبت اس نبی دی بیٹے نالے جس دی اسی امت اگر کوئی میرا سننی بحی سنن رہے تی خدا رہ میرے جملے دی توجہ کرے دو جنور دو نبی اند بیٹے نال منصوب نے اور اس دور اچ دو جنور اصل نہیں مسلمان دی شبی بنا رہے میں نال دنبی دی بیٹے اسمائیل اللہ سلام دا دنبا بی اصل نہیں ادھ بی نکل بنائی جان دی امام اس سلام دا دنبی بی اصل نہیں ادھ بی نکل بنائی نکل نو ہی عربی زبان شبی آتھ شیعہ بی ایک نبی دے پتر دے جنور دے شبی بنائی دی تس وزار علی کی آمد ایوی سجان دے ایوی سجان دے اینا کول بی نکل جناب کول بی نکل ایس سرخ رنگ لن دے جناب سط رنگ لن دے ای آیات قرآنی لکھی ذل جناو تی چادر پان دے باقی مسلمان دنبے دے گالی چھار پیرنج گنگرو پان میں حیران مسلمان تیری ذہنیت سوال میرا رے گا تیرے ذہن تے اگون اس نو سوچ نو سوچ تیری مرضی کیسی منٹیلیٹی تیری کیسا اسلام تیرا کیسا تم ملہ پرور ہو چکے جس دے پتر دی شبید دنبے اسماعیل دے باب دی اسی ملت میں حیران جدی بھی مہینہ تیرے ویڑے بجی رہی تیرے نکاح نو کج نہیں ہو بہت شکریہ جس دی تو امت تیرا نکاح ٹھوٹ گیا اگر نکاح ٹھوٹ رہے دو جانور رہن دی شبید یا نہیں ایک نبی پتر جانور شبید نو نو نکاح ٹھیک رہن دے دو نبی سوالیہ نشان رہے گا تیرے زیر اور پھر شیئیں تھوڑی اتیاط کیتی ہے کہ چودہ سو سال اچھ امام حسین علیہ سلام دے زلجنہ دی شبید دی جنس نہیں مجھلی میر مجھلی ایس ٹیم توڑی پڑھنا تھوڑا جب ہی مانا مشکل کے انتظار میں جلدی منزل تے شیئیں چودہ سو سال اچھ اتیاط کیتی ہے آج بھی شبید نکل نہیں گھوڑے دی جاتے گھوڑے دی شبید نکل گی نہیں ملنا شیئیں گاؤں تے چادر نہیں پانی کٹا نہیں بچھا نہیں ملیا گھوڑا نہیں کڑی شبید کڑی یہ زلجنہ دی جنتے شبید زلجنہ جتی گھوڑے دا گھوڑے کڑے شیئیں اتیاط کیتی چودہ سو سال اچھ امام اسفین دی جن ور دی جنس نہیں بدلی بیسے نراز نہیں ہونا جناب اسماعیل دی دمبے دی جنس بھی بدلی مناو چھ دمبائی اتھے کٹا ککڑی بنالو قبول کرانو اپنے ذین وی تساڑا ذرہ وی تول ذرہ دالت ترازو تے اسی منال دی نصبت نال کٹے وچھے داند اٹھ ہر شہ پچائی مسلمان تیرے کو رسول دے پتر دا ذل جنان بہت شکریہ بہت شکریہ میں تیرے پنڈ چھ دمبہ خریدنا قربانی دا کر کے تیرے پنڈ دے آجڑی کو لوں لینا قربانی ہے زرہ سوٹی مار دے کوئی مسلمان نہیں مار دے اے قربانی اصل نہیں نکل شبیئے میں تیرے پنڈ دے بے نماز آجڑی کوئ لے میں نسوار خاندے پتھان کوئ لے ہے ہی قربانی اللہ بن جانا کلمہ پڑ اسم چھوڑا مار دے توبہ توبہ مجرم بن نہیں ابراہیم اسماعیل تو نماز آن بخا کے نماز بلیک میل کریں گا نماز آن تلتے جنت ہو جائیں گا سجدے چاک آمین دلان مو تے مار کے پوچھے گا جدی ملت آئیں او دے پتر دا لیلہ پندو خرید کے انہوں ٹھڑا نہیں مار دا میرا امتی یہ ہو کہ میرے پتر دے ذل جنان بٹے تمہارے آن کی جواب دے گا نسبت ہی ہے تیرے دینے نسبت نہیں تمن وخا اے مسجد جتیاں پا کے کیوں نہیں جان دے اے فرش سیمنٹ ارشان تو آیا ہے اے اٹا اسمانی بٹے تو آئی یا اے اٹا اے سیمنٹ اے سریا اے مٹیریل اس سے مستری سین میں تلائے اتھے جتیاں سمیت جانا اتھے جتیاں سمیت کیوں آگے جتیاں بڑھنا اے تھی فرشتے بڑھا گئے مصری محمد سین سین مصری محمد سین بڑھا اس سے بٹے دیں مسجد سین اوئی فرشت اتھے پہ وضو کر جانے کیوں ایک کوئی جواب نہیں دو جا جواب نہیں مٹیریل نو اٹا سمیت سریع محسن مصری مزدور نو نسبت مسجد نسبت رحمان نال سین مد نسبت شیطان نال غلاف قرآن کیوں چمنا ہے ارشت ہوا جائے اسے تھان نال میری چادر انہوں بوسے دینا ہے اسے درزی سلائی کیتی ہے جس غلاف سلائی کی چلو میں اس تو اور قریب کرنا میری چادر مولوی پیر را کے خلون ہے غلاف ہوتے پیر کیوں نہیں رکھ نہیں جواب دو جا تیرے کو لیکھ کوئی جواب ہے چادر نسبت گناہ گار انسان نہ لے غلاف نسبت پاک قرآن نہ لے کیوں چار پتھر نے مکیچ نے چار حجدہ حصہ نے چون دیل گردہ نائی حج اتحت تر فرقات تروں انہوں مار دے کیوں ایک انہوں چمدے کیوں میں جلدی کر رہا ہوں چون مار چار پتھر چار مکیچ چار حجدہ چون 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 جیلے چٹے لمبے جانے مار جانے جیلے مندرہ کالہ بولو دے سیار شا کالہ انہوں چون ہی جانے مار رہے سکے چون مار چمڑی تے چون چمڑ ہو سکے خبردار پتھر نہ بیک رنگت نہ بیک قات نہ بیک نسبت بیک دروں دے نسبت شیطان نہ لے ایک دے نسبت رحمان نہ لے پھر مولوی کیوں فتوے لانے شیعہ گوڑے اندھے پجاری نہیں جی اے تو گوڑا لے آکے اندر وار کے رنگ شنگ لاکھو بیک چون دن تو جنور بیک ہے نسبت نہیں بیکھی میں ایک جملہ کھاں خدا کرے سارے بندے سمجھنے اسیمی نسبت دکھائے لے جنابی نسبت دکھائے لے اسیمی چون کے وہ سال ہے جدہ نسبت رسول دے پتر دے زلجنانہ شیعہ میں ہائیں مائیں ہر گوڑے نو نہیں چمیا نراضنوں میں تیرا بھی ہر گوڑے نو ایک کے نکاں نہیں ٹوٹے آ آئے آئے مہربانی بھائی مہربانی اچھا بولو حیدری تیرا نکاہ بھی ہر گوڑے نوے کے نہیں ٹوٹے آمد جے اسی انہیں وہ ہر گوڑے دا سلام نہیں نہ کیتا تو تم ہی پبندی ہر گوڑے تو نہیں لائے گا جے گوڑے نوے کے نکاہ ٹوٹے دا تنگیں نہیں ریکھے کیوں نہیں ٹوٹے جے شیعہ گوڑے ہیں تو بجائے ٹانگیں ڈالتے ہیں تو ماتنگیں دراشتی ہونے کے کوچوان روک کیو جی روک کیو جی ہسی ذرا ماتم کارنے شیعہ سنسیبل لنائے شیعہ فقہ کے آس دینی دلیل دی فقہ اسی انہیں وہاں قدی کے سن منیاں نہیں جنو منلے پھر چھڑیے ہی نہیں آیا آیا مہربانی بھائی مہربانی بھائی اسی چون کے ہوتا سلام کیتا ہے جی دے نسبت ہے تمہیں چون کے انہوں ڈکے ہے مہربانی اسماعیل مرحب چلے گے ملنگ مجلس کرائی اسا کہہ جی میں مجلس نہیں کراندہ کیوں اسا کہہ جی نمبردار بلایا سارا پینڈو پٹھے تو ناکھیسی تیرا گوڑا نہیں نکلن دیندہ جی میرے گوڑا نہیں کرنے آتے میں مجلس نہیں بابا بھی جنم بابے دینے گولنے وہ کبلہ فرمایا بڑھے ہو سارے بیٹھے کبلہ فرمایا لے چلو میں لے پرسنیلیٹی ہے یہ شملہ بڑھ دیان مجھ ہم تاشا دیکھ رکھ دیان میں لائیو نہیں بیکھا میں انہوں نہیں جاؤ ویڈیو جو بیکھا پریا بیٹھی ہے جناب دارہ اندائی اس لے پورے پینڈ دی کوئی بیٹھے گوندی ہے دارہ پورے پینڈ کٹھے ہیں نمبردار بیٹھے ہیں کیولہ شملہ کٹے ہو سارے آو جی نمبردار اٹھے ہیں چوہی صاحب آو فرمایا میں چودرینی میں مولوئی ہوں اس لے کہا شاوش رہی ہے سولیہ دا پیری والی ویڈی ہے فرمایا جنہ دا میں ہوں انہ دے اینج دے آئے ہاں وہ اسماعیل مروں فرمایا میں حقیر فقیر ہوں انسا کہا بھائی کوئی مو مورے جنہیں کوئی خاندانی لگنے ہے وہ چاہ پانی لسی اقاضر ہے اوہ کم اسے نہیں کرنے گیڑا اوہ گوڑے جنہ فرمایا کوئی نہیں کرنے نمبردار تیرے تو وعد کی کیوں کرنے پینڈ دا مالکیں میں ہے تو گھنٹے دا ایتھے میمان ملنگ تینا گزارہ کرنے ہے تیرے تو وعد کی کوئی نہیں کرنے بلکہ میں پتہ لگیا ہے تیرے پینڈ آکے تیرے قانون دا تو میں معافی منگنا ہے کائن دی ملنگ دا سے ہے اس پینڈ گھوڑا نہیں نکل دا میں جو پھر سٹیشن تے لکھا بکسہ صندوق کئی کتاب بند آ دو ترہ شگیر دو پھر پیدل نہیں ٹران دو میں ٹانگے تے رکھے اتھے آگے پتہ لگیا اس پینڈ دے گھوڑا ہم دے ہی نہیں پھر میں کیا معافی مانگا ہوں اوہ سا کیا ملنگ چوڑ ماری یہ ٹانگے آڑے دا کونی فرمایا پھر نمبردارہ گھل جنے آڑے کار گھل گھوڑے دی نہیں گھل کوئی ہو رہے آئے 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 مہربانی بھائی پچھا بولو بھائی ہی داری اگر گھوڑے دی پرابلہ ٹانگے آڑا بھی نہ آگے تو ہی دنیا دار ہے نمبردارہ پھر گھل پڑے آڑے کار کے سچی کار وچھلی گھلو سکے جو وچھلی پوچھے نا ایڈا شیڈا میں مولوی شولوی تے ہی کو نی دنیا دار ہے جٹ زمین دار دین دا پولی مطالعہ کہ میرے مولوی آراتے ہیں بلا میں نہ کہا انہوں ڈک میں پوچھا کیوں وہ دنے جس پرنٹ بڑھ جائے نکل دا ہے ہی نہیں سال لو سال پھر پھر جیسے ہاں کیا اس مصیبتوں ڈکو کیولا فرمائے نقصان دا ساں وہ ساں کیا جی تیرن علم ہے سنی تم علم دین ہے اسی جٹ زمین دار بن دے ہیں اسی پر ہے پلچہ دے لو اسی صد سادے سچے سچے مسلمان ہیں اسی نبی پاک دی سنت سجا خبہ نہیں کر دے اسی آل دے سنت جیڑا کم نبی پاک کرنا اسی کرنے جیڑا نبی پاک نہ کرنا اسی نہ کرنے ہیں نہ اپنے پرنٹ اونڈ دینے ہیں کیولا فرمائے کیوں ہوسا کہتی جیڑا کم نبی نہ کرنا بعد اچھ بنے بیدت ہونڈ دینی کیولا فرمائے اے یتھ مکھا نمبر دارہ لکھ لے پھر جیڑا جیڑا کم نبی دے بعد بنے بیدت ہونڈ دینی جیڑے سمجھے ہو بھئی توڑی میرے بار ہوسا کیا توں گل گوڑے تے رکھنی ہے مولی اے بڑے مار کے ادھر ادھر لیں جی امام اسہین دی سواری نبی پاک کٹیا تے میں کٹوانا کسے سننی شیعہ کتاب جاتے جیڑے نبی پاک امام اسہین دی سواری نہیں کر دی تے پھر بدت ایسی نہیں کر دی اٹھ کھلو تے کیولا گارڈ گفٹر لوگان مالکان دا کنڈ تے ہتھ ہونڈ دائی وہ واقعی مورا لزا کرن جائے اٹھے فرمائے لو وہی پر یا گالم ہو گئی نمبر دارہ تیرے مولوی بیٹھے نہیں انہیں دے سیرت قرآن رکھ لے امام اسہین دی سواری کڑنا نبی دی سنت نہیں امام اسہین دی سواری بڑنا نبی دی سنت آئے 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے حسین بادشاہ شہزادیاں کھہتوں لنیا واقع شاگو نہیں فرمائے وہ لے لنیا ذل فا میں کیوں رکھ لیا نیی رویعت من ممبر تو اتار دے لو بیٹا جیڑے پاسے جانے نا تو اسی ظلف تھوڑا جا ہلاوہ جا تکڑے کر دے میری لاش دے گر میں سے آسیتہ دی رویت نہیں پڑ گیا نبی پاک آوازہ میں انہی کڑ دے جنہ دی تاریخ تے نگاہ آواز بھی اگو ایک صحابی رسول ملے نالینڈی لوڑ کونی کسے بندے دے نیگٹیف شارات نہ چلے صحابی رسول میرے ماں باپ قربان اور رسول اللہ کے دی سونی سواری ہے فرمایا سواری نا آکھ نیمر را کب سوار کے دی سونے میں میں صدقے ہوں سواری بڑھنا نبی دی سونک حسیدی عزت اعترام اس واسطے نہیں کیتا ہے جنوار اعترام کیتا ہے اس نبی دی نواز سے نالودن وفا کی تیجہ دن اکبر دی بابدہ کوئی نہیں رہے کیولا حضرت سے زیدی صاحب درجہ دی بلندیوں نے کمال جملہ میرے ذہن تک رہے گا میرے ذہن موتر کردہ رہے گا اردو سپیکنگ نے فرمارے نے کربلا کے میدان میں نولاق مسلمان ایوان بن چکا تھا حسین کا ایک ایوان انسان بن چکا تھا یہ تھے مسلمان جنوار بن گئے شبیر دہ جنوار انسان بن گئے ہو میں صدقی ہوگا میرے ذہن کر میں آج میرے بعد شنال بہت وفا کی رجی دیکھو اڑے تلتھے نے ستاروے قدم تے جاکن محسوس ہے میری تکنڈ خالی ہوگی نسیا نہیں بھجیا نہیں اتھے پھر رکے واپس آکے اتھے آیا ہے جتھے جبریل دے پران تے سمان اللہ خاکی کربلا دے پیش آلی رہتی سبوہن کو دو سندھی تسبیح پہ پڑھ دائی گوٹی میٹی تے سٹی سپڑا موں حسین دے کن نہ لاکے ہیوانی زبان ایچاد ہے میری غلطی تو لتائیں یا مرضی نہ آئی فرمائے جاؤ گوڑا میرا آئی تیری غلطی نہیں نانے نالے تھوں دے لانڈا وادا کی مولا میں توڑا بچ مندہ دوستا جبریل دے پران تے تھلے تے رسول دے پتر تے کدی پیر ہی نہیں رکھیا سواری کریں تے نانے دے مونڈے گھٹ دیں تے جبریل دے پار سویں تے مان دی جوڑی پیس تے تھلے تے رکھے دی پیر آئے اے کڑی جگہ مل لئی دے فرمائے او رازی اگلہ نہیں دخل نہ دیں تونکے جانے جبریل دے پران تے زیادہ قیمتی جگہ ہے مولا میں نے بھی سمجھا فرمائے اوہ جگہ ہے جی تے راتی امہ زہرہ والا نال بہاری ہے تے رو رو کیا دیئے میرا زخمک نفیس پترے مرتے کوئی سنگ ریزہ مرحبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی میں تے سمجھا تُسی تھکے پہ ہو سو گولڈی لانا پاسہ لانا چڑھ مہتن مدینہ جنت البقی فرمائے کیوں لے جانے یادہ تیری امہ دا مکروزہ ہو کیلہ کرزہ دینے چھے ہجری یاد ہے بڑا بچ پنائی تے میرا بھی بچ پنائی توڑی امہ میں اپڑے گار لے گئی آئی تطہیر علی چادری جمن دانے کھو آیا میں کھا بیٹھے تیادیاں وہ چادری جنہوں نبیہ ہاتھ نہیں لایا میرے بابے دے دین اچھ اجرت ہے میری چادری دانہ کھا دے اجرت منگا دیں گا مولا میں نے بڑا یاد ہے میں کمبے آئی میں ہیوانی زبانی چاہ بنت مصطفیٰ میں کیے دے سکنا فرمائے تیرے کریم نبیہ دی بیٹی یوں مانگا گی جیڑا تیرے بس ہی چھوئے گا میں کیا حکم کرو فرمائے حکم اتنے ہی ہیں جتے میرا قلعہ رہ گیا میرے نکلعہ نہ چھوڑی میں اپڑا چکیاں پی پی پا لے اور میرا نازان دا پھلیا حسین میں توڑی امہ دا مکن کچھوڑو نا میری کانتے میں تو جنت الوکی لے جانا فرمائے تُو لے جائیں گا میں نہیں جانا کیوں امہ پچھنے آپ آئے ہیں زینب کی تھے چھڑا نانے دی کبرتے پہنچا فرمائے نہیں نانا ہی تھے ہی آئے اے نجف بابا کول پہنچا فرمائے نہیں مولا کوئی حکم شیعہ بندیدی تہائے نکلنی چاہیے دی کھڑا صاحب آرکہ دے ناما کول ناما کول ناما بابا کول جے میر بانی کرسکنے گھن منج لاش علی اکبر دے جن دن ہون مس لہن دی پئیے جن سال اٹھاراں برکیاں میں چھڑا میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے جن کربلا دے دوار ویٹھو نہرِ الکمان دے کران کنارِ مسجدِ صاحب الزمان ہر ظاہر دور کا تھا دیا امام زمانہ دا میں پڑی اللہ تون جگہ ضرور بکھائے منگو اس ہن دی امام کولو زواری رون آوے تھی جھگڑا کرو شبیر دی مالا تو اللہ حق میں ہے بی بی پاگ میں کراو اپنے پتر دی زیانت رون آوے تھی زواری منگو یہ جتھے مسجدِ صاحب زمانے یہ تھے میرے باہر ماہ کے رت رون دیا اس دور دے شیئے پوچھیا یہ ابن زہرہ اتھے رت کیوں رون دے ہو فرمیدن ہی ہوتے جگہ ہیں جتھے میرا دادا بجدے گوڑے تو لکھائے مولا اتھے لکھیں نہیں تھے کلومیٹر ڈیڑ کلومیٹر اوہ دور کبر ہے مظلومِ قرب اللہ اتھے لکھیں اتھے کنے گئے نہیں میرا خیال ہے تیری برداشت تو باہر ہو جائے گا رت رو کہ امام زمانہ فرمیدن اس سوا سے رونا اے تھو لے کہ اتھے ہوتا ہی شمر میرے دادے نبالاں چھو پکڑ کر لکھ ایک کے قدم تیاد آئی اباس میرا چھوڑا ونالا کوئی نہ رہ گئی کہ تھیٹر گئے اوہ میرے کمر دے زور میں غریب ہو گیا میں مہین کرا میری ڈیوٹی تمام ہو گئی ایک کانسو آ گیا ایک کانسو دی خاطر میں مہین کرا چونپا سے لاشا نے پترہ دیا بیراوان دیا مہمانہ دیا ندانہ دیا جوانہ دیا درمیان شبیر تھی زلجنا تھڑا صاحب آر کے پر دن میرا لا کوئی قصرین دیئے تیاد دا سنا نتنی تھی زینب جی بہن لے کے باہر نہیں آنا عرشت و عواضی حسین واپس پلٹا یا ایتو حنف سلمت مئنہ اردیئی الارب کے راضیت مرزیہ واپس پلٹا شبیر پڑے انہ لیلہ وہنہ علیہ راجیہ دوسری چودہ سو سالواز میری زبانی سنن کے آئے کی تھی کلمہ ترجی شبیر پڑے معصومہ سکینہ طلب گئی فرمائے امہ ہن میرے بابیں نہیں بچنا فرمائے نہیں میں ایک واری بابیں نو ملنا بیٹھا نا جاؤ نہیں مام میں ایک واری ضرور ملنا فرمائے جاؤ امہ فضا میری دین چھو اس نو بابا ملاؤ دادی پوتری یا نکلی یا نخیمے چھو زینی چک نقشہ بنو تو میں بین کرا ترہ چار منٹ دی حاضری نو لفدی فوج چھتی ملکان دے بدماش کرائے دے قاتل لالچی درندے انسانی شکل جہوان گوڑے دی گردن گردن لگی مارو مارو دی سداوہ نے جدا چھاکہ یا غازی لہ گئے جناب اباس دے بار شبیر مظلوم ہو گئے قسم خدا دی پھر انہ بندیاں حسین مارے ہیں کہنا کدھی کسی رنہی مارے ہیں غازی نہیں لگتا آئی ندے چھاکے لے گئے ہو میں صدقے ہو پو وہاں فرمائے بادشاہ دادی کتھوں بابا لبنا جے کتنے بندے مارنا لینے فرمائے دادی تُس منتھل لے لاؤ میں مار نہیں بابا نو صد جی کدھی کباری بابا بولے نا کہ جی سکینہ میں بابا دا لہجہ پہچاننا فرمائے ٹھیک وہ جتھے کھلوائے ہیں اس دا نام ہے مقام سکینہ اتلے زینبی یا دے بلکل کریم مقام ہی ہون تو بلڈ اپ ہو گیا ہر سے چار سال دی حسین دی 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 جی لے باب نو صد مارے میں اپنے لہجے جی کبین رون آوے دے کوشش کرنا ایک آنسو ضرور بادشاہ دی دی حوالے توڑا ہنسو بی بی پاک دے رو مال دا حساب کل میدان ماشر تولہ زادے را ہو شین سنیا چون سال دی محسوم کالے رندہ برکہ پایا اے یتیم جو صد مار دینے دو میں حد سار تیرا کے مقتل مو کر کیا دی بابا بول دی مل لڑا آئے کر لینا آئے صد مار جواب نہیں آیا دو جی عقل مار کیا دی بابا بول سین تیس منا لی جگل چرو لگئی کوئی تی دی دی پیو بیٹھے او سو فطر دا قانون اے ہونے زل جناب رام دون اے تقریب اندھیرہ ہو چکے اس گلی چرو تک راش سی اللہ نہ کرے اس راش کسے دی چار پنچ سال دی نہ نکڑ جائے ان پکے سارے مات مینے ازادار نے سننی شیعہ نے شریف نے کوئی بدماش کوئی شراب بھی نہیں پھر بھی بچی گھبر آئیو اندھیرے کدی سجئے کدی کھبے کسے ناک سی میرا بابا بکھے ویرم بابا وارس جل دیا ویرم بچی نو مار دا کوئی نہیں قرآن میرے سال تی رکھ دو ساد مار نے بابا نہیں بولیا شامی گھوڑا سوار کو لنپ گزر دائی مصوم فرمین دنیا شیخ حال رہ تاب یو بند خدا کدائی میرا بابا ڈی ٹھائی پھے غیرت بھوڑے دی بابا رو کیا دے من نمت یا سب یا بچی توں کون یا دیا فاطمہ تو بنت الحسین اسے دی دیا جن چھڑا میں نالا کوئی نہیں شام ہو گئی تم انتظار چھے میں سیادہ قرآن میرے سار تی رکھ لے جڑے مات می بیٹھے پتہ لگ حسین ڈی جی بے گیر چھال مار کے تھلے لت اس سجا ہاتھ چایا حسین ڈی جی مکنیا دے جھان کیا دی مار لی ہون تا دا صاحب آفرین آواز اند میرے چھڑا میں ڈالے کوئی نہیں آفرین 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 بھائی اتھے دی ہی تماش پہ جلدی اتھے ایوز جنہ آج شبی توڑے سامنے آسی حسین دے انتواف کردہ جی میں آج کابیدہ کردہ سیدہ دے ٹرج آدھے میں نہیں منجنا تیری اممہ میں نہ کھئی میرے کلیا نہ چھوڑی سیدہ دے میں رازیاں قیامت شہادت میری پڑی سی شبی تیری بڑھ سی اولاد میری اوسی عزت تیری اوسی دیا میری آسن وال کھل لے اوسن تیرے گل بھائی پاکے پچھلیاں آسن کتے لہا ہیں میں بادہ کرنا قیامت تیری عزت اوسی عزت میں نہیں منجنا شبیر اٹھ واری آکھ نہیں گیا اٹھ میوار گھوڑے گوڑی مٹی دے لائی اپنا مو حسین دے کن لائکے حیوانی زبانی چاہ دے ہون میں امام آدم اٹھ واری میں آکھ نین گیا ہون کیوں بھین آدھ میں بھل دا نہیں میں تیری اممہ نی چاہ در تی دان کھا دیان من انگ لگ دائیں ناؤ لکھ ج محسومہ کلی رہ گئی اور را پوچھ دی اے فد محس تمہ چے پہما جڑی جعفر زمان سرکار مجال سلم منتظرین چرویت لکھی آخری ملاقات دیت پیو دی قرآن آلائی زلجناء زلجناء اگیا گرا بڑھ دائے پیچھے پیچھے حسین دی بھج دی آئیے میں صدقی اوپا مقی میری مجلس دن دھی آگئی ادھو کاتل آگیا منگو دو آشام دھٹے میں شال دی پیو مردہ وے کھے مرین دا نوے کھے میں ذکر دی سمین دی سامنے آئیے دو شمرا کے پچھ دے کون ای ادھو شپیر دین وے ادھو آگیا آفرین آفرین اتکر بلا دا منظر بان گیا بھائی میں صدقی ہوا بیٹا ٹور جا بابا میں نہ ٹورو پھر میں نہیں بیٹا میں نہ پڑی پروا آگیا اللہ نہ کرے بندے تے اکھی بنے انشاءاللہ اولاد سامنے نو مصیبت آجان برداشت ہو سکت یعنی اوکھے وے لنشاءاللہ لکھی دیں کو کیوں بلائی آئی محمد میں نہیں پیو مرین دے آلد دیں آپ پہ آلد دیں آلد سامنے کو سنائیں سید آدھ کنکار بغیر کاد میں آکر کے وے در یا حسین دی دا اے باغ چھڑان دا ایمہ سم اے خوال اے باغ چھڑان دا اے پاگ دی بابا میں ننا دور میں کون بے چیرا سامنے ضربہ گر دی را سامنے اقلا ماد دی را سند دا نجو چھوا میرا بابا بیا مریب سید دادہ نہیں میرا پتر میرے ٹکڑے کر گئے میں درد نہیں ہونا میرے سامنے اس دن مار میں مل جان گا بیتا کسی طریقے جل جا بابا میں کون رہا سو اما فضا تو میری دین اچا آک ما سومن فضا دین اچا ایک مار باج دی خیمے فرمائے دین میری دین چا فضا اچھو آئیے پیو دی جھولی چھو دین چا کے این خیمے اچھو رہیے دوجہ قدم دے گئیے فضا دمو خیمے اللہ مصومن اچھے چایا یا مصومن او لائے دادی باب نو نہیں ویک سکتے تڑپ گیا دی دادی اللہ دنائی تو لہوے زے میں ٹر ویسا ایک میر بانی کر خیمے تی گئی تو ہی من مون نال کیوں فرمایا تیرا مو خیمے لوزی میں مون نال کے باب نو دی ویسا ہی سنیا امین میں مردی قسم پنجمے قدم تفزا گئی شفیر اکھے اللہ اکبار اللہ دے ارش مزلدل آئے دی مون نال کے شمر دا خپا حسین دیا مالا چاہی سچ اکنال پہلی ضرب ماری دی تڑپ گیا دی دادی لہا میرا کلہ پہ مرین بے فزا کوشش دا بڑی کی تی پتہ نہیں کی میں ہاتھ چھڑ والے باہ میں چون سال دی آئی بھج دی آئی دان دی آئی اٹھ آئی دو میں چون سال دی آئی شمر بے غیرد خنجر جا کے نکاج آتھ پا آئے آتھ پا کے پیو گے کاتل پیاد یہ ہاتھ کانڈ میرے پیو تیا زلف چھو باش اندہ کام جف آدہ کانڈ خالی وے کوئی نکلو میرا پیو بچاؤ میں نے ذکر دی قسم جد شمر مطرس نہیں آیا حسین دی بھج دی اٹھ گئے جتے بن فاز مال لاش ہے کول کھلا کے پیاد یہ چا چا پی آس آیا گا 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 میرے پیو کو لائے زلجنہ لائے میرے مولادا یو زلجنہ جناخ سیدہ دار میرے بیٹھا میری مک گئی تو والوان خیمہ گا تو اے پاگ دستا ہر امان تہی وہ وان دے میں آؤ نو دی ما کو باو زخمی آئی دھی یا لال کتنا پیار کر دیا اے آخری ویلے سیزت جنان وادر نجیم مائل تھا انہ نہیں دست میری بیوادی کو برا کو آکھ نال مائل 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 سیادہ دو مائل لہ بیچا میری موک گئی مائل موسیقی 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 آجی میں نماز حدود آجی میں نماز حدود ویند توجہ کرنی است چار سال دی سیزادی ویند گڑا عید آجی میں نماز حدود آجی میں نماز حدود آجی میں نماز حدود بھو کر کے غازی دعا تھا رہے گئے سمرتانہ کی رماری ہے گئے آہا دیکھ گاظی کسنا بھی راگوائے ٹی شاکہ قرمے گناہی ٹو کوئی نہیں چھوڑائے ڈسکمی سے دعا صدق جیو صدق جیو مولا تو نہیں مکان قبول فرماوے منگر عجیب آئی بابید مقتر مقتول ہگھائی قاتل ہزارا مریو مرلہ لہگائی مرلہ لطیق مقتول ہگھائی قاتل ہزارا را بے قسد اللہ شاکی موسیقی 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 اللہ کہا ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا